اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نجمات سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول میرا دل تیرا ٹھیکانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے اینا احمد نے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں وہ دونوں یوں خاموشی سے سیرنیاں چڑھ رہے تھے جیسے جیمز مانڈ 007 کے باشندے ہوں رخ اس ہستی کے کمرے کی طرف تھا جو اتنے اہم دن پہ بھی سو رہی تھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے موم پر انگلی رکھ کر ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے دروازہ کھولا ویسے تو وہ دھڑے سے بھی جاتے تو وہ اٹھنے والی تھی پر آج کے دن کی خوشی ایسی تھی کہ وہ اس کے ایک دم اٹھنے پر اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے سو خاموشی سے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہونے کے بعد دونوں بیٹھ کے اعتراف میں چلے گئے اور سوئی ہوئی ہستی کے کان کے قریب مو کر کے ہاتھ سے گننا شروع کیا ایک دو تین سرپرائز دونوں اتنی زور سے چکے تھے کہ روشم کو لگا تھا کہ آج اس کے کان کے پردے پھٹھی جائیں گے اف اللہ کیا ہو گیا کانوں پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھ بیٹھی جبکہ دونوں ابھی تک ہس رہے تھے میری پیاری بہن یہ دیکھو ابان نے موبائل اس کے آگے کیا جہاں اس کا بی اے کا ریزلٹ جگمگا رہا تھا ٹاپ ٹین میں اس کا نام آٹھویں نمبر پہ تھا یہ یہ میں نہیں ہو سکتی آپ نے میرا روڑ نمبر دیکھا یہی ہے نا وہ اب تک بے یقینی میں تھی اس کی بات پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسے روشم یہ تمہارا ہی ریزلٹ ہے گڑیا نمبر نے اسے یقین دلانے کو اسے سچ میں جھنجھوڑ ڈالا پہلو تو اس نے بے یقین نظروں سے دونوں کو باری باری دیکھا پھر جو چکھنا شروع ہوئی تو دونوں کے اپنے کانوں میں اولیاں ٹھوسنے پر مجبور کر دیا ارے لڑکی بس کر دو ہمارے اب کان پھاڑو گی اوان نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر اس کی چکھوں کا گلہ گھونٹا پھر آپ دونوں مجھے آج کا ڈینر کروا رہے ہیں نا اب وہ تھوڑی سنبھل چکی تھی لیکن اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا ہاں نا جہاں میری گڑیا کہے گی وہاں آج رات ڈینر کریں گے بس یہ بات ابان کے کہنے کی دیر تھی روشم کی چیخیں پھر سے زور پکڑ چکی تھی جنہیں آج کی دن تو رکنا مشکل ہی تھا تو کیا ارادہ ہے بڑکردار آگے کیا کرنا ہے تم نے وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب باؤ جی نے ارش میر سے پوچھا اس وقت سب مرد حضرات بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے اور خواتین ان کو کھانا ساو کر رہی تھی یہ اس گھر کا رواج تھا پہلے مرد کھاتے اور خواتین ان کو پیش کر دی پھر ان کے کھانے کے بعد خواتین کھاتی تھی باؤ جی میں آگے ایک اور ایمے کرنا چاہتا ہوں ارش میر نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا مول تو ٹھیک ہے مگر اس سب کی کیا ضرورت ہے میرے اور ارشمان کے ساتھ زمین سنبھالو اتنا پڑھنا کیا کافی نہیں ویسے بھی اے ہیں ارشمان نے ناشتہ کرتے اس کا مزاق اڑایا اس کی بات پر ارش میر کے ہاتھ ایک پل کو رکے اور جبڑے ایک پل کو بھنجے تھے لیکن یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ باؤ جی کو کیسے قائل کرنا ہے ارشمان کو مکمل اگنور کرتے وہ بولا آپ کی بات سر آنکھوں پہ باؤ جی لیکن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اگلے الیکشن میں جب اس بات کا تذکرہ کریں گے تو ہمیں الیکشن جیتنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اس سال حالات تو سازگار نہیں ہیں کہ اگلے الیکشن میں جیتا جا سکے ہے نا ویرے آخر میں اس نے ارشمان کے زخموں پر جیسے نمک چھڑکا تھا اس کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا پر ابھی باؤ جی کا لحاظ کر کے خاموش ہو گیا ہم بات تو ٹھیک ہے تمہاری اس کی بات نے واقعی باؤ جی کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ٹھیک ہے پھر تم جس یونیورسٹی میں آگے ایڈمیشن لینا بہتر سمجھو وہاں کا بتا دو کرم دین سارے انتظامات کروا دے گا اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے ناشتے کی ڈیبل چھوڑ کر چلے گئے تم اچھا نہیں کر رہے عرشمان جانتا تھا کہ عرشمیر کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور اس کھچڑی کی وجہ اس کی کارگردگی تھی جب سے اس نے زمینوں کا چار سنبھالا تھا خان ویلا کی دشمنیاں اس کے جذباتی پن کی وجہ سے بڑھ گئی تھی کون اچھا نہیں کر رہا کون اچھا کر رہا ہے یہ سب تو وقت بتائے گا ویرے اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک نظر پاس کھڑی بھابی کے چہرے کو دیکھا جو مار کھا کھا کر نیلوں سے بھرا بڑا تھا اور پھر غصے سے وہاں سے واک اٹھ کر گیا اس کے جانے پر اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا عرشمان کیا کر رہے ہو بے جی فوراں اس کے نزدیک آئیں تھی کیونکہ ندرت کو یہ حق تو اس نے دیا ہی نہیں تھا سمجھا دیں اس وڈی امہ ورنہ بھائی بھائی کا خون آج کل ویسے ہی سفید ہو گیا ہے میں نے ہی چاہتا ماضی دوبارہ دھرائیا جائے کہہ کر وہ رکھانا تھا وہ بھی باہر کے طرف چل دیا اللہ میرے میں کیا کروں عرشمان تو بالکل اپنے باپر چلا گیا ہے وہ بھی اپنے بھائی کے وہ مار کر گدی پر بیٹھے تھے اور اب یہ بھی کہیں تاریخ کو دہرانا دے یا اللہ میرے عرش میر کو اپنی حفاظت میں رکھ بے جی بھی اختیار روپڑی تھی ندرت ان کے قریب آئی بے جی آپ پریشان نہ ہوں رب سونا کرم کرنے والا ہے وہ انہیں دلاسہ دے رہی تھی جس کی اپنی زندگی عرشمان کی وجہ سے اجیرن ہو گئی تھی لیکن شکواش قائد کرنا تو اس گھر کی عورتوں پہ حرام تھا بے جی نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا آنسوں اب بھی کالوں کو بھگو رہے تھے پر شکر تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سبھال لیتی تھی کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے غم کو سمجھتی تھی کیا ہو گیا ہے یہ ایسے جو تم دونوں یوں سوگ منا رہی ہو دونوں کو روتا دیکھ کر وڈی اممہ کمرے سے نکل کر باہر پلنگ پر بیٹھیں کچھ نہیں وڈی اممہ آپ کے لئے ناشتہ لگو بے جی فوراں سنبھل کر بونی اور ندرت کو کچھن میں جانے کا اشارہ کیا ہاں تو اور میں یہاں تم لوگوں کی روتی بوتھیاں دیکھنے آئی ہوں بھوک لگی ہے جلدی سے ناشتہ لاؤ انہوں نے نقوست سے کہتے ہوئے اپنی چھوڑی کو زور سے زمین پر آگی غضب خدا کا نہ کوئی وقت دیکھنی ہے نہ موقع صبح صبح ہی بس رو کر ان کو نحوست پھیلانی ہوتی ہے ان کے جاتے بھی ان کی زبان نہ رکی تھی دونوں کو سنانے کے واسطے وہ جان بھوج کر انچی آواز میں بولی جبکہ کچھن میں کھڑی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں باؤ جی اور ارشمان کے بعد وڈی امہ ہی وہ ہستی تھی جو اس پورے گھر پر سختی سے قابض تھیں تو پھر گوڑیا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے وہ سب اس وقت ڈینر کر رہے تھے جب شاہان نمل کے شوہر نے اس سے پوچھا وہ بھی اسے مبارکبہ دینے آیا تھا بھائی کرنا کیا ہے بس یونی میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد پولٹیکل سائنس میں مجھے ایمفل کرنا ہے اور پھر لیکچرار بننا ہے اور پھر پوری دنیا گھومنی ہے وہ جو سے بولتی بولتی ہی چلی گئی ارے گڑیا بریک لگاؤ ابان نے ہی اس کی چلتی زبان کو رکا تھا ورنہ اس کی زبان کہاں رکنے والی تھی ابان اب بریک تو اسے اپنے سنگیہ جی کے گھر جا کر ہی لگے گا اماں نے بھی اس کو چھڑ کر بیچ میں اپنا حصہ ڈالا اماں روشیم نے شوق نظروں سے انہیں دیکھا جن کی بات پر اب سب ہس رہے تھے ہس لے سب لیکن میں تو ابھی اپنی اماں کے پاس ہی رہنا اور آپ بھی سن لیں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی میں سب کی ہسی کا جواب اس نے دھمکی میں دیا ارے ارے میری جان ایسے نہیں کہتے کہتے ہیں جو میری لئے بہترین ہے انشاءاللہ وہی ہوگا نمل نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کی تھوڑی کو چھوا مجھے پتا ہے نا آپی میرے کیے یہی بہتر ہے میرے لئے اور یہ میری زد ہے جو اللہ جی کو ماننا پڑے گی وہ زدی لہجے میں بچوں کی طرح بولی تو سب مسکرا دیئے اچھا اب بس آپ سب میری گڑیا کو تنگ نہ کریں جو یہ چاہے گی وہی ہوگا انشاءاللہ مطمئن تھے کیونکہ وہ واقعی روشم کا بھائی کم باپ زیادہ تھا بڑے سرکار میری مدد کریں اس شرفو نے میرے بیٹے کو دیکھیں کتنی بری طرح سے مارا ہے اتھر روتا ہوا باؤ جی کے پاس آیا تھا اس وقت پنچائت لگی تھی جہاں گاؤں کے چھوٹے بڑے سب مسائل سنے جاتے اور ان کا حل نکالا جاتا بتاؤ شرفو تم نے کیوں مارا اسے اب وہ شرفو کی جانی بڑھے جو ہاتھ باندے معدب بنا کھڑا تھا سرکار اس نے میری زمین سے چوری چھپے مالٹے کھائے تھے اسی بنا پر میں نے اسے مارا شرفو کی بات پر پاس کھڑے ارشمیر نے اتھر کے بیٹے کی طرف دیکھا جس کو ایک مالٹا کھانے پر اتنا برا مارا گیا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر مشکل سے کھڑا تھا تو پھر تم نے ٹھیک کیا چوری کی سزا ایسے ہی دینی چاہیے بات سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ شرفو کے حق میں دے دیا تھا جبکہ پاس کھڑا ارشمیر حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو ایک پانچ چھ سال کے بچے کی حالت دیکھنے کے بجائے اس پر غصہ کرنے کے بجائے شرفو کو ٹھیک کہہ رہا تھا باو جی آپ کو نہیں لگتا وہ ابھی بہت چھوٹا ہے بچہ ہے جس کا خود کا نظریہ بھی ٹھیک سے نہیں بنا ادھر اس نے شرارت میں ایک مالٹا کھا لیا تو مجھے لگتا ہے ہمیں اسے سمجھانا جائے نہ کہ اسے اتنی زور سے پیٹا جائے ارشمیر جو تب سے خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا بلاخر بول ہی پڑا جی سرگار اور میرا بیٹا اسی کے ہاں کام کرتا ہے اس نے اس کو صبح سے بھوکا رکھا تھا اس لئے وہ مجبور ہو گیا ورنہ وہ چور نہیں ہے ادھر نے ارشمیر کو دیکھتے ہوئے بولنے کی جسارت کی یہ سوچ کر کے شاید شرفو کو انجام مل جائے بس خاموش اتھر کی بات پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چک کروا دیا ارشمیر ابھی تم سیکھ رہے ہو سیکھتے وقت خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور ہاں اتھر چور چاہے پانچ کا ہو یا پچاس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا کا حکم دیا ہے اور اس کے مطابق شرفو نے بلکل ٹھیک کیا ہے اب تم جا سکتے ہو انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا اب ان کا نیا مرید اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا جبکہ ارشمیر سوچ رہا تھا کہ اگر پانچ سال کے بچی کو چوری پر یہ سزا ہے تو پھر بہو جی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں سے کیوں نہ بڑھا کیونکہ اگر وہ جانتے تو کم از کم یہ سزا نہ دیتے لیکن وہ شاید ان لوگوں میں سے تھے جو جانتے بوجھتے بھی گنگے بہرے تھے لیکن وہ یہ سب فیلحال سوچ سکتا تھا کہنے کی ابھی جسارت نہیں کر سکتا تھا یون نیچا دکھانے سے پہلے وہ بکل بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا مول نہیں لے سکتا تھا آپ بات کریں گی تو وہ مان جائیں گی وہ فون پر رو رو کر نمل سے بات کر رہی تھی اما نے اسے یونی جانے سے منع کر دیا تھا پہلے تو پرمیشن دے دی تھی پر جب اس سے انہیں پتا چلا کہ وہ لاہور جانے کی بات کر رہی ہے تو انہوں نے اس سختی سے منع کر دیا گوڑیا تم رونا تو بند کرو ابان بھائی ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے تم کیوں فکر کرتی ہو وہ آئیز کو تیار کر رہی تھی ساتھ ساتھ فون کام سے لگائے اسے مسلسل بہلا بھی رہی تھی اما نے اس سختی سے منع کر دیا ہے وہ کہتے ہیں چاہے جو بھی آجائے وہ نہیں مانیں گی روشم نے اسے ان کا حتمی فیصلہ سنایا نہیں تمہیں پتا ہے نا ابان بھائی کا وہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ اور اب ٹینشن نہ لو میں آئیز کو کھانا کھلانو پھر بات کرتی ہوں آئی ریپیٹ ٹینشن نہیں لو اوکے وہ اپنی بات کہتے ساتھی فون رکھ چکی تھی جبکہ روشم ابھی تک پریشان ہو رہی تھی جب تک معاملہ سولب نہ ہو جاتا اس نے اسی طرح پریشان ہونا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ ناک ہوا آ جائیں اپنا دپٹا ٹھیک کر کے اس نے اجازت دی کیسی ہے میری گوڑ وہ جو اندر آتا بات کر رہا تھا روشم کی سوچیں آنکھیں دیکھ کر بات مو میں ہی رہ گئی کیا بات ہے میری جان کیا ہوا ہے رو کیوں رہی ہو وہ ایک دم پریشان ہوتا اس کے نزدیک آیا آخر کو وہ اسے روتا ہوا کہاں دیکھ سکتا تھا ابان کا پیار پاکر وہ مزید بکھر گئی آنسو جو پہلے ہی آنے کو بیتار تھے ابان کو دیکھ کر وہ اور فوراں رکساروں پر بہ گئے بھائی امہ کہتی ہیں وہ مجھے لاہور یونی میں نہیں پڑھنے دیں گی ابان کے کندے سے لگی وہ سیسک اٹھی میری جان ادھر میری طرف دیکھو اس نے مشکل سے روشم کا چہرہ پکڑ کر اوپر گیا مجھ پر اعتبار ہے نا ابان کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا بس پھر بھروسہ رکھو میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی کرے گا اور نہ ہی تمہیں روکے گا تم جہاں کہو گی وہاں تمہارا ایڈمیشن ہوگا بس اب رونا بند کرو اس نے پیار سے اس کے آنسوں صاف کیے لیکن بھائی اممہ اس کی بات کو ابان نے بیچ میں ہی کار دیا اممہ سے میں بات کروں گا تم نے بس اب رونا نہیں ہے اوکے اس کے پیار سے پچھ کانے پر روشم نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا چلو بس اب تم ریس کرو میں اممہ سے بات کر کے آتا ہوں اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے وہ دروازے کی جانب چل دیا جبکہ پیچھے روشم کھل کر مسکرا دی اور اب جب ابان نے کہہ دیا کہ وہ سب سنبھال لے گا تو مطلب وہ واقعی میں سب سنبھال لے گا اب روشم کو کسی بھی قسم کی پینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی میں اندر آ جاؤں اممہ دروازے پر کھڑا وہ ماں کے حکم کا منتظر تھا ہانا میرے بچے آؤ وہ جو چارت کی نماز کے بعد تسبیح کر رہی تھی ابان کو اندر آنے کی جازت دی اممہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابان سیدھا ان کی گود میں آ کر لیٹ گیا ہاں بولو میرا بچہ انہوں نے اپنی تسبیح اٹھا کر سائیڈ پر رکھی اممہ آپ روشم کو کیوں نہیں جانے دے رہی ہیں لاہور اس کی بات ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے جب بولین تو لہجے میں بڑا کی سنجیدگی تھی کیونکہ مجھے یہی بہتر لگا اور تم اس معاملے پر مجھ سے بحث نہیں کرو گی ابان انہوں نے تو صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دیا کیوں بحث نہ کروں اممہ وہ بھی کود سے اب اٹھ بیٹھا تھا یہ اس کی خواہش ہے اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں اور خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ناجائز خواہش تو نہیں ہے نا جسے پورا نہ کیا جا سکے وہ شاید دو ٹوک بات کرنے کے موڑ میں تھا تم جانتے ہو نا سب پھر بھی یہ بات کر رہے ہو میرے دل کی حالت بھی جانتے ہو لاہور کتنا دور ہے میں کیسے بھیجوں اسے اتنی دور اسے کو یہیں کہیں ملتان میں ایڈمیشن لے لے میں منہ تو نہیں کر رہی ہوں نا ابان ان کے لہجے میں واضح بے بسی تھی کھونے کا ڈر ایک انجانہ خوف جس سے ابان بخوبی واقف تھا آپ کیوں پریشان ہوتیں ہیں اممہ روشن میری بہن سے زیادہ میری بیٹی اور میں اس کا بھائی نہیں باپ ہوں مجھے پتہ ہے مجھے اس کو سونے کا نوالہ کھلا کر شیر کی نظر سے دیکھنا ہے آپ بس پریشان نہ ہوں اور یہ انجانہ خوف ویسے بھی آپ کی صحت کے لئے اچھے نہیں وہ انہیں پیار سے قائل کر رہا تھا جانتا تھا ایسے وہ نہیں مانے گی اور بلا شبہ اممہ کو منا دینے کا کام ابان کو بخوبی آتا تھا ٹھیک ہے جو تم کو مناسب لگے جو تم سمجھتے ہو کر لو میری تو یہاں کوئی سنتا ہی نہیں اجازت دیکھ کر بھی وہ ناراضگی دکھانا نہ بھولیں تھیں اوہو میری پیاری اممہ ای لاؤ یو سو مچ ان کے مان جانے پر وہ پیار سے بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گیا پھر ان کو پیار کر کے باہر کی طرف بھاگا اب اسے یہ خوشخبری روشم کو بھی تو سنانی تھی جبکہ پیچھے اممہ پریشان سی سوچ رہی تھی انہوں نے اجازت تو دے دی تھی پر اس بار آبان کی تقریر میں ان کے وسوسوں کی دور نہ کر سکی تھی آسیا یہ کیا کر رہی ہو تم اس طرح یہ سب ٹھیک نہیں ہے اسما کب سے آسیا کو سمجھا رہی تھی لیکن وہ کہاں سمجھتی اس کے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا اسما پلیز مجھے مت رکو تم جانتی ہونا میں آفان سے کتنا پیار کرتی ہوں تمہاری تو شادی ہو چکی ہے اگر آج ماما بابا زندہ ہوتے تو میں کسی نہ کسی طرح ان کو آفان کے لیے قائل کر لیتی لیکن چچی میری شادی کبھی آفان سے نہیں ہونے دیں گی اور میں آفان کے بغیر نہیں رہ سکتی اس لیے پلیز مجھے مت رکو مجھے یہ قدم اٹھانے دو وہ اندھی تھی آفان کی محبت میں اور اندھا ہونا بنتا بھی تھا آفان نے اسے اتنا پیار دیا تھا کہ وہ اس کی محبت سے باہر دیکھی نہیں پا رہی تھی آج بھی سب مان جائیں گا وہ اپنی فیملی لے آئے تو اسما اسے قائل کرنے کی ممکن کوشش کر رہی تھی اسما دیکھو جانتی ہوں کہ یہ سب غلط ہے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اگر وہ یہاں رشتہ لے کر آیا بھی تو چچی کبھی نہیں مانے گی اور میں محبت میں رو رو کر بحال ہونے والی لڑکی نہیں ہوں اور ویسے بھی آسام بھائی سب سنبھال لیں گے وہ باتیں کرتے کرتے ساتھ اپنا بیک سمیٹ رہی تھی کہ اس کو اب کبھی لاٹ کر یہاں نہیں آنا تھا کیا آسام سب جانتے ہیں اسما کو تو شاکٹ ہی لگ گیا تھا ہاں نا وہ افان سے ملے ہیں اور سچ پوچھو تو اس سب کا مشورہ بھی ان کا ہے اس نے ہست ہوئے کانک مار کر اسے اپنا کارنامہ بتایا آئی کانٹ بلیو آسیا ابھی وہ اسے کچھ اور کہتی باہر سے چچی کی انچی انچی بولنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہاں ہے ناس پیٹی برطن کیا تیری باپ نے دھونے ہیں ان کی بات سن کر جہاں اسما نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا وہیں آسیا نے اسما کو ایک نظر دیکھا تم یہی رکو میں ذرا آتی ہوں اسے یہی رکنے کا کہہ کر وہ باہر آئی جی چچی جان فرمائیے کیا فرما رہی تھی آپ کان میں انگری گھوماتے وہ مکمل لاپرما انداز میں ان سے پوچھ رہی تھی بہرانی صاحبہ میں کہہ رہی ہوں برطن آپ کے باپ نے دھونے ہیں باپ کے تذکرے پر اسے غصہ تو بہت آیا لیکن خود کو کنٹرول کرتے بولی ہم آڈیا تو اچھا ہے پر باپ کو قبر سے بلانے کے لیے کسی کو قبر جانا بڑے گا کیوں نہ آپ چلی جائیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آخر میں اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا آسیا کی بات سن کر تو ان کے سر پہ لگی اور تلمہ بھی بجھی اس میں بھی باہر آ چکی تھی اور دونوں کی بحث سے پریشان تھی اوہ بی بی یہ جو گز بھر زبان ہے نا اس کو سنبھال کر رکھو اگلے گھر جانا ہے تم نے اتنی زبان والی لڑکیوں کو لوگ اگلے دن ہی کاغذ دے کر گھر بھیجتے رہے ہیں ہاتھ نہ چاہ نہ چاہ کر بولتی وہ آسیا کو غصہ دلانا چاہ رہی تھی پر کہیں نہ کہیں اندر وہ جانتی تھی کہ یہ سب بے سودھ ہے پیاری چچی جان میری فکر نہ کریں جیسے آپ کو سنبھالنے والا مل گیا ویسے ہی مجھے بھی مل جائے گا فکر اپنی چہیتی کی کریں اس کی عمر نکلی جا رہی ہے کہہ کر وہ رکی نہیں عزمہ کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی جبکہ پیچھے چچی کی پھر سے بلند آوازیں آنا شروع ہو گئیں اوف یہ کیا تھا عزمہ تو ابھی تک حیران تھی اس گولہ باری پہ دیکھا تو ہے کیا تھا اب اس سے بھی زیادہ اور میں کیا ایکسپلین کروں بالوں کو بریش کرتی وہ عزمہ کو شوق پر شوق دے رہی تھی یہ وہ آسیا تو نہیں تھی جو تین سال پہلے تھی امہ آبا کی ڈیتھ کے بعد اس کا یہاں واجبی سا ہو گیا تھا رہنا زیادہ تر وہ آسیا یونی میں ہی مل لیتی تھی یہ اس کے سامنے ہونے والا پہلا قصہ تھا اس لئے وہ حیران تھی بچوں کی وجہ سے اب اسے ویسے ہی وقت نہ ملتا تھا لیکن پھر بھی آسیا تمہیں چچی سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی اپنی طرف سے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اس کی بات پر وہ مسکرائی اگر میں یہ سب نہ کروں تو مر جاؤں مجھے بتنمیز ہونا قبول ہے لیکن میں ان کا فضل قسم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی آج میری باری برطن دھونے کی تھی ہی نہیں تو میں کیوں کروں لاپروہی سے بولتی وہ اسمہ کو حیران کر گئی تھی خیر تم یہ سب چھوڑو افان سے تمہاری بات کرواتی ہوں اس سے پہلے آسام بھائی آ جائے ان سے بات کر کے یقیناً تمہیں تسلیح ہو جائے گی وہ پڑجوز تھی موبائل کی طرف بڑھی اور اسمہ اس کی شکل دیکھ کر خوش ہو رہی تھی واقعی اس ماحول میں رہنے کے لیے ڈھیٹ ہونا ضروری تھا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اسمہ نے دل سے دعا کی تھی لیکن ہر دعا قبول ہو ایسا ممکن کب ہوا ہے یہ کیا کھانا بنایا ہے پورے ماحول میں باؤ جی اور شیشے کا باؤل ٹوٹنے کی آواز چھنکی تھی کیا ہوا سرکار بیجی نے ان سے ڈرتے وڈرتے پوچھا کیا مساک تھا وہ نام کو بیجی تھی لیکن حق ان کو کسی چیز کا اتنا سا بھی حاصل نہ تھا یہ کھانا بنایا ہے بلکل پھیکا وہ زمین کی اس باؤل کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولے جب چکنا چور ہو چکا تھا اور اس میں مجود سالن سہن پر بکھرا تھا اور کچھ چھنٹے دپار پر بھی تھی بیجی نے ڈرڈر کر ندرت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پرسوں کی مار کے ابھی تک نیل واضح تھے اور پھر ارشمان کے چہرے کی سختی کو کیونکہ کھانا آج ندرت نے بنایا تھا اور وہ اسے مزید عذیت نہ دینا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے سر چکا کر سارا الزام خود پر لے لیا ماف کر دیجئے گا سرکار اب ایسا ان کی بات موہ میں ہی رہ گئی جب باؤجی نے ایک چور دار تھپڑ ان کے گال پر رسید کیا جسے ان کا سر ارشمان کی چہر کے پچھلے حصے پر لگا اہ درد کی ایک لہر ان کے پورے دماغ میں دوڑ گئی مار منحوسیت کو سالوں سال ہوگے پر کھانا پکانا نہ آیا یہ وڈی اممہ تھی جنہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا رہنے دے وڈی اممہ جس عورت کو خود احساس نہ ہو کہ اسے کچھ بھی کہہ لو اسے احساس نہیں ہوگا آج رات کمرے میں مت آنا کیا کر وہ رکے نہیں تھے ڈائننگ ہال سے نکلتے چلے گئے اس پورے ہال میں صرف ایک ہی شخص ایسے مطمئن بیٹھا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو اور وہ یقیناً ارشمان ہی تھا بے جی کیا ہوا ہے اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور یہ ماتھے پہ کیا ہوا ہے اشمیر نے جو صبح سے ایڈمیشن اور رہائش کے معاملے میں شہر کیا تھا باپسی پر یوں ماں کو لاؤنج میں سر پر پٹی باندے دے حقیقتن پریشان ہوا تھا کیونکہ باؤ جی انہیں دس پجے کے بعد کمرے سے نکلنے نہیں دیتے تھے وہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ بیٹے سے چھپا لیں لیکن اتنے ظلم اور ایک نرم کندھا مل جائے تو کون نہیں ٹوٹتا وہ بھی ٹوٹ گئیں تھیں بکھر گئیں تھیں اور اس کے ایک بار پوچھنے پہ ہی ان کے گلے لگے آنسوں کا پھندہ اٹک گیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوں ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہن نکلے تھے ماں کو یوں روتا دیکھ کر اس نے جھٹ سے انہیں اپنے گلے لگایا وہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا اسے اب کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی باؤ جی ابھی تک بیجی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بس ایک بار اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں پھر بیجی کو اتنی دور لے جاؤں گا جہاں غم دکھ تکلیف ان سب چیزوں کا غم کا نشان نہیں ہوگا وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکا تھا ابھی کہنے کی ہمت نہیں تھی اور بیجی ان کے لئے تو عرش میر نے الفاظ سے زیادہ اس کا کندہ ہی کافی تھا اس کی محبت کا حصار جو وہ ان کے گرد باندے تھا اور اسی اولاد کی محبت میں رہ کر وہ اپنا سارا غم حلقہ کرنا چاہتی تھی ایک دفعہ پھر سوچ لو آسیا وہ دلھن بنی بیٹھی تھی آج اس کا نکاح تو تھا افان سے اسما کو عجیب سا ڈر لاحق تھا حالانکہ وہ افان سے بات کر چکی تھی اور اسے وہ اچھا بھی لگا تھا لیکن پھر دل میں عجیب سے انداز میں ڈوب رہا تھا سوچنے سمجھنے کا وقت گزر گیا اسما اب بس کر دکھانے کا وقت ہے اور تم پلیز یہ سارے مہم نکالو دل سے اور مجھے بھی خوشی خوشی رخصت کرو بے فکری سے کہتی وہ شیشے میں اپنا عقص دیکھ رہی تھی اور بلا شبہ لال جوڑے میں ماتھے پہ جھومر لگائے میک اپ کیے وہ لگی بہت پیاری رہی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے ہمیں ایک دفعہ تو چچا سے بات کرنے چاہیے اسما کی بات پر آسیا نے اپتہ ہٹ سے آنکھیں گھومائیں اوف اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کی سوئی وہیں اٹکی ہے لمبا سانس لے کر وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا دیکھو میری پیاری بہن چچا جوری کے غلام میرا مطلب ہے زنمریدی جیسے لفظوں پر پورا اترتے ہیں وہ تو سانس بھی چچی کی مرضی سے لے دیں ہیں اگر وہ گھر میرا نہ ہوتا تو دونوں میاں بیوی کب کا مجھے نکال چکے ہوتے اور ویسے بھی جانیاں میرے لئے تم اور آسام بھائی اہم ہو باقی سب بھاڑ میں جائیں صرف میں اور آسام افان نہیں اہم عزمہ اسے افتنگ کر رہی تھی اس کا اچھا موڈ وہ بھی اتنے اہم دن بھی اسے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی یہ اسے احساس ہو گیا تھا ہائے وہ تو جان ہیں اپنی تھنڈی آہ بھرتی وہ کہیں سے بھی نہیں شرمائی تھی اللہ ہوا اکبر لڑکی ذرا شرم کر لو عزمہ کے مکہ جڑنے پر وہ دونوں اب ہس رہی تھی جب عبان بھاگتا ہوا اندر آیا ماما بابا کہہ رہے ہیں لالا ریڈی ہیں تو باہر آ جائیں وہ شاید بھاگ کر آیا تھا اس لئے سانس پھولا تھا آسیا کو وہ پیار سے لالا کہتا تھا ارے لالا کی جان بابا سے بولو ماما اور لالا دونوں بالکل ریڈی ہیں آسیا نے اسے بازوں میں اٹھایا وہ تین سال کا گل موٹول سا بچا آسیا کو جی جان سے عزیز تھا اوف آسی کیا کر رہی ہو کچھ اپنے دلنابے کا ہی خیال کر لو ڈریس خراب ہو جائے گا عزمہ کا دل کی اپنا سر پیٹ لے اس لڑکی کے دلہن بن کر بھی سکون نہیں کوئی نہیں خیر ہے اسے اسی طرح اٹھائے باہر لانج میں چلی آئی جہاں نکاح ہواں کے ساتھ باقی افراد بیٹھے تھے ان میں افان آسام اور ان کے کچھ دوست تھے جبکہ عزمہ افسوس کرتی پیچھے آئی اور اس کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو تو گیا باس افان کے دوست نے آسیا کو اس طرح آتے دیکھ اس کے کان میں شرارت سے کہا جبکہ وہ اپنی جانے من کو پہلے سے ہی جانتا تھا اس لیے فقط مسکرانے پر ایک تفاہ کیا سوفے پہ بیٹھنے سے پہلے وہ آبان کو نیچے اتار چکی تھی اور پھر آسام کے کہنے پر نکاح شروع کر دیا گیا آسیا بنت سعود آپ کو افان بن شیس یہ نکاح سکہ رائجل وقت پچاس ہزار روپے قبول ہے نکاح خواہ کے تیسی بار پوچھنے پر اس نے عجیب سی نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا مولوی صاحب بس کر دے اتنی بار پوچھے گئے تو مجھے خود ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے قبول ہے کہنا ہے کہ نہیں آسیا کی بات پر جہاں افان کے لب مسکرائے تھے وہیں مولوی صاحب کا مکھ کھلا تھا اور ساتھ کھڑی عزمان نے اس کے سر پر چپ لگا کر اسے معدب رہنے کا اشارہ کیا جسے شاید اس نے سمجھ بھی لیا تھا اس لئے خاموشی سے قبول ہے کہہ دیا جبکہ عزمان نے صحیح مینوں میں اپنا سر پکڑ دیا اس وقت وہ دلہن بنی افان کے کمرے میں بیٹھی تھی نکاح کے بعد وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا جسے اس کے دوستوں نے کافی اچھے سے سجا دیا تھا ورنہ فلیٹ میں افان کے علاوہ ایک ملازمہ رہتی تھی جو اس کے تمام کام کاج کرتی تھی افان اپنے سب دوستوں کو فارق کر کے روم میں آیا اور جو کچھ اسے آگے دیکھنے کو ملا تھا وہ اسے شاک کرنے کو کافی تھا وہ جو ہزاروں خواب سچا کر کمرے میں داخل ہوا تھا بیٹ کی طرف دیکھتے ہی اس کے سارے چپنا چور ہو گئے خواب کیا کچھ نہ سوچا تھا اس نے اپنے بچپن سے کتنی راتیں جا کر کتنے خواب اپنی آنکھوں میں اس نے اپنی شادی کی رات کے لئے بنے تھے وہ اپنی دلہن کا گنگٹ اٹھائے گا وہ شرمائے گی پھر اسے مو دکھائی دے گا لیکن یہاں جو اسے مو دکھائی دی گئی تھی وہ اسے ہلا کر رک گئی تھی اس کے خوابوں کی دلہن حقیقت میں بیٹ پر آلتی پالتی مارے دو بٹے سے بے نیاز لیک پیس کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی آسیا وہ غصے اور صدمے سے بس اس کا نام ہی بول سکا صرف لب ہی لے تھے آسیا کو محسوس ہو رہا تھا وہ کمرے میں آیا ہے لیکن اس نے دیکھنے کی زہمت نہ کی تھی کیونکہ اس وقت وہ جانتے تھی کہ افان آیا ہوگا اور ویسے بھی دیکھنے کے لئے اسے مرنا پڑتا اور دوسرا کھانے سے ہاتھ روکنا پڑتا جو ناممکن تھا بقول اس کے رسکو کو انتظار کروانا بہت بڑا گناہ ہے کھانا کھا کر وہ برطن رکھنے کے لئے جو ہی مڑی سامنے اپنے افان کو سکتے کی حالت میں کھڑے پایا ارے افان آپ کا بھائی اسے اندازہ تو تھا پھر بھی اداکاری تو کرنی تھی اس وقت جب میری بیوی کھانے کو ایسے لگی تھی جیسے بھوکا خرگوش گاجر کو وہ بھی تنس کرنا نہ بھولا تھا بس افان ایک تو آپ اور آپ کی مثالیں بندہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے قسمیں اس نے بھی مو چڑھایا تم اور شرمندہ اچھا مزاق اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے بیوی کچھ تو خدا کا خوف کرو آج شادی ہوئی ہے ہماری وہ جتنا بھی اپنی قسمت پر افسوس کرتا کم تھا افان سچی میرا قصور نہیں ہے میں نے ملازمہ کو کہا تھا کہ کھانا نہ رکھے مگر اس نے سنا ہی نہیں اور گرم کرم تکہ دیکھ کر مجھے مجھ سے رہا نہیں گیا وہ سر جکائے ایسے بلی جیسے اپنے گناہ کا اطراف کر رہی ہوں افان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا وہ دھیری سے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑا جنہیں وہ بری طرح مرود رہی تھی ایسے نہیں کرو نہ مائی لیڈی وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کے اور نزیک ہوا آسیا کو لگا اس کا سانس رک جائے گا وہ جتنی بھی بولڈ سہی تھی تو لڑکی ہی نا افان اس کے لب پھڑ پڑائے وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی لیکن ایک طرف بیٹ تھا تو دوسری طرف وہ خود وہ اسے دھکا دیتی تو خود ہی بیٹ پر گیر جاتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے لبوں سے لگایا بولو میری جان مجھے سانس نہیں آرہا انہا چاہتے ہوئے بھی اس پر اپنے جذبات کو آیا کر گئی حیرت ہے اتنا کھا کر بھی سانس نہیں آرہ موٹی آخری لفظ اس نے اس کے کان کے بہت قریب جا کر ادا کیا جس پر آسیہ انہوں سے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا میں موٹی ہوں ساری شرم بھار میں ڈالتے وہ چلائی آنکھیں ابل کر بھار آنے کو تھی اس کے انداز پر افان خود کو کہکا لگانے سے باز نہ رکھ سکا تھا نہیں میری جان تم صرف میری ہو اسے اپنے حسار میں لیتا وہ پیار سے اس کے کان کے پاس بولا اور آسیہ کو لگا کہ اس سے زیادہ میٹھی الفاظ اور اتنا میٹھا لہجہ شاید اس نے کبھی نہ سنا ہوگا اممہ ناراض ہے آج اس نے لاہور جانا تھا ویسے بھی وہ ایک ہفتہ لیٹھ تھی اممہ کے نام مان جانے کی وجہ سے اور اب جب وہ مان گئی تھی تو اس کا دل کر رہا تھا وہ اڑ کر لاہور پہنچ جائے جانے سے پہلے وہ اممہ کے سامنے آئی ابان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا باہر ابان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا سب ملے تھے سوائے اممہ کے اور وہ ان سے ملے بغیر کیسے جا سکتی تھی تمہیں پرواہ ہے وہ اسے ناراض نہ تھی بس اس کے جانے سے اداست نہیں آپ کو لگتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے کیا پتا کیا اب تک اتنا ہی جان پائیں ہیں آپ مجھے اس باہر روشن کے لہجے میں واقعی دکھ تھا جانتی ہوں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں اس لئے تو سوچ رہی ہوں کہ تمہارے بغیر تو یہ گھر کٹ کھانے کو دوڑے گا مجھے میرے گھر کی رونک ہی جا رہی ہے ان کے لہجے میں نمی محسوس کر کے روشن بے اختیار ان کے گلے لگ گئی اما پدیز آپ روئیں گی تو میں نہیں جاؤں گی مجھے اپنے خوابوں سے زیادہ اپنی اما عزیز ہے اس کی بات پر وہ مسکرائی وہ جانتی تھی وہ ان کی اچھی بیٹی ہے لیکن اس سے دوری کا دکھ اور انجانے وسوسے انہیں ستا رہے تھے جلدی واپس آ جانا اسے الگ کرتے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسا دیا پکا جلدی آ جاؤں گی اب تو ناراض نہیں ہونا وہ تو جان گئی تھی پر ان کے موں سے سننا چاہتی تھی ایک ماں اپنی اولاد سے کبھی ناراض نہیں ہوتی اس کے ماتھے کو ایک بار پھر انہوں نے چوما تھا اپنا خیار رکھنا میری جان اسے سینے میں بھینج کر انہوں نے علیدہ کیا آپ بھی اللہ حافظ ان کے ہاتھوں کو چم کر وہ کاری کی طرف بڑھی جبکہ اما کو لگ رہا تھا ان کا دل جا رہا ہے آج کافی سالوں بعد انہیں پھر کچھ غلط ہونے کے احساس ہو رہا تھا مگر وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی کہاں کسی کی سننے والی تھی اسلام علیکم ابان اسے ابھی ہاسٹل چھوڑ کر گیا تھا اور پورے راستے اس کی نصیتیں بھی جاری تھی ہاسٹل میں میلز کا جانا علاؤ نہیں تھا ونہ وہ تو شاید اس کے کمرے تک چھوڑ کر آتا جو ہی وہ اپنے کمرے میں آئی سامنے ہی ایک ایک لڑکی کو کتابوں میں گم پایا تھا جو کہ شاید اتنی محفتی پڑھنے میں کہ دروازہ کھلنے کی آواز سے بھی نہ چونگی اس لئے اس نے ہی سلام میں پہل کی وعلیکم سلام آپ کون اس سے پہلے کے بیٹ پر موجود نڑکی کچھ پوچھتی اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے کیری پر گئی تو تم میری کلاس میٹ ہو پرشم پہلے بار دوسرے شہر آئی تھی وہ بھی اکیلی وہ پہلے ہی نروز تھی اوپر سے اس کے دیٹیکٹیو انداز اس نے محض اسبات میں سر ہلا دیا ارے گل تو وہاں کیوں کھڑی ہو ادھر میرے پاس آو پورے ہفتے سے میں اکیلے درو دیوار دیکھ دیکھ کر بور ہو گئی ہوں وہ فورن بیٹ سے اتری اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے بیٹ پر بٹھایا اور اس کا کیری اٹھا کر سائٹ پر رکھا کیا نام ہے تمہارا لگتا ہے کم بولتی ہو وہ جو کوئی بھی تھی خود ہی سوال خود ہی جواب روشم کا دل کیا کہ کہہ دے آپ بولنے دیں گی تو بولوں گی نا پر کیا کہہ سکتے ہیں پہلی ملاقات کی مروت اسے مار رہی تھی میرا نام روشم ہے گلہ کھنکار کر اس نے گلہ صاف کیا آہا نائس نیم کیا مطلب ہے اس کا سورج کی پہلی کرن زبردست بڑا افسانوی سا نام ہے بھائی تو مس روشم اب میں کرتی ہوں اپنا دارو میرا نام ہے نیلم میں آپ کے ساتھ ہی ایم اے پورٹیکل سائنس کی طالبہ ہوں اور اب ہم دونوں یونی کو فنڈینڈ بنانے والے ہیں چونکہ ہوسٹل میں سب ڈپارٹمنٹس کے رونز الگ لگ تھے اس لیے یہ تو اسے شورت تھا کہ روشم بھی ایم اے پورٹیکل سائنس کی ہی ہے اس کے بولنے پر روشم کہکہ لگا کر ہسی مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا روشم کو لگ رہا تھا یہ پٹاخا لڑکی یقینا اس کی ہم مزاج ہوگی نیلم نے اسے آنکھ ماری جبکہ روشم ابھی مسکرہ رہی تھی نیلم اسے اچھی لڑکی لگی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی جلدی کوئی دوست بن جائے گی یا وہ اتنی جلدی یہاں ایجس ہو پائے گی لیکن جب ایسی لڑکی دوست بن گئی تھی تو یقینا اب ایجس بھی وہ جلد ہی ہو جائے گی اسے یقین تھا افان کہاں جا رہے ہیں وہ کمرے میں آئی تو افان کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا ہاں گاؤں چاہ رہا ہوں خود پر پرفیوم کا سپلے کرتے اس نے ایک نظر اسے دیکھتے جواب دیا کیوں خیریت اچانک کیا پروگرام بن گیا آپ کا بیٹ پر پڑھا اس کا کوٹ اٹھا کر وہ اس کے قریب آئی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی افان کو کوئی نہیں جانا ہوا تھا ایسا آسیا ہی اسے کوٹ پہناتی تھی ہاں یار اممہ کا فون آیا ہے کوئی ضروری بات کرنی ہے انہیں تم بس اپنا اور میری آنے والی نورے چشم کا خیار رکھنا اسے کمر سے پکڑ کر اس نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر زبط کی میں تو رکھوں گی خیال آپ بھی اپنا خیار رکھے گا اور کوشش کیجئے گا جلدی واپس آ جائیں کہو تو جاتا ہی نہیں آہاں اتنے فرقبان بردار ہیں آپ میرے آسیا نے اب روچ گایا تمہیں شک ہے جواب ہون اس نے بھی اسے بیسے ہی جواب دیا نہیں مجھے آپ کی زن مریدی پہ کوئی شک نہیں اپنی مسکرہت رکھتے اس نے افان کو دیکھا جو مسلوی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا باز آ جاؤ تم لڑکی سوچ نہیں باز آگی تو یہ نہیں کہنا کہ پھر ویسی ہی بن جاؤ آنکھوں یا آنکھوں میں وہ اسے جیسے کچھ جتا رہی تھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تم بدلو تم میری محبت ہو تم سے میں نے تب محبت کی تھی تم اسے لڑتی چھکڑتی تھی اب تو عشق ہو گیا ہے اب کیسے کہہ دوں کہ بدل جاؤ بس وعدہ کرو ہمیشہ ایسے ہی رہو گی اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ جذب سے کہہ رہا تھا کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں محبت سے کہیں بڑھ کر احترام تھا وعدہ کرتی ہوں آسیا کیسے نہ ایمان لاتی اس کی باتوں پر جب اس کا عشق کرنا فرض تھا تو اس کا آمین کہنا بھی تو واجب تھا جلدی آؤں گا اپنا خیار رکھنا اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ باہر دروازے کی جانے بڑھا جبکہ آسیا اسے دور تک دیکھتی رہی یونی میں ایم ای کلاس کا آج اس کا پہلا دن تھا وہ خوش سرشار سا نیلم کے ساتھ چل رہی تھی اس کے چہرے پر بچوں سی خوشی دیکھ کر نیلم مسکرائی تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے ہفتہ اکلیم کی دولت مل گئی ہو تمہیں کیا پتا یہ میرے لئے ہفتہ اکلیم کی دولت سے بھی بڑھ کر ہے اس یونی میں پڑھنا میرا خواب تھا اوف ایم سو ہیپی اپنی خوشی میں آنکھیں بند گئے وہ سرشار چل رہی تھی جب وہ برید رہاں کسی سے ٹکرائی اوف انسان ہو یا آئرن مین اتنے چوڑے سینے سے ٹکرانے کے بعد اس کے وہ حقیقتاً چادہ طبق روشن ہوئے تھے اوہ بی بی مجھ پر چلانے کے وجہ اپنی آنکھیں ٹھیک کرو یوں اندھا دھن چلو گی تو کسی نہ کسی سے ٹکرا ہی جاؤ گی سرائی کی لہجے میں بولتا وہ روشن پر ہی چڑھ دوڑا اوہ مسٹر بی بی کس کو بولا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور اگر میں اندھا دھن چل رہی تھی تو آپ کو تو ٹھیک نظر آتا ہے نا آپ ہی پیچھے ہو جاتے مسٹر آنکھوں والے لیلم کے بھار بھار منع کرنے پر بھی اس نے خوب دل کی بھراس نکالی تھی اس کے اس طرح غصے سے بولنے پر ارشمیر نے اسے سرسو پاؤں تک دیکھا تھا آس پاس حجم کا کافی رش لگ گیا تھا سبھی اس لڑکیوں کو دیکھنے کی بیتاب تھے جو ارشمیر خان سے پنگا لے رہی تھی بہت بوریوں تو چھگری ہماری جاگر میں مالک سے اتنا بولنے والے کی گنج کروا دی جاتی ہے وہ موچوں کو تاؤ دیتا جیسے اسے وارن کر رہا تھا اور ہمارے گاؤں میں جو عورتوں سے بتمیزی کرتا ہے اس کو گنج کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو گتھے پر بٹھا کر اس کا موں کالا کروا کر اسے پورے گاؤں کا چکر بھی لگوایا جاتا ہے اس کے جواب پہ جہاں کچھ دبے دبے کہہ کے نکلے تھے وہیں ارشمیر کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بن گیا تھا نخوہ سے اس نے اس پانچ فٹ چار انچ کی لڑکی کو دیکھا جب اس کی مردانگی کو نا چاہتے ہوئے بھی چیلنج کر چکی تھی اپنی شامت کو تم نے خود دعوت دی ہے لڑکی اب دیکھتی جاؤ تمہارے ساتھ خدا گیا ہے اسے لال انگارہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ وارن کر رہا تھا لوگوں کی حسی اس کے موپر تماشے کی طرح بج رہی تھی وہ جو کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا تھا یہ چھٹانک بھر کی لڑکی کیسے اس کی بیزتی سب کے سامنے کر گئی تھی اس سے پہلے کہ روشم کچھ جواب دیتی نیلم اسے کھینچ کھانچ کر ہجوم سے باہر لے آئی کہاں لے کر جاری ہو مجھے اسے جواب دینے تو مجھے بڑھا آیا روشم کا پارہ ابھی بھی ہائی تھا اوف لڑکی میں نے تمہیں ہنڈینڈ بنانے کو کہا تھا بیٹر لینڈ نہیں تم جانتے بھی ہو جس سے تم ابھی بھی پنگا لے کر آئی ہو وہ کون ہے کمر پر ہاتھ بانتے ہو اسے سمجھا رہی تھی کوئی بھی ہو مگر اس یونی میں وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ہر سٹوڈنٹ بتمیزی پر ایسا ہی بیہیو ریزرگ کرتا ہے اس کی بات پر نیلم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے وہ عام بندہ نہیں ہے سندھ کے سب سے وڈیرے اور ایمینے ہاشم علی خان کا بیٹا ارشمیر خان ہے سب اس سے ڈڑتے ہیں وہ تو کسی کو مو نہیں لگاتا سوائے اپنے دوستوں کے اور تم اسے اُلج پڑی ہو نیلم کی بات پر ایک دم سہمی تھی جانتی تو تھی اس نام کو سنا تھا ان کے جبر کے بارے میں اس نے لیکن خود کو باہمت ظاہر کرتے ہیں بولی وٹیور اب کیا تم مجھے یہاں لیکچر ہی دوگی یا کلاس میں بھی جاؤگی ناک پر سے مکھی اڑاتی وہ کلاس کی جانی بڑھی جبکہ نیلم اس سر پھری لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے ظاہری سے واقعی لگ رہا تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں اممہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ افان اس وقت اممہ کے سامنے بیٹھا تھا اور ان کی بات سن کر اسے حقیقتن چھوک لگا تھا وہ جو آج فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اممہ سے آسیا کے بارے میں بات کرے گا لیکن اممہ کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا بہا سے گزرتا ہاشم اندر سے آتی آوازوں پر وہیں رک گیا ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں تمہارے باپ کے بعد میں نے گدی سنبھالی ہے اب تم ہی بڑے ہو آگے تمہیں ہی سنبھالنی ہے آخر میں اب بڑی ہو گئی ہوں اممہ کی بات پر باہر کھڑے حاشم کی کان کھڑے ہوئے اور ساتھ غصے کی لہر اس میں دوڑ گئی تھی تو اممہ آپ حاشم کو کہہ دیں نہ میری تو ویسے بھی شہر میں ناکری ہے اور میرا تو اس سب میں رجحان بھی نہیں میں نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتے ہاں پہلے بھی تم نے شادی کی بات پر بھی یہی بات کی تھی کہ حاشم کی کروا دیں ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں تب میں نے تمہاری مان لی اب اس کے دو بچے بھی ہو گئے لیکن تم ہو کے نہ تو تم شادی والی بات پر آزی ہوتے ہو اور نہ اب اس بات پر بھی تمہیں اختلاف ہے انہوں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی جبکہ باہر کھڑا حاشم پسے سے وہاں سے چل دیا باقی کی بات اس نے سننا بھی گوارانہ کی تھی اممہ میری پیاری اممہ افہان نے لات سے ان کے گلے کے گرد اپنا پاسو ہار کی صورت میں ڈالا تھا اسے جب بھی کوئی بات مانوانی ہوتی تھی وہ ایسا ہی کرتا تھا اور حیرت انگیز طور پر اممہ کا اس کی طرف سے دن نرم بھی پڑ جاتا تھا اس لیے وہ اس کی ہر بات مان لیتی تھیں اممہ میں نہیں سنبھال سکتا آپ سمجھئے نہ میں اس سب کے قابل نہیں ہوں حاشم بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ رہا ہے اسے زیادہ اندازہ ہے پلیز مان جائیے نہ اس وقت انہیں وہ بہت پیارا لگا اور شادی اب اگلا سوال آیا تھا یعنی اس معاملے میں نیم رضا مندی تھی وہ اممہ اب کے وہ صرف جاتا الگ ہوا بات کرنے کو الفاظ مل رہے تھے وہ کیا سمجھ تو وہ گئی تھی مگر اس کی موز سے سننا چاہتی تھی میں کسی کا پسند کرتا ہوں اس وقت اگر آسیہ اسے دیکھتی تو حس حس کر باغل ہو جاتی کیونکہ وہ شرماتہ بلکل سرخ ہو چکا تھا سب جانتی ہوں تمہیں میں نالائی یہ بات ماں کو پہلے نہیں بتا سکتا تھا انہوں نے مسنوی غصے سے اس کا کان مروڑا اللہ اممہ ابھی بتا رہا ہوں تو یہی کر رہی ہیں پہلے بتاتا تو کیا کرتی وہ چیخہ تب بھی یہی کرتی نالائی اس بار حس کر کہتے انہوں نے اس کا کان چھوڑ دیا جبکہ وہ بھی حسہ ہوا ان کی گود میں سر رک گیا باقی تفصیلات اس نے ابھی نہ بتائیں تھیں اس کا خیال تھا کہ اگلی بار آسیہ کو ساتھ لے کر اپنا اور آسیہ کا رشتہ بتائے گا وہ اپنے آنے والے بچے کو اپنے گھر میں لانا چاہتا تھا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اب اگر اممہ مان گئی تھی تو وہ کچھ نہ کہتے ہیں بس ایک ولیمہ ہوتار پھر سب حسی خوشی رہتے پر جیسا انسان سکتا ہے ویسا ہوا ہی کب ہے ندرت جب کمرے میں آئی تو عرشمان ٹی وی دیکھ رہا تھا ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ٹی وی پر دیکھتے جہاں کوئی ٹاک شو لگا تھا پھر خاموشی سے اس کے پاس چائے لاکر رکھ دی سنو وہ مرنے لگی تھی جب عرشمان نے اسے پکارا جی سرگوشی سے انچی آواز نہیں تھی اس کی یہ ریموٹ پکڑاؤ مجھے قریب ٹیبل پر اشارہ کیا گیا جو اس سے چند ہاتھوں سے فاصلے پر تھا ندرت نے ایک نظر اسے دیکھا اور ڈرتی ڈرتی آگے بڑی اسے عرشمان سے ڈر لگتا تھا اس کی موجودگی میں اس کا دل کرتا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے کیونکہ وہ جب بھی اس کی موجودگی میں اس کا کوئی کام کرتی تھی تو ڈر کی وجہ سے کام ہمیشہ خراب ہو جاتا تھا اور پھر عرشمان کا چلالی روپ پھر سے اود آتا تھا ابھی وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی لیکن ہائے رکھ قسمت قریب جاتے ہوئے سوفے سے اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور پاس پڑی چائے کے ساتھ ساتھ وہ بھی پوری کی پوری عرشمان کے اوپر جا گری یا وحشت وہ غصے سے چلایا اور اسے دور کر کے زور دار تھپڑ اس کے موپے مارا ندرت کے پہلے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا رہی صحیح قصر اس کے تھپڑے پوری کر دی تھی جاہیل عورت یہ کیا کیا ہے چائے کے محض جنگ چھٹے ہی اس پر گرے تھے باقی کچھ چائے تو سوفے اور کالین پر گری تھی لیکن عرشمان کا جلاد اوٹ کر آیا تھا وہ وہ عرشمان ندرت سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا اپنے ساتھ متوقع سلوک کا سوچ کر ہی اس کے ہاتھ کام رہے تھے کیا وہ وہ اس کے بال پکڑ کر اس نے اس کا سر اوپر کیا سرکار ماف کر اس کی بات مو میں ہی رہ گی تھی جب ایک اور زور دار تھپڑ اس کے موپر پڑا تھا خاموش عرشمان اتنی زور سے چٹھایا کہ ندرت کی روح تک کام گئی جسم تو پہلے ہی کام رہا تھا تم جیسی عرشمان کی بیوی بننے کا حق ہی نہیں تھا تم نے میری زندگی میں آکن میری زندگی برباد کر دی ہے جانتی ہو تم کیا ہو تم ایک ایسی گھٹیا ہڈی ہو جسے نہ میں نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں اسے بالوں سے پکڑے وہ اتنی حکارت سے بول رہا تھا کہ اس کے لہجے کی کڑواہٹ ندرت کو اپنے اندر گھلتی محسوس ہو رہی تھی اس میں زب سے اپنی آنکھیں بند کرنی اب سامنے مت آنا میرے اسے زور سے ٹیبل پر پھینکتا وہ بڑے بڑے ڈک بھرتا باہر کی طرح چل دیا جبکہ پیچھے ندرت کا سر ٹیبل کی نوکس لگنے سے پھٹ چکا تھا اور اس سے خون رس رہا تھا ہونٹ کا بھی یہی حال تھا جو تھپڑ لگنے سے پھٹا تھا یادہ رحم کر مجھ پر تو تو کہتا ہے میں اتنا ہی آزماتا ہوں جتنا کوئی آزمائش پر پورا اتر سکتا ہے پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیوں میری اتنی سزا اتنی بڑی سزا اب بس کر دے اور نہیں سہا جاتا مجھ سے بس کر دے میری سزا وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر ہو دی تھی اس وقت اس کے مالک کے علاوہ اس کی سننے والا کوئی نہ تھا اور وہ تو بہترین سامع ہے وہ جانتا ہے کہ کس کس کو کتنی آزمائش کے بعد کتنی نمت سے نواز نہ ہے کچھ رونے سے اور کچھ خون کے بہنے سے وہ کب اپنے ہوش و ہواس سے بیگانا ہوئی اسے خبر نہ ہوئی تھی کیسی طبیعت ہے اب موٹی تو سر میں ٹی سے اٹھ رہی تھی شاید جوٹ زیتہ لگی تھی اس لئے اس کے ہواس بھی ابھی ٹھیک سے بیتار نہ ہوا تھے جب اسے بیجی کی آواز سنائی دی ایک خاموش نظر اس نے بیجی پر ڈالی زبان سے کچھ نہ کہا تھا مگر آنکھیں سب کہہ رہی تھی شکوا بیبسی درد اپنی ذات کی نفی کی تکلیف کیا کچھ نہ تھا ان میں کیوں آپ نے میری اپنے بیٹے سے شادی کروائی کیوں نہ رکا مجھے اس کی دلھن بننے سے بات کرتے ساتھ آنسو خود بخود نکل کر کنپٹیوں میں جذب ہو گئے اس کی بات پر انہوں نے اپنے لب کٹے اس کی تکلیف وہ بخوی محسوس کر سکتی تھی اگر میری اتنی اہنیت ہوتی تو میں عرشمان کو کبھی ایسا بننے ہی نہ دیتی جیسا وہ ہے بات کرتے ان کے لہجے میں بے بس تھی ندرت اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی دونوں ایک ہی ساپ کی ڈسی تھی ایک ہی طرح کا زہر ان کی رگ رگ کی تکلیف دے رہا تھا وہ تو کچھ نہ بھی کہتی تو سمجھ جاتی ایک دوسرے کو ندرت اب خاموش رہی تم ریس کرو وڈی اممہ کو ہم دونوں کو نہ ملی تو تفان کھڑا کر دیں گی کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے آواز دے لینا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ گئی وہ اتنا ہی کہہ سکتی تھی کیونکہ ان کے بس میں صرف اتنا سا ہی تھا اسلام علیکم سر سر غفور کی کلاس آف ہوتی وہ ان کے پچھے لپکی والیکم اسلام جی کہیے بیٹا کلاس کی سائٹ پر رکھ کر انہوں نے اسے کہا باقی سٹوڈنٹس ابھی کلاس سے نکل رہے تھے سر وہ ایکچولی میں ایک ہفتہ لیٹ ہوں تو کیا مجھے نوٹس مل سکتے ہیں پچھلے لیکچرز کے اس نے یہ نیلم سے بھی مانگے تھے پر وہ نکمینیں بنائے ہوتے تو دے دی صحیح آپ ایسا کریں کلاس کے سی آر سے مل لیں میں نے ان کو ہی ہینڈ آور کر دیے تھے اوکے سر وہ سر ہلا کر جا چکے تھے جبکہ پیچھے روشن کے لیے ابھی بھی مسئلہ تھا کیونکہ آج تو دوسرا دن اس کا یونی کا اور آج ہی دن نیلم نہیں آئی تھی تو سی آر کلاس کا کون تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا اپھ اب کیا کروں نیلم کو کال کرتی ہوں لی گئی کہاں ہو لڑکی فون اٹھاتے اس نے سوال دا گا سو رہی تھی یار ابھی اٹھی ہوں تم بتاؤ اس کی آواز کا بھاریپن بتا رہا تھا کیا ہوا تبیہ ٹھیک نہیں ہوئی ہاں اب بہتر ہے بس تم کہوں سب خریت ہے نا نیلم کو لگ رہا تھا کوئی مسئلہ ہی ہوگا یار وہ مجھے بتاؤ ہماری کلاس کا سی آر کون ہے اس کے پاس سر نے نوٹ سکھوائے ہیں وہ لینے ہیں اے وے ایک ہی سانس میں سب بولتی چلی گئی جبکہ روشن کی بات سن کر نیلم جو ہسنا شروع ہی تو ہسی چلی گئی تمہیں کیا ہوا ہے کوئی دورہ تو نہیں پڑ گیا روشن اس کی ہسنے پر حیرت ہوئی میری بہن جب میری ہسنے کی وجہ سنو گی تو تمہیں دورہ نہیں ساپ سنگ جائے گا وہ بھی ہس رہی تھی کیوں ایسی کیا بات ہے بات یہ ہے کہ ہمارا سی آر مسٹر عرش میر خان ہے اب کے وہ دوبارہ ہسنا شروع ہوئی تھی اور روشن کو تو ساپ سنگ گیا سچ میں نہ کرو یار اس کی مری مری آواز نکلی میں کیا نہ کروں اب اس کو سی آر اس کے نمبر سے نے بنایا ہے میں نے نہیں وہ اس کی حالت کو اب انجوائے کر رہی تھی یار اب میں کیا کروں تم آؤ ابھی اور اسے نوٹس مانگو مجھے اس کے موں بھی نہیں لگنا روشن اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی یار اب میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہو سوائے اس کے کہ یہ یونی ہے اور یہاں مسئیبت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے اس لئے ریلیکس وہ اس کو کام ڈاؤن کرتے بولی یار اللہ ایک تو میری قسمت اس معاملے میں بہت خراب ہے جس سے پھڑا ڈالو اسے ہی کام پڑ جاتا ہے چلو کرتی ہوں میں کچھ کال بند کر کے وہ اب عرش میر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اب اسے گدھے کو باپ بنانا تھا اس کے ڈھونڈے پر وہ اسے کیفے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا نظر آ گیا ایک گہری سانس لیتے خود پر آئے تل کرسی پڑتے آلتو جلالتو آئی بلال کو ٹالتو کا ورد کر کہ وہ اس طرح بڑھی ایکسکیوز می میسٹر عرش نزوانی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر عرش کے ساتھ ساتھ روحان اور نومی بھی حیران ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی کو اپنی جان عزیز نہیں ہے کل کی بات کے بعد آج پھر ورد ہو گئی تھی یہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ ان کی کلاس کی ہی ہے بولو بی بی ایک نظر سے دیکھ وہ دوبارہ فون میں کھو گیا بی بی پہ اس کا خون تو کھولا تھا لیکن کام تھا اس وقت اسے وہ مجھے سر آریف کے نوٹس چاہیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ہیں تو اس لیے وہ مجھے دے دو میں کاپی کروا کر واپس دوں گی روشن پتہ نہیں کیوں اسے اتنی وضاحت دے رہی تھی شاید اس لیے کہ تاکہ وہ سٹڈیز کے معاملے میں اسے دشمنی نہ نکالے اس کی بات پر اس نے پاس پڑا بیگ اٹھایا اور بینا کچھ کہے اس میں سے نوٹس نکال کر اس کے حوالے کر دیئے روشن تو اس کی اس مہربانی پر جتنا حیران ہوتی کم تھا اسے تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گا لیکن اس کی اس حرکت نے اسے شاکٹ کر دیا تھا نوٹس لیتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات بخوبی پہچام چکا تھا اس لیے جب بولا تو لہجے میں ٹھہرا ہو تھا میں ایک اصول پسند انسان ہوں جس بات پر ہمارا اختلاف ہے تمہیں اسی میں جواب دوں گا اتنا کم ظرف نہیں ارشمیر کی ایسی چیزوں سے اپنا بدلالے اپنی موچوں کو تاؤ دیتا وہ روشن کو حیران کر گیا وہ واقعی اس بار اس سے امپریس ہوئی تھی لیکن افسوس اب وہ اس کا دشمن تھا شکریہ نوٹس بینک میں ڈالے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ روحان اور نومی نے اسے حیرس سے دیکھا تم نے خامخواہ نوٹس دے دیئے رہنے دے تھوڑا خوار ہوتی تو اسے بھی سمجھ آتی سب سے پہلے نومی کو ہوش آیا تم لوگ پریشان کی ہوتے ہو میں ان لوگوں کو زہر سے نہیں مارتا جو گڑ سے مر جاتے ہوں یہ تو بھی نازک سی لڑکی ہے اسے تو گڑ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی ضرورت ہے اس کی بات پر وہ پروسرار سا ہستا مسکر آیا جبکہ ابکہ اس کی ہسی میں دونوں کی ہسی بھی شامل تھی کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے عرش میر موقع پہ چوکا مارنے والا بندہ ہے اممہ کو میں نظر نہیں آیا کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس گتی کو پانے کے لیے اور فقط چھوٹا ہونے کی وجہ سے اممہ اسے چن رہی ہے ایک آگ تھی جو ہاشم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی اس نے جب سے سنا تھا اس کا خون کھول رہا تھا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ گتی میری زندگی ہے اور مجھے اس کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا خوصے سے اس کی کنپٹیوں کی رگ پھول رہی تھی تم دیکھتے جاؤ ویرے میں کیا کرتا ہوں کم از کم تمہیں اس گتی پر بیٹھنے نہیں دوں گا میں ٹریس کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے وہ مسکر آیا ایک شیطانی مسکراہت افان وہ تیار ہو رہا تھا جب اس نے اسے پکارا ہاں بولو مائی لیڈی میررر سے ہٹ کر وہ اس کے قریب آیا افان آج آفیس نہ جائیں اس کی ٹائی کو چھڑتے وہ جیسے فرمائش کر رہی تھی لیڈی آج جانا ضروری ہے ایک اہم میٹنگ ہے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا نہ جاؤ نا میرا دل گھبر آ رہا ہے تبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے میری پلیس مت جاؤ لیکن وہ ماننا نہیں چاہتی تھی اس کے کندھے پہ سر رکھ کر وہ لارڈ سے بولی جانا تمہارا موڈ سیونگ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں تم اس ماہ پی کو بلالو اگر تبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں میٹنگ کے بعد فوراں واپس آ جاؤں گا پیار سے اس کا سر کندھے سے ہٹایا میں کال کر کے بلالیتا ہوں اس ماہ پی کو تم زیادہ پریشان نہ ہو اوکے میں بھی جلدی آ جاؤں گا اس کے گال کو تھپ تھپ آتا وہ باہر کی طرف چل دیا جبکہ آسیا کا دل کیا کہ چیک چیک کر اسے بولے آج مت جاؤ رک جاؤ کچھ غلط ہونے کا حساس اسے مسلسل ہو رہا تھا جسے افان محسوس کرنے سے قاسر تھا وہ ڈرائیب کر رہا تھا جب اس کے فون پر ننگ ہوئی آئیڈی پر مائی لیڈی کالننگ لکھا آ رہا تھا موبائل دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکران دوڑ گئی لگتا ہے میری جان سے انتظار نہیں ہو رہا کون اٹھاتے ہی وہ خوشگوار انداز میں بولا افان آپ کو مزاق سجھ رہا ہے یہاں میں اتنی پریشان ہو رہی ہی ہوں اس کے لہجے سے خفقی صاحب ظاہر تھی کیوں پریشان ہو میری جان دھر ہی آ رہا ہوں اس ماہ پی نہیں آئی کیا ایک ہاتھ سے فون سنبھالے دوسرے سے ڈرائی کرتے ہیں اسے بات کر رہا تھا کہنی تھی بچوں کو سکول بھیج کر آ جاتی ہوں بس ابھی آتی ہی ہوں گی چلو پھر میں بھی گھر ہی آ رہا ہوں پھر تینوں بیٹھ کر انجائے کرتے ہیں بلکہ باہر گھومنے جائیں گے اس کی خفقی کو مٹانے کے لیے وہ خوشگوار لہجے میں بولا جانتا تھا وہ باہر کا سن کر ہی خوش ہو جائے گی ہاں تو پھر جب تک آ رہی ہے تب تک فون آن رکھیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں اس کے لہجے میں موجود فرمائش کا انصر محسوس کر کے وہ مسکر آیا اچھا میری ماں یہ بتاؤ لانچ ٹائم میں کچھ کھایا یا نہیں جب آپ کے آنے پر ہم باہر جو جا رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ بھی کھانے کی اب کے وہ کھل کھلائی یعنی میرا خرچہ کروانے کا پروگرام ہے کان اور کندھے کے درمیان فون اٹکاتے اس نے کہکا لگایا ہاں نا میں آپ کی جیب بھیلی نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا وہ فل فارم میں آ چکی تھی افان سے بات کرنے سے اس کا دھیان کافی حد تک بٹ گیا تھا کیا ہوا ہے افان خاموش کی ہو گئے اس کے کوئی بھی جواب نہ دینے پر اس نے پھر سے متوجہ کیا کچھ نہیں یار یہ لوگ بھی نہ روڈ کے آگے لکڑیاں رکھی ہیں انہی کو اتر کر اب پیچھے کرنے لگا ہوں اس کی بات پر آسیا کا دل پھر اسی لہمے دھڑکنے لگا جس میں صبح سے دھڑک رہا تھا آپ نہ جائیں افان وہاں سے واپس آ جائیں کچھ ہونے کا ڈر اسے پھر سے گھر چکا تھا کیا ہو گیا ہے مائی لیڈی میں تو بس اس کی بات اس کے موں میں ہی رک گئی تھی کیونکہ سامنے سے گولی چلی تھی اور افان کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی افان وہ چلائی لیکن وہاں سننے والا کون تھا فون تو افان کے ہاں سے چھوٹ چکا تھا درد کے شدت سے وہ وہیں گر گیا یوں لگ رہا تھا جیسے سینہ جل رہا ہو اس کا اسے قدموں کی آواز آ رہی تھی شاید گولی مارنے والا اس کے قریب آ رہا تھا آنکھیں اس کی ابھی تک کھلیں تھی جب مارنے والا اس کے بلکل سامنے آ گیا کوئی اسے کہتا کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے تو شاید وہ یقین کر لیتا لیکن جو شخص اس نے دیکھا تھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے گولی ماری تھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے ہاشم ٹوٹے لفظوں سے اس کا نام لیا ہاں میں اس کے پاس وہ ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر بیٹھا کہ کیوں درد سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا مگر بولنا ضروری تھا کیونکہ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیوں ماف کرنا ویرے مگر گدی کے لیے کچھ بھی کہتے ساتھ ہی اس نے ایک آخری گولی اس کے دل کے مقام پر ماری تھی اور افان کا عدمہ وجود بلکل بے جان ہو گیا آنکھیں کھلی تھی شکوا کے نا تھی التجاہ تھی کچھ کہنے کی ترڑپ تھی لیکن ہاشم کو تو اس وقت صرف گتی نظر آ رہی تھی ان آنکھوں میں تو اس نے غار سے دیکھا ہی نیا تھا خدا حافظ ویرے اس کی آنکھیں ہاتھوں سے بند کرتے وہ اٹھا اور وہاں سے دور جاتا گیا چہرے پر ایک کمینی مسکان تھی جو اس کی بہیسی کا پتہ دے رہی تھی اسے یقین تھا کہ اس نے کام مکمل کیا ہے اب کون دیکھنے لگے گا کس نے افان کو قتل کیا ایک نام معلوم فرد پر بات ختم ہو جائے گی لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے افان گولی لگنے کی آواز پر وہ چلائی لیکن کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ فون ہاتھ سے گر چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ مزید چلاتی اسے افان کے اٹکنے کی آواز آئی تھی ہاشم وہ جانتی تھی کہ ہاشم افان کا چھوٹا بھائی ہے اس وقت اس نے اپنی چکھوں کا گلہ گھونٹ دیا وہ سننا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہاں میں فون سے اب اُبھرنے والی آواز یقیناً ہاشم کی تھی تو کیوں افان کی اٹکتی آواز سنن کر اس نے بہ مشکل اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چکھوں کا گلہ گھونٹا معاف کرنا میرے لیکن گدی کے لیے کچھ بھی اس کی بات سن کر آسیا کا دل گیا کہ اس کا موہ توڑ دے کیسا سنگ دل انسان تھا وہ ساتھی ایک اور گلی کی آواز آئی تھی اور بس وہیں آسیا کو لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا افان آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی کیونکہ جو گیا تھا وہ تو اس کی سرگوشیاں کیا اس کی دل کی بات بھی سن لیتا تھا افان اب کے وہ چیخی تھی اور عزمہ جو ابھی فلیٹ میں داخل ہوئی تھی اس کی چیخ سن کر پاراں اندر کی طرف لپ کی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی وہ کمرے کے بیچوں بیچ ہوش سے بیگانا ہو چکی تھی اب ان کی حالت نارمل ہے جلد ہوش آ جائے گا دماغ جاگے میں کے بعد یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے سنا تھا وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی پر لگا جیسے منو بوجھ پلکوں پر آگیرا ہو ہمت کر کے اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھی پہلے دھندہ ہٹ اور پھر کچھ کچھ ٹھیک نظر آنے لگا آسیا میری جان اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر عزمہ اس کے قریب آئی وہ جو چھت کو گھر رہی تھی ایک نظر انہیں دیکھا نرس شاید جا چکی تھی آپی اب آنکھوں میں پہچان بڑھ گئی تھی پر ذہن ابھی بھی موف سا تھا ہاں آپی کی جان میرا تو دل کا رہا ہے ہری بلائیں لے ڈالوں اتنی پیاری گڑیا کا تحفہ دیا ہے تم نے تو بات کرتے انہوں نے پاس پڑے کارٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک ننی پری سو رہی تھی افان ایک نظر کارٹ کی طرف دیکھ کر اس نے افان کا پوچھا آج اسے پورے ایک دن بعد ہوشایا تھا اور فکر تھی بھی تو صرف افان کی عزمہ سب جان گئی تھی کہ افان کا قتل ہوا ہے یہ بات آسان نہیں پتا کروائی تھی لیکن ڈاکٹر نے اسے سٹریس فری رہنے کا کہا تھا اور یہ خبر تو آسیا کیلئے موت تھی وہ ٹھیک ہے عزمہ کی اپنی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں تھے انہیں گولی لگی تھی آپی مجھے بتائیے وہ کہاں ہے خزیانی انداز میں بولتی وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی آسیا میری جان سبر کرو اللہ کو یہی منظور تھا عزمہ کی بات پر آسیا کے ہاتھوں کی حرکت رکھ گئی وہ جو دعائیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو اس کا دل جو کہہ رہا تھا وہ جھوٹ ہو لیکن دعا کہاں پوری ہوئی آسیا کی بھی نہ ہوئی تھی وہ چپ چاپ لٹی تھی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نکل کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے کہنے کو اب کچھ نہ بچا تھا بلکہ شاید جینے کو ہی کچھ نہ بچا تھا افغان کی مگیت کے آئی تھی گھر میں کورام سمجھ گیا تھا وڈی امہ کو تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ ان کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے ایک وہی تو تھا جس سے انہوں نے بے پناہ محبت کی تھی جو اس گھر کی رونک تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا قاتل کو ترپا ترپا کر ماریں لیکن پولیس کوئی ثبوت نہ ملا تھا کتنی دیر تو وہ دکھ اور غم سے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا تین ماہ ہو گئے تھے اس کی موت کو لیکن وڈی امہ کو لگتا تھا وہ ابھی آئے گا اور مجھ سے لپڑ جائے گا اور کہے گا امہ آپ کے ہاتھ کے آلو کے پراتھے کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن اسے نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا ان کی آنکھیں راہ دکتے دکتے پتھر کی ہو گئیں پر وہ نہ آیا گدی اب حاشم نے سنبھال لی تھی اور وہ بس سارا سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی رفتہ رفتہ انہوں نے خود پر خول چڑھا لیا ایک سختی کا ایسا خول جسے شاید کوئی بھی کبھی بھی چٹک نہ پادا اس ماں مجھے لگتا ہے کہ روشم کو تمہیں اب آسیا کو دینا چاہیے اب تو اس کی عدد بھی خدم ہو گئی ہے بچی کے ساتھ رہے گی تو دھیان بڑھ جائے گا اس کا افوان کو گئے پانچمہ ہونے کو تھے لیکن آسیا کی حالت اب بھی پہلے دن جیسی تھی روشم چونکہ پری میچور تھی اس لیے اسے زیادہ کیر کی ضرورت تھی جو کہ آسیا ایسی حالت میں اسے نہ دے سکتی تھی اس لیے اسے عزمہ ہی پال رہی تھی آپ جانتے تو ہیں اس کی حالت کو آسام اس کے پاس روشم کو دے کر بھی دون تو اسے فرق نہیں پڑتا یہ روتی ہے تو اسے سنائی نہیں دیتا وہ تو بس جیسے گمسمس ہی ہو گئی ہے اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آسام کا آرڈیا اس حوالے سے صرف لاپ تھا یہ تو ہے تم نے اس سے بات کی افوان کے گھر والوں کے حوالے سے آسام چاہتا تھا کہ آسیا افوان کے گھر جائے اور بتائی کہ روشم ان کا خون ہے تاکہ روشم اپنی ولدیت فخر سے بتا سکے لیکن آسیا کو ڈر تھا اسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے افوان کو مارا ہے وہ اس کی بیٹی کو بھی مار دیں گی اور اس بات پر اس نے کافی ہنگامہ بھی کیا تھا کہاں آسام وہ تو اس بارے میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بس ایک ہی بات کہتی ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس کی بیٹی ہے اور شاید وہ ٹھیک بھی ہے اگر حوشم اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو اس ننی جان کے ساتھ کیا کرے گا اب تو سنا ہے گدی پہ بھی وہ بیٹھا ہوا ہے عزمہ کو تو سوچ کر ہی جھجری آ گئی تھی اس کے نزدیک حوشم جتنا ظالم دنیا میں شاید کوئی اور نہیں تھا ہم کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو خدشہ تو اس کا بھی ٹھیک ہے لیکن اب جب اس کی وغیدیت میں ہم افان کا نام لکھیں گے تو کبھی نہ کبھی تو سوال اٹھے گانا عزمہ آسام کی سوئی اس کی وغیدیت پہ ہی اٹھ گئی تھی عزمہ روشم کو بیٹ پر لٹاتے اس نے عزمہ کا حد پکڑ لیا اور عزمہ جانتا تھا یقیناً اسے کوئی بات منوانی ہے کیونکہ جب بھی وہ ایسا کرتی تھی تو یعنی کوئی بات منوانا چاہتی تھی ہاں کہو عزمہ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم روشم کو اپنی ہی بیٹی پروف کر دیں اس کی وغیدیت میں کیوں نہ آپ اپنا نام لکھوا دیں عزمہ کی بات پر عزمہ ایک نم چونکا عزمہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم تو جانتی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے عزمہ کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا ہاں جانتی ہوں پھر باتیں سب آسیا کی بھی تو ٹھیک ہیں روشم کی زندگی صرف اس صورت میں محفوظ رہ سکتی ہے اس کا ہاتھ پکڑے وہ مسلسل اسے قائل کرنے کی کوشش میں تھی تم نے سوچ گیا ہے تم اپنی منوا کر ہی چھوڑو گی تو ٹھیک ہے پھر کر لو اپنی مرضی آسام نے بھی نم ہی رضا مندی دے دی اوہ تھینکیو سو مچ آسام فرتیچ اس بات سے وہ اس کے گلے لگ گئی تھی جبکہ آسام اس کی بچوں سی حرکت پر مسکرا دیا مجھے پتا تھا میری بارش کی دیوانی اتنی تھنڈ میں بھی اوپر ہی ہوگی اس کے پیچھے کمر میں بازو ہائل کرتے وہ اس کے کندھے پر تھوڑی رف کر بولا اس کی بات پر آسیا مسکرائی جب پتا تھا تو پھر میں نیچے آوازیں دے رہی تھی اس کی ہسنے پر اس نے تھوڑی اٹھا کر گھوڑ کر اسے دیکھا تم سن رہی تھی پھر بھی جواب نہیں دیا افان کو برا لگا تھا ہاں کیونکہ مجھے پتا تھا اب مجھے میرے جواب دیے بغیر بھی ڈھونڈ لیں گے آپ اس کی محبت بھرے جواب پر افان کا دل کیا کہ اس پر قربان ہو جائے خیر یہ تو میری محبت ہے پھر جو تم جہاں بھی ہو تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے وہ دوبارہ سے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا ویسے ایک بات تو بتاؤ اپنے حسار تنگ کرتے وہ گویا ہوا جی پوچھئے اگر کبھی تمہیں مجھے ڈھونڈنا پڑ گیا تو فرض کرو اگر کبھی میں گم ہو گیا تو کیا کرو گی وہ اسے شاید درہ رہا تھا لیکن آسیا کے چہرے پر اتمنان تھا یوں جیسے وہ جانتی ہو کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں اس کے حسار سے نکلے بغیر وہ اس کی طرف مڑی میسٹر افان ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ میرے سینے میں دل بن کر دھڑکتے ہیں آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہوں میں آپ دور جائیں گے تو بند ہو جائے گا یہ اور مجھے پتہ ہے آپ اسے بند ہوتا نہیں دیکھ سکتے اس کی بات پر افان ایک لمحے کو سہم گیا تھا اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے کیسی باتیں کر رہی ہو مائل لیڈی میری لیڈی تو مجھے زنمریدی کے دانے دیتی ہے یہ کونسی عورت ہے بھائی اس کے ماتے سے اپنے لب ہٹاتا وہ خوشکار انداز میں گویا ہوا مقصد شاید صرف اس کی بات کی اثر کو زائل کرنا تھا کیونکہ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی گہرائی میں جائے اسے تو بے فکر سی آسیا پسند تھی یہ عورت بھی آپ کی بیوی کا ہی روپ ہے اور اس کو ایک لڑا کا بیوی بننے میں دیر نہیں لگے گی اگر آپ اس میں آئس کریم نہ کھلائی تو اس کی بات پر وہ دل کھول کر کھل کھلایا ویسی ہی رات تھی ویسی ہی چھت پر وہ کھڑی تھی نہیں تھا تو افان نہیں تھا اس کی ہسی کی گونج اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی افان چلا گیا ہے تو کیوں زندہ ہوں میں میرا دل تو اس کے ساتھ رڑکتا تھا وہ چلا گیا ہے تو کیوں زندہ ہوں میں مجھے بھی مر جانا چاہیے ہاں مجھے مر جانا چاہیے خود سے کہتے وہ دیوار کے اوپر چڑھی افان نہیں تو میں بھی نہیں دیوار پہ کھڑی وہ خود سے بولی ایک نظر نیچے دیکھا اچھی خاصی انچائی پہ وہ کھڑی تھی لیکن اسے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہ تھا وہ تو اپنے ہواسوں میں ہی نہیں تھی اس نے ایک گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کی اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا میں چھوڑوں گی نہیں اس حاشم کو ہماری گھر کی تمام خوشیاں برباد کر دی میری پھولوں جیسی بہن کو چھین لیا مجھ سے آسام آپ کچھ کرتے کیوں نہیں آج آسیا کی ڈیتھ کا تیسرا دن تھا اس ماہ کو تو تب سے سکونی نہیں آ رہا تھا سوچ سوچ کر ہی غصہ آ رہا تھا اسے اس کی گھر کی خوشیاں چھیننی تھی اس حاشم نے اس ماہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ یہ سب حاشم نے کیا ہے اس وقت ہم کمزور ہیں آسام بھی بے بس تھا وہ کب سے اسے سمجھا رہا تھا لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی اللہ غارت کرے اسے جیسے ہمارے گھر کی خوشیاں برباد ہوئیاں وہ بھی کبھی خوش نہ رہیں وہ روتی جا رہی تھی اور یقیناً دل پر لگے تو مو سے بھی بدوائیں لگتی ہیں اس ماہ پلیس سبر کرو تمہیں اس سے بتوائیں دینے کی ضرورت نہیں وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ بہترین منصف ہے اس لئے اس طرح بول کر خود کو گنہگار مت کرو اس کی بات پر اب وہ چکتہ ہو گئیں تھیں لیکن آنسو ابھی بھی جاری تھے کہ ان پہ کسی کا اختیار نہیں رہا کبھی اس ماہ آسام پاس آ کر اس کے قریب آیا اور اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لیا دیکھو میری جان یوں رو رو کر نہ تو تم اپنی طبیعہ خراب کر لوگی بلکہ پروشن بھی مسلسل نظرانداز ہو رہی ہے ابان اور نمل تو بڑے ہیں مگر اس ننی جان کو تمہاری ضرورت ہے پلیس سنبھالو خود کو اسے پیار سے خود سے لگائے وہ اسے دلاسہ دینی کے ساتھ ساتھ سمجھا رہا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آسیا کا اس کے بولنے سے پہلے اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی عزمہ پلیس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں میں جانتا ہوں آسیا کا دکھ بہت بڑا ہے لیکن اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کروگی تم بلکہ اس گھر میں ہی کوئی بات نہیں ہوگی اب سے آسام کی بات پر عزمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن کیوں آسام خود کو اسے الگ کر کے وہ اس کے سامنے آئی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ روشن کسی بھی طرح کا کمپلیکس پالے وہ بڑی ہو کر اس احساس کے ساتھ زندہ ہو کہ اس کی ماں باپ اس کے نہیں ہے بلکہ وہ خود کو ابان اور نمل کی بہن ہی سمجھے اب یہ تم پر بھی ہے کہ عزمہ کہ تم اسے کتنا پیار دیتی ہو پلیس اسے اپنی اولاد سمجھنا عزمہ دوسرے کی اولاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میں قیامت کے دن آسیا اور افوان کے سامنے شرمیدہ نہیں ہونا چاہتا آسام کی بات پر عزمہ کے بے اختیار آنسوں نکل آئے بلا شبہ وہ ایک عظیم انسان تھا اور اس بات کے بعد تو وہ واقعی اسے اتنا عظیم دیکھ رہی تھی کہ عزمہ کو لگا اسے دیکھنے کے لئے اس کا قد چھوٹا پڑ گیا بے اختیاری وہ اس کے گلے جا لگی آئی پرامس آسام میں آپ کو اور خود کو قیامت کے دن شرمیدہ نہیں ہونے دوں گی اس کے سینے پر سرکھے وہ اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی وعدہ کر رہی تھی مجھے یقین ہے تم پر میری جان اس کے بالوں پر ہونٹ رکھ کر اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا اوف یار پہلی پرزنٹیشن بھی سوچ سوچ کر بہت کنفیوز ہوں وہ مسلسل نیلم کے کان میں بولے جا رہی تھی اور نیلم اس کا یہی جملہ صبح سے کوئی ہزار دفعہ سن چکی تھی سامنے سر عارف پرزنٹیشن لے رہے تھے اور اگلا گروپ انہی کا تھا روشم اب تم نے کچھ کہا نہ تو یقین کرو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے میں نے ایسے کہہ کہہ کر اپنی پرزنٹیشن کے ساتھ ساتھ میری پرزنٹیشن بھی خراب کرے گی یہ لڑکی اسے اس بار اچھا خاصا ڈانٹ کر آخر میں وہ موں میں بڑھ بڑھائی تب سے وہ اسے موٹیویٹ کر رہی تھی پر اب نیلم کو بھی بس ہو چکی تھی آخر کار ان کا نمبر آ ہی گیا تھا پہلے نیلم نے اپنے پارٹ کو ایکسپلین کیا اب اس کی باری تھی گلے سے دھوک نکلتی وہ مرے مرے قدم اٹھاتی وائٹ بورٹ کے پاس آئی اور نیلم پروجیکٹر کے پاس آ کر بیٹھ گئی کہ اب سلائیڈز اسے ہی چینج کرنی تھی لیکن اسے بیسٹ آف لگ کا اشارہ دینا نہ بھولی تھی روشم نے ایک گہرا سانس لیا اور پرزنٹیشن دینا شروع کی سٹارٹ پر وہ لڑکھڑائی لیکن آہصہ حصہ اس میں کانفیننس آتا جا رہا تھا لیکن یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے تھا آگے اس کی بینڈ بجھنے والی تھی اس بات سے بیچاری لا علم تھی ارشمیر نے روحان اور نومی کو دیکھا اور دونوں کو ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور نومی جو کہ فرن پر ہی بیٹھا تھا اس نے بیک سے باکس نکالا اور زمین پر جھک کر اسے کھول دیا روشم جو بڑے آرام سے بول رہی تھی جو ہی پاؤں سے کوئی نرم چیز لگنے سے نیچے دیکھا تو اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں کیونکہ ایک موٹا چوہ اس کے پاؤں پر چڑھا تھا وہ چیخ دوی وہیں پاس چیر پر چڑھ گئی پروجیکٹر نیچے گر گیا اب بس وہ تھی اور اس کی چیخیں پوری کلاس اس کی حرکت پر ہس رہی تھی چوہ کبکا جا چکا تھا کلاس سے مگر وہ آنکھیں کھول دی تو اسے کچھ نظر آتا مس روشم سر عارف کی گرجدار آفاس پر اس نے آنکھیں کھولیں اپنی حالت دیکھ کر خود بھی وہ شرمندہ ہوئی کلاس میں ابھی بھی دبی دبی آوازیں آ رہی تھی ساری سر چیر سے نیچے اتر کر وہ شرمندہ شرمندہ سے بولی چوہ آپ سے بڑا تو نہیں تھا مس روشم جو آپ چیخ چیخ کر پوری کلاس سر پر اٹھا لی تھی مینرز بھی کسی چیز کا نام ہے سر عارف نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی اور وہ بھی چپ کر کے سنتی رہی اب سر کو کیا بتاتی کہ چوہے کے سامنے کہاں مینرز یاد رہتے ہیں کلاس بزمس باقی جتنے گروپس رہ گئے ہیں ان کی پرزنٹیشن ہد کرتی ہو روشم نیلم اس کے پاس آ کر غصے سے بولی پہلی پرزنٹیشن ہی خراب ہو گئی تھی اس کے تو نمبر بھی مینرز میں انکلوڈیڈ تھے یار میرا کیا قصور ہے وہ چوہا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی نیلم نے اس کی بات بیچ میں ہی گاڑ دی بس کر تو اب جو ہونا تھا ہو گیا میں کیفے جا رہی ہوں تم بھی اپنا بیگ لے کر آجو اب نیلم باہر جا چکی تھی بلکہ تقریبا زیادہ تر کلاس ویسے ہی خالی ہو چکی تھی وہ بھی اپنا بیل لے کر جو ہی دروازے کے پاس بڑی ارشمیر وہیں کھڑا تھا وہ سے نظر انداز کر کے جانا چاہتی تھی جب وہ اس کے سامنے آ گیا کیسی ہو لیڈی اس کے سامنے آ کر وہ دلکشی سے گویا ہوا میرے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں مسٹر ارشمیر خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہادری سے بولی اور ارشمیر کو یہی بہادری تو ہوا دیتی تھی ہائی صدقے آپ کی اس عدا پہ ویسے چوہے سے کوئی اتنا بھی ڈردہ ہے کیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا ہنگامہ کرو گی اب روچ کاتا وہ روشم کو تپا گیا اوہ تو یہ گھٹیا حرکت تم نے کی ہے اس جن تو بہت بولا تھا کہ اصول پسند بن رہے تھے روشم کا لہجہ صاف تمسخرانہ تھا اصول پسندی ہوں لیڈی محنت کرنے میں خلر نہیں ڈالتا ہاں جب اس محنت کا آؤٹپٹ آنا ہوتا ہے تو پھر اپنا بھی حصہ ڈالتا ہوں اسے مزید غصہ دلانے کے لئے اس نے آنکھ دبائی اور روشم کا دل کیا کہ اس خبیص کا سر پھار دیا جائے مضبوط چال چلتی وہ اس کے قریب آئے پھر تم بھی تیار رہنا ارش میر خان کیونکہ اداہ رکھنا تو میری بھی عادت نہیں اسے چیلنج کر کے وہ رکی نہیں تھی اس کی سائٹ سے ہو کر نکلتی چلی گئی چلو اب یونی میں رہنے کا مزہ تو آئے گا وہ سیٹی پر دھن بچاتا کیرنگ گھوماتا کلاس سے باہر آ گیا کیونکہ گارڈن میں اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے دیکھنا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں قتل کر دوں گی میں اس کا کیفے میں آتے ہی اس نے زور سے پیک ٹیبل پر پٹھا کیا ہوا ہے گلر اتنے غصے میں کیوں ہو نیلم کو اسے یوں آگ بگولہ دیکھ کر حیرت ہوئی وہ چوہا مسٹر عرش میر خان نے چھوڑا تھا کرسی پر بیٹھ کر اس نے نیلم کے سر پر بم پھوڑا وہ چلائی جی میں بھی کہا ہیوں اسے اب وہ بھی انتظار کریں میرے سرپرائز کا اپنی طرف سے اس نے چیننج کیا تھا مگر اس کی بات سن کر نیلم نے اپنا سر پکڑ لیا یا اللہ یار تم کیا کر رہی ہو چھوڑو اس سب کو وہ انسان بہت خطرناک ہے نیلم اسے وان کر رہی تھی مگر اس کے دماغ میں یہ بات ابھی نہیں آ رہی تھی اگر وہ خطرناک ہے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں میں اور مجھے پتہ ہے کہ خطروں سے کیسے کھیلا جاتا ہے روشم نے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لیا وہ تو بس اب عرش میر کو سوک سکھانا چاہتی تھی اوف تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا نیلم نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا کیونکہ اس جدی لڑکی کو سمجھانا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی کیا ہوا نہیں کھانا کھایا ندرد کو بردن میں ایسے ہی واپس لاتا دیکھ بے جی نے پوچھا آج افان کی برسی تھی اور جس دن اس کی برسی ہوتی تھی اس دن پورے گھر میں سوک کا سما ہوتا تھا آج بھی بلکل ایسا ہی تھا پورے گاؤں میں دیکھ باٹنے کا حکم دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور باؤ جی کو تو کبھی اس دن سے لگاؤ رہا ہی نہیں تھا نہیں کھایا بلکہ ڈان کر ڈھیج دیا ندرد نے بردن سنکھ میں رکھ دیئے اس کے ماتھے کا زخم اب کافی بھر چکا تھا ایسے کیسے چلے گا کچھ تو کھانے بے جی کی بات پر ندرد حیرت سے گھونی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی بے جی وڈی اممہ کتنا ظلم کرتی ہیں آپ پر ہم دونوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھنی پھر بھی آپ ان کی سائیڈ لیتی ہیں ان کے نہ کھانا کھانے پر پریشان ہو جاتی ہیں ندرد کو بے جی کا یہ انداز بہت برا لگتا تھا اسے تو یہ دن ہی عید لگتا تھا جس میں نہ وڈی اممہ باہر آتی تھی اور نہ ہی دیگیں بانٹنے کی وجہ سے ارشمان مصروف رہتا تھا اور اس دن وہ کھل کر جیتی تھی ندرد ایسے نہیں کہتے وہ اگر غلط کر دی ہیں تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں ہم کیوں ان کے ساتھ بھی ویسا کریں اور برے بنیں اور خود بھی اور ان میں کوئی فرق نہ رکھیں ویسے بھی تمہیں پتا ہے نا اس باقی کا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی اور جس دن نہ پھینکا اس دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چلے گئے تھے ان سے ملنے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی آجزی ہو میں اس کی امتی ہو کر کیسے ان کی تاعت نہ کروں اس لئے مجھے شرم آتی ہے ندرت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کم از کم اس بات پر سرکر ہونا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنا بہترین دیا ان کی بات ختم ہوئی تو ندرت کتنی دیر ان کو مسمرائز تھی دیکھتی رہی پھر خوش آیا تو آ کر ان کے گلے لگ گئی آپ کیسے اتنی اچھی ہیں بے جی کہاں سے لاتی ہیں ایسی باتیں سچ میں بے جی آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے مجھ بھی ہمت آتی ہے سب سہنی کی آپ نہ ہوتی تو میں شاید کب کی ہمت ہار چکی ہوتی ان کے گلے لگے وہ رو رہی تھی بے جی نے اسے پیار سے علیدہ کیا ارے پاگل نہ ہو تو اللہ سونا کبھی سب دروازے بند نہیں کرتا ایک بند کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے اگر میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا اب تم زیادہ پریشان مت ہو میں ذرا اثر پڑھنوں ٹائم نکلا جا رہا ہے اپنی بات کہہ کر وہ تو کچن سے چلیں گی جبکہ پیچھے کھڑی مدرت کافی دیر تک سوچتی رہی کہ کیا واقعی عریشیمان اسے مہان عورت کا بیٹا ہے سر آپ کی پاکستان کی کل سیٹ بک ہو گئی ہے واصف موتب بنا دروازے کے پاس کھڑا تھا جبکہ وہ اپنے اوپر پرفیوم سپری کر رہا تھا کل کتنے بجے پرفیوم ڈریسنگ پر رکھے اب وہ کفلنکس باندھ رہا تھا سر کل شام پانچ بجے وہی موتبانہ انداز میں جواب آیا ٹھیک ہے میں میٹنگ سے آؤں تو ایک بار پھر مجھے یاد کروا دینا اب تم جا سکتے ہو اس کے حکم کرتے ہی وہ جی سر کڑتے کمرے سے باہر نکل گیا واصف کے جانے کے پاس اس نے ایک نظر خود کو پھر سے شیشے میں دیکھا کبھی اس ملک میں میٹنگ کبھی اس ملک میں اس پورے عرصے میں اس کی زندگی تو گھنچک کر بن کر رہ گئی تھی پھر روشم جلدی کرو وہ آ گیا ہے نیلم جو دروازے پر کھڑی باہر نظر رکھ رہی تھی عرشمیر کو دیکھ کر اس نے اسے آنے کی تلا دی اپنا کام کر کے وہ سیدھی اپنی سیٹ پر آئی اس وقت لاس میں ان کے علاوہ چند اور سٹوڈنٹ تھے جن کو وہ کل کے واقعے کا بتا کر پہلے ہی اعتماد میں لے چکی تھی اس لئے کوئی بھی اسے نہیں بتانے والا تھا عرشمیر کے آنے سے پہلے وہ دونوں ہی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے وہ جو اپنے دوستوں سے حسس کر باتیں کرتے آ رہا تھا اپنے دھیان سے اپنی مقصود سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا لیکن بیٹھتے ہی اسے نیچے چپ چپ کا حساس ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا تو چیئر اور پینڈ شاہد کے چپ چپاہٹ سے بھری تھی اس کی حالت دیکھ کر اب کے پوری کلاس کا کہکہ لگا تھا جس میں سب سے جامدار کہکہ روشم کا تھا اس نے غصے سے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ حسی سے لٹ پوٹ ہو رہی تھی کی طرح لگ رہا تھا نومی اور روحان نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اب وہ بیچارے اس کو کہتے بھی تو کیا اس نے خود بھیڑوں کے چھتے میں ہاں ڈالا تھا یار تم نے بدلہ لے تو لیا لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ دونوں ہستے ہوئے کیفیٹیریا پہنچی تو نیلم نے اپنے خرچے کا اظہار کیا یار ڈروں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جس چیل میں ہوں نا اگر اس نے کچھ کیا تو اس کے ساتھ پھر اس سے بھی برا ہوگا ابھی تو شہد لگایا ہے اگلی بار گلو لگاؤں گی اس کی بات پر اب نیلم بھی ہستی تھی وہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے دماغ میں کی پلانز نیلم تو اس کی شرارتی دماغ کی فین ہو گئی تھی جب انسان شیطانی دماغ لے کر پیدا ہوا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے وہ دونوں اپنے دھیان میں تھیں جب قریب ہی ارش میر کی آواز سن کر چونکی وہ ان دونوں کے پاس ہی ٹیبل پر ہاتھ پاندے کھڑا تھا جسے دونوں ہی اپنی مستی میں نہ دیکھ پائیں تھی تم اس کے تاثرات بدلے تھے لیکن فورا نہیں اس نے کابو پا لیا ہاں میں ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر وہ آگے کو جھکا جو تم نے آج حرکت کی ہے نا یہ بہت گھڑیا تھی وہ لفظوں کی اتنی زور سے چبا کر بڑھ رہا تھا کہ اس کے گلے کی اور دماغ کی رگیں پڑھ رہی تھی ایک لمحے کو تو روشم اس کے غصہ دیکھ کر سہم گئی لیکن اس وقت مزدلی وہ دکھانا نہیں چاہتی تھی تم نے جو کنہ کرو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں مسٹر عرش میر خان کرسی سے کھڑی ہو کر عرش میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی چلو نیلم اپنا بیل ٹیبل سے اٹھا کر وہ وہاں رکی نہیں تھی بلکہ نکلتی چلی گئی تھی جبکہ نیلم ارش میر کا چہرہ دیکھ کر فوراں نہیں وہاں سے رفو چکر ہوئی دیکھ لوں گا تمہیں وہ چلی گئی تھی لیکن ارش میر ایسے بولا جیسے وہ اس کے سامنے ہو اتنا ہو سا اسے شاید ہی کبھی آیا ہو لیکن پھل حال اسے کنٹرول کرنا تھا سر آپ نے یہ نیوز شایع ہونے کیوں نہیں دی جبکہ اس کے سارے شوہد اور ثبوت میرے باس ہیں ابان اس وقت اپنے باس کے سامنے کھڑا تھا جس چینل کے آنر تھی اس نے سندھ میں بڑھتے ہوئے وڑیرہ نظام کی ظلم کی سارے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی تھی اور اس پر ہی اس نے چند فائد کے ساتھ کالم لکھا تھا جیسے غفار صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا کیا اس کی وجہ آپ نہیں جانتے جن وڑیروں پر آپ نے ایک کالم لکھا ہے وہی ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اگر ہم انہی کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگیں تو ہمیں سپورٹ کون کرے گا غفار صاحب کے کہنے پر اس نے سختی سے اپنے لب دینجے وہ اچھے سے جانتا تھا وہ رشوت خوری کا سپورٹ کا نام دے رہے ہیں لیکن سر ان مسلموں کا کیا جو ان کی غلامی میں پس رہے ہیں کیا انہیں انصاف دلانا ہمارا کام نہیں ابان نے انہیں ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی دیکھو ابان اس ملک میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تم ان کو دیکھو ان پر کبریج بناو تمہارا کام اس چینل کی ریٹنگ کو بڑھانا ہے نہ کہ ہمارا کاروبارٹ تھپ کرنا ہے ابان کو ان کی باتوں سے خوصہ تو بہت آرہا تھا مگر اس وقت وہ کہنے ہی سکتا تھا اس لئے چھپ کر کے جی سر کہتا وہ باہر آ گیا لیکن دل میں وہ ٹھان چکا تھا ان سب کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا سمجھا گئی اس مشکل کیا ہے خامخواہ پڑشان ہو رہی تھی بس وہ اس وقت کلاس فیلو نیلو پر کوٹ پپک سمجھا رہی تھی اس بات سے بے خبر کے پیچھے عرش میر نامی جلاد بیٹھا تھا اس کی بات سن کر بے اختیار اس کے مو سے نکلا استانی صاحبہ ساتھ ایک تنزیا مسکان بھی روشم کو تو اس کی آواز سن کر ایک غصہ چڑھ گیا قدر نخوت سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا ہاتھ سے ہیلو کا سائن دے کر اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا روشم نے غیر ارادی طور پر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو کہ وہیں درمیان میں رک گیا کیونکہ ایک چنگم اس کے بالوں پر بری طرح چپ گی اور ہاتھ پھیڑتے اس کا ہاتھ بھی اس کی زد میں آیا اس کا موں کھلا دیکھ عرش میر کا کہکہ پڑا آخر اس نے شہد لگایا تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتا کیا ہوا روشم نیلو پر جو لکھنے میں مصروف تھی اس کا دھیان روشم کی طرف گیا تو اس کو اپنے بالوں سے الہجتے پایا کچھ نہیں ایک جاہل نے بالوں پر ببل لگا دی ہے اب چیپ گئے ہیں سارے اس نے جان بوجھ کر جاہل انچی آواز میں بولا تھا تاکہ وہ سن لے لیکن اس کے جاہل بولنے پر وہ خوصہ ہونے کے بجائے کہکہ لگا تھا اس کے پاس آیا اس جاہل نے ببل کو انچے تھاں چبا کر تمہارے بالوں پر لگایا ہے اس لیے اس سے جان شڑوانے کے لیے شاید تمہیں انہیں کاٹنا پڑے مگر نہیں ان کی ہاف لیندھ دیکھ کر یقیناً تمہیں بار بار نصیحت ہوتی رہے گی استانی صاحبہ ہستے ہوئے وہ کہتا کلاس سے باہر چلا گیا جبکہ روشم کا پارہ ساتھویں آسمان کو پہنچ رہا تھا روشم پلیز تم اس کے ساتھ مت اُلجھا کرو یہ وڑے رے لوگ ہیں زرہ کھسکے ہوئے ہی ہوتے ہیں نہ جانے کب ان کا میٹر گھوم جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تم پلیز اس کو اگنور کرو نیلو فر اسے سمجھا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی اس پیاری سی ڈڑکی کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو ڈونٹ وری نیلو فر اینڈ کا جواب پتھر سے کیسے دینا ہے مجھے خوب آتا ہے اپنے بالوں سے اُلجھتی بیک پکڑ کر وہ بھی باہر ہی گئی تھی جبکہ نیلو فر اسے افسوس سے جاتا دیکھتی رہی اُف نکالو اسے وہ یونی سے سیدھا ہوسری لائی تھی اور اب کمرے میں بیٹھی نیلم پہ چیخ رہی تھی نکالنے کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن یہ نکلنے والی نہیں ہے تمہیں بال کٹوانے ہی پڑیں گے نیلم کب سے اس کے بالوں پہ مختلف قسم کے ٹوٹکے کر چکی تھی مگر وہ بھی ارش میر کی طرح ڈھیٹ تھی ایسے کیسے اتر جاتی اتنی دگو دودھ کے بعد بھی وہ ویسے ہی چپکی تھی یار میں بال نہیں کٹوانا چاہتی اممہ کو اتنے پسند ہیں ان کو پتا چلا تو ناراض ہو جائیں گی مجھ سے اب کے روشم واقعی رونے والی ہو گئی اممہ کی بات پر ایک آنسو بھی نکل آیا تھا اس نے سوچا تھا کہ اس ویگینڈ پر جائے گی ویسے بھی بہت دل اداس تھا لیکن اس ارش میر کے بچے نے اس کا سارا پلان قراب کر دیا اب وہ جائے گی تو یقیناً اممہ سوال کریں گی بس یہی فکر اس کو کھائے جا رہی تھی تو کس نے کہا تھا پنگلو اسے اب بھوک تو نیلم کو بھی اب غصہ آ گیا تھا تم نہ بس مجھے ہی غلط کہنا یہ نہیں کہ کبھی میری ہی سائیڈ لے لو مگر نہیں تم نے تو ہمیشہ ہی مجھے غلط کہنا ہوتا ہے تم مجھے بتا ہی دو تم میری دوست ہو یہ دشمن اس کے ہاتھ سے برش لے کر وہ اب نیلم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے موڑ میں تھی یہ مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے تم ذرا فضول کے پھڑے لینے سے بہتر آ جاؤ تو کام زیادہ بہتر ہو جائے اب سیدھی ہو کر بیٹھو یہ بال کٹوں تمہارے ہاتھ میں کینچی لے کر وہ اس کی طرف بڑھی یار یہ ظلم نہیں کرو کوئی اور طریقہ نہیں بال کٹنے کے ڈر سے اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کر چھپانے کی ناکام سی کوشش کی اگر اب تم نے کوئی اور بات کرنی تو اس کینچی سے تمہارے بالوں کی جگہ تمہاری زبان کٹوں گی نیلم کو پتا تھا اب یہ گھی سیدھی امدی سے نہیں نگلنے والا اس لئے دھمکی دینا ضروری سمجھا کٹ لو بال میری تم بتتمیز عورت شاید کٹ کر ہی تمہارے کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے ناراضی سے ہی سہی اس نے مان لیا تھا اس کی بات کو اور جب نیلم نے اس کے بال کٹے تو روشم کو لگا وہ اس کے بال نہیں اس کی زندگی کٹ رہی ہے اپنے عزیزت جام بالوں کو اس نے زمین پر بے جام پڑے افسوس سے دیکھا لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا روشم دیکھو اس کے ہونٹوں پر جب مسکرہٹ آئی تھی وہ تو شاید کسی اور جیسے ہی آ ہی نہیں سکتی تھی اس نے پاس پڑے کیلے کا چھلکا اٹھایا اور اسے زور سے پیچھے پھینکا وہ جب نے دھیان سے چل رہا تھا کیلے کے چھلکے پر پاؤں فسلا اور وہ یقیناً گر جاتا اگر پاس کھڑے روحان اور نومی اسے پکڑتے نہ زیادہ تر لوگ اپنے دھیان میں تھے کچھ دیکھ کر مسکرہ دیا لیکن اس سب میں صرف ایک ٹیبل تھا جہاں کیاکے گنج رہے تھے اور وہ یقیناً کوئی اور نہیں روشم اور نیلم کا ٹیبل تھا سب کی اور غصے سے اس کی رگیں پھولتی جا رہی تھی یہ سب اب زیادہ ہوتا جا رہا تھا کم از کم ارش میر کی برداشت سے تو بہت ہی زیادہ ہو رہا تھا وہ غصے سے وہاں سے واک آٹ کر گیا جبکہ روشم اپنی فتح پر سرشاری سے ہس رہی تھی جتنا سکون اسے ارش میر سے بدلے لے کر آتا تھا شاید ہی اتنا سکون اسے زنگی میں کبھی آیا ہو روشم کیا چیز ہو یار نیلم کی تو ابھی تک ہسی نہیں رک رہی تھی میں چیز بڑی ہوں مست ایک آنکھ دبا کر بولتی وہ نیلم کو پھر سے ہسنے پر مجبور کر گئی اس بات سے بے خبر کہ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ بہت برا تھا ابان تم مان کیوں نہیں جاتے سر کی بات تمہیں ابھی تک کیوں اس قصے کے پیچھے ہو چھوڑ دو دفع کرو زشان اس کا کلی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پر ابان کے سر پر اس وقت بھوت سوار تھا قصہ تم اس ظلم کا قصہ کہہ رہے ہو تم جانتے ہو وہ وڈیرہ کیا کر رہا ہے اپنے گاؤں کی خوبصورت لڑنیوں کو اٹھاتا ہے ان کے ساتھ رات گزارتا ہے اور بس ان کو پھر لاوارس چھوڑ دیتا ہے کتنی زنیاں وہ اب تک برپاد کر چکا ہے اور تم چاہتے ہو میں اس لئے اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤں کیونکہ وہ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتا ہے تو سوری زشان مجھ سے یہ نہیں ہوگا ابان کی باتوں سے زشان کو انتازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو تم باس نہیں آوگے ہاں پھر بھی اس نے پوچھنا ضروری سمجھا دلکل بھی نہیں پتا ہے کیوں کیونکہ وہ سب میری بہنیں ہیں اور میں اپنی کسی بھی بہن کے ساتھ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تم بتاؤں میرا ساتھ دو گئے یا نہیں انہیں انصاف وہ اکیلا نہیں دلا سکتا تھا کسی نہ کسی کی ضرورت تھی اسے اور وہ بندہ زشان سے پہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا اب تم فیضلہ کر رہی چکے تو میں تمہارے ساتھ ہوں یار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے اسے یقین دلایا جس پر دونوں ہس پڑے سر آج آگ کی تفہر آف اندی گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ ہے وہ ابھی گھر آیا تھا جب واصف نے اسے آج کے میٹنگ کا بتانا شروع کیا اوف واصف ابھی فریش تو ہو لینے دو مجھے پھر دیکھتے ہیں جب پناوں تب بتانا مجھے ابھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے کی جانے بڑھا جبکہ واصف حیرت سے اس بندے کو دیکھ رہا تھا اس کو یاد تھا لاسٹ ٹائم اس نے اسی بات پر کتنا خوصہ کیا تھا اور اب وہ بتا رہا تھا کہ وہ ریسٹ کرنا چاہتا تھا اس نے گہرا سانس لے کر باہر کا رکھ کیا کہ اب اس کو تب ہی حاضر ہونا تھا جب اس کے باس کا حکم ہوتا اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ابان ابھی فارق ہوا تھا جب روشن کی کال آئی میں بلکل ٹھیک گڑھیا تم سنا تم کیسی ہو پڑھائی کیسی جا رہی ہے واپسی کی طرف راہ لیتے وہ فون کان کو لگائے اس سے باتیں کر رہا تھا میں بھی ٹھیک ہوں بھائی اور پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے وہ اداس تھی بولی کیا بات ہے گڑھیا اداس کی ہو کسی نے کچھ کہا ہے ابان اس کی آواز میں چھپی اداسی کا انصر اتنی میلوں کے فاصلے پر بھی آسانی سے محسوس کر سکتا تھا بھائی مجھے آپ سب کی یاد آ رہی ہے بات کرتے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گانوں پر نڑکا چاہے سب کے سامنے کتنی بہادر کیوں نہ بن لیتی وہ لیکن ست تو یہ تھا کہ وہ اندر سے سب کو بہت مس کر رہی تھی ارے گڑھیا تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے میں آج ہی آ جاتا ہوں تمہیں لینے ابان نے چھٹکیوں میں حل نکالا تھا نہیں بھائی پس سمیسٹر کے فائنل ہونے والے ہیں اس کے بعد دو ہفتے کی چھٹیاں ہیں تو پھراؤں گی آنسو ساکھ کرتے وہ بولی چلو یہ بھی ٹھیک ہے اممہ کو کال کی تم نے اب وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا نہیں ان کو کال نہیں کی آپ مزاک اڑا رہے ہیں میرا وہ سچ میں برا مان گئی نانا میری مجال اس بار اس نے مشکل سے ہسی روکی مجھے پتہ ہے آپ نے اپنی ہسی روکی ہوئی ہے روشم کی بات پر اب اس کا بے اختیار کہکا پڑا تھا بہت سیانی ہو گئی ہو جنی جا کر ابان اسے تنگا رہا تھا تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا وہ فاران چہک کر بولی سیانی تو میں پہلے ہی تھی بس آپ ہی مجھے بچہ گڑیا کہتے تھے وہ اپنی جون میں واپس آ چکی تھی ہاں تو تم ہو گڑیا ننی سی بچی ابان نے اسے مزید تنگ کیا ابان بھائی وہ چیخی اچھا بھائی میری جان بہت سمجھدار ہو گئی ہے اب خوش انہوں نے اب اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا یہ ہوئی نہ بات اچھا بھائی اب میں پڑھنوں پھر بات ہوتی ہے اور اماں کو بھی خیال رکھنا اللہ حافظ وہ فون آف کر کے جا چکی تھی جبکہ ابان اس کے بچوں سی حرکتوں پر ابھی تک ہس رہا تھا سر کیا میں آپ کی کچھ وینٹس لے سکتا ہوں سر الوی کلاس لے رہے تھے جب ایڈمنیسٹریشن کے سر کاشف نے دروازہ ناک کیا جی بلکل انہیں اجازت دے کر وہ ایک سائٹ پر ہو گئے اسلام علیکم تو کلاس آپ کو پتا ہے آپ کی فائنلز ہونے والے ہیں لیکن یونی نے آپ کا ٹور ارینج کیا ہے پانچ دن کا جو کہ اسلام آباد مری نتیا گلی اور پتریاتا کا ہوگا جو سپورنٹ جانا چاہتے ہیں وہ پیمنٹ دو دن تک جمع کروا دے تینکیو سر کہہ کر وہ رکے نہیں تے باہر چلے گے جبکہ ان کے پیچھے بہت سی چیمگویاں شروع ہو گئیں روشم تم جاؤگی نیلم نے اس کے کان میں پوچھا پتا نہیں یاد امان بھائی سے پوچھ کر ہی کچھ بتاؤں گی اس نے بھی ہلکی آواز میں ہی جواب دیا چلو ٹھیک اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر دی سر آرکھ انچی آواز میں بولے سائلنس کلاس آپ اس کے بارے میں کلاس کے بات بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ابھی لیکچر پر کانسٹریٹ کریں ان کی دھاڑ جیسی آواز پر ساری کلاس ہی چھپ کر کے رہ گئی اور پھر سارے لیکچر کوئی نہ بولا کیا ہوا ہے آج ہو باہر اس کی چیر کے نیچے دیکھتے نیلم نے اسے پوچھا یار میرا بریسلٹ نہیں مل رہا وہ ابھی تک نیچے چھکی تھی تم دیکھو ادھر ہی ہوگا میں ذرا امی سے اجازت لے ہوں نیلم تو باہر جا چکی تھی کلاس بھی آف ہو چکی تھی لیکن اس کا بریسلٹ کہیں نہیں مل رہا تھا تقریباً سبھی سٹوڈنٹ کلاس سے باہر جا چکے تھے وہ کبھی چیرز کے نیچے دیکھتی تو کبھی بیک کوٹو ٹوڑتی لیکن وہاں کچھ ہوتا تو اسے ملتا نہ اسے تو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ کلاس میں اس کے علاوہ ارشمیر موجود ہے وہ تو بس اپنی ہی پریشانی میں تھی اس کی ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہا تھا پھر موبائل نکال کر روحان کو ڈن کا میسیج کیا کیا ڈھون رہی ہے استانی صاحبہ اپنی گاڑی کی چابی گھوماتا ہوا وہ تمسور انگیز لہجے میں بولا تمہیں کوئی مسئلہ ہے اپنے کام سے کام رکھو ایک تو ٹینشن اوپر سے اس کی استانی صاحبہ کہنے سے وہ ہمیشہ کی طرح تپی تھی آج اس کی بتمیزی پر وہ دل کھول کر ہسا اس سے پہلے کہ ہسی پر اسے دو چار سناتی دروازہ تھک کی آواز سے بند ہو گیا یہ کیا ہوا روشم کی تو صحیح مینوں میں توتے اڑے تھے وہ بھاگتیوی دروازے کے پاس گئی اور اسے زور زور سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی بیکار ہے سب دروازہ لاک ہو گیا ہے اس کے لہجے میں بشاشت اور کمینگی محسوس کر کے وہ حیرز زدہ سی مڑی تم سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے ارشمیر کو آگ لگا دی پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہاری توقعات پہ پورا ادھرا ہوں میں ہلکا سا جھکا سر کو خم کرتا وہ ہسا تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں دروازہ کھولو زلیل انسان اس کا گرپان پکڑتے وہ چیخی تھی ارشمیر نے ایک نظر اس کی ہاتھوں کو دیکھا پھر اس کی کمر سے پکڑ کر بورڈ کے ساتھ لگا دیا تمہیں ایک مشورہ دوں جب انسان اس طرح کی سچویشن میں پھس جائے تو اسے اپنی اپڑ کو سلا دینا چاہیے ورنہ نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں وہ اس کے کان کی اتنا قریب بول رہا تھا کہ اس کے ہلتے لب روشم کے کان کی لوگ کو چھو رہے تھے اور اس کی کمر پر اس کے ہاتھوں کی سختی سے روشم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی انگلیاں اس کے پیٹ میں ہی دھس جائیں گی پلیس مجھے جانے دو اب کے نا چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھے اور ارشمیر وہ یہی تو چاہتا تھا یہی آنسوں اس کی انا پر لگے زخموں پر مرہم بن کر گر رہے تھے تھوڑا اور رو تھوڑے اور آنسوں بہاؤ مجھے تسکین دے رہے ہیں یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ اپنی خواہش کو سباں پہ لے آیا تھا پلیس جانے دو وہ بے بس ماہی بے آپ کی طرح اس کے باسوں میں تڑپ رہی تھی آنسوں پلکوں کی پار توڑ کر گالوں پر وہہ رہے تھے ایک گہرہ سانس لے کر ارشمیر الگ ہوا موبائل پر روحان کو میسج کرتے ہی دروازہ کلک کی آباس پہ کھلا اور روشم بھاگ دیوی دروازے سے باہر بھاگی اس کا روح سیدھا ہوسٹل کی طرف تھا اور سیدھا کمرے میں آ کر اس نے دم لیا تھا کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کا رو دی تھی ارشمیر کی اونگلیوں کا دباؤ اسے ابھی تک اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا مر جاؤ تم منحوس انسان وہ غصے سے چلائی آنسوں کی برسات ابھی تک جاری تھی اسے بچون سے ہی کسی نے مارا تک نہ تھا اماں ابان اور نمل نے اسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھا تھا شاید اس لیے بھی کہ یہ ان کے باپ کی وسیعت تھی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ارشمیر آج جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں بہت بڑی سزا بگتنی پڑے گی خون کا جوش پھر سے ابل آیا تھا وہ سوچ چکی تھی وہ نہیں روئے گی بلکہ اب وہ روئے گا اپنے آنسوں سختی سے ساف کر کے وہ واشروم کی طرف بڑھی جب سے روشم گئی تھی وہ بلکل ٹرانس کسی کیفیت میں ویسے ہی کھڑا تھا وائٹ بورڈ پر ایک ہاتھ جمعہ سر نیچے کو جھٹ کے دیئے وہ مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا اس کی روتی آنکھیں اس کی بیبسی جو پہلے اسے خوشی دے رہی تھی اب وہ ہی آنکھیں اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی یہی آنکھیں ایسی ہی بیبسی وہ شروع سے ہی تو اپنی ماں کو دیکھتا آ رہا تھا اور ہر بار اہت کرتا تھا کہ کچھ بن کر وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا ان کو ان سب تکلیفوں سے دور لے جانا چاہتا تھا اور وہ جو اپنی ماں کیلئے پسند نہیں کرتا تھا وہ کسی اور لڑکے کیلئے کیسے کر سکتا تھا کیوں ایسا ہوا کیا مجھ پر بھی میرے خون کا اثر پڑ گیا تھا نہیں میں ایسا نہیں چاہتا تھا میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا میں نے کیسے کر دیا یہ اپنے والوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتا وہ انچی انچی آواز میں بول رہا تھا پوری کلاس میں صرف اسی کی آواز گونج رہی تھی ارشمیر کیا ہوا ہے نومی جا چکا تھا روحان جو کب سے اس کے باہر آنے کا ویڈ کر رہا تھا اس کے نہ آنے پر وہ کلاس میں دیکھنے آیا تھا لیکن اندر ارشمیر کو اس طرح دیکھ کر اسے حیرت ہوئی روحان میں نہیں چاہتا تھا ایسے مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کیا ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا سمیر اسے ملامت کر رہا تھا یار کیا ہو گیا کیا بولے جا رہا ہے کچھ نہیں کیا تُو نے اٹھا یہاں سے اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر وہ باہر لے آیا جبکہ ارشمیر تو بالکل روپورٹ کی طرح اس کے ساتھ جا رہا تھا ندرت کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھی ہو بے جی جگ میں پانی لیے باہر آئیں جب ندرت کو باہر لاؤنچ میں بیٹھے دیکھا کیا کر سکتی ہوں میں بے جی سوائے انتظار کے مجھے تو لگتا ہے میری قسمت میں صرف انتظار لکھا ہے اچھے وقت کا انتظار خوش رہنے کا انتظار ارشمان کا انتظار سب انتظار ہی جان لیوا ہے بے جی اور میری زندگی لگتا ہے ان سب میں ہی گزر جائے گی وہ مسکرائی ایک تلف مسکرائٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر معدم ہو گئے کیونکہ شاید اسے مسکرانا آتا ہی نہیں تھا ایک گہرہ سانس لے کر بے جی نے جگ پاس پڑے ٹیبل پر رکھا اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئیں مایوسی گناہ ہے جانتی ہونا بہتر وقت ضرور آتا ہے صدارت کبھی رہے نہ رہے یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے وہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس بات پر اپنا ایمان مضبوط رکھو ندرت اس کا ہاتھ پکڑے وہ سے سمجھا رہی تھی لیکن ندرت کی زندگی اس وقت مکمل مایوسی میں ڈوب چکی تھی اللہ کرے گی آسانی آجائے بیجی بدگمان تھا ہدایت کا کیا ہے ندرت وہ اللہ ہے تو کسی بھی وقت کسی کو بھی دے سکتا ہے وہ ویسے گیا کدھر ہے وہ اس وقت سمجھنا نہیں چاہتی تھی اور انہوں نے اس کا موڑ دیکھتے ہوئے بات ہی بدل دی آپ کو لگتا ہے بیجی کہ انہوں نے مجھے ہی حق دیا ہے ان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی جبکہ اس کی بات پر بیجی نے آنکھیں چھوڑا لی آپ جا کر سو جائیں میرا تو یہ دوسرے تیسرے دن کا معمول ہے ان کی آنکھیں چھوڑانے پر وہ آنکھیں نیچے کیے تلخی سے بولی پتہ نہیں کیوں پر آج وہ زیادہ ہی تلخ ہو رہی تھی ایک گہری سانس لے کر انہوں نے اس کی طرف دیکھا پھر بغیر پانی پیئے ہی کمرے میں چلی گئے انہیں ندرت کے لیے دل سے افسوس تھا اس کی تلخی کی وجہ بھی وہ جانتی تھی اس لیے خاموشی سے اندر چلی گئے تم نے لے لی پرمیشن وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں تھی نیلم کو روشم کل سے ہی کچھ بجی بجی سی لگ رہی تھی آج وہ یونی بھی نہیں گئی تھی نہ ہی کوئی بات کی تھی بس صبح سے لیپ ٹاپ میں بھی بیزی تھی ہاں کیا کہا تم نے اپنی سوچوں میں وہ اتنی گم تھی کہ نیلم کی بات بھی صحیح سے سننے ہی پائی کیا ہوا ہے تمہیں روشم میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں کوئی پرابلم ہے کیا نیلم اب اس وجہ جان لینا چاہتی تھی کچھ نہیں میں کہہ رہی تھی کہ تم نے ڈور کی پرمیشن لی اس نے اپنی بات پھر سے دھرائی نہیں یار میں نے تو نہیں لی تم نے لے لی اب اس طرح رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اسے روٹین کی طرف آنا تھا آج نیلم نوٹ کر رہی تھی کل پوری کلاس کرتی اور یہ سب ٹھیک نہیں تھا ہاں یار میں نے تو لے لی اب پیچھے دن ہی کتنے رہ گے اس ہفتے تو ٹرپ جانا ہے اور آج منگل ہے تم نے کیوں نہیں لی پرمیشن کل لاس ریڈ ہے پیسے جمع کروانے کی نیلم نے اس کی اچھی خاصی کلاس ریڈ ڈالی تھی ہاں یاد نہیں رہا اس کے وجہ جواب پر نیلم کو تو تاو ہی آ گیا کیا مطلب یاد نہیں رہا چلو ابھی اپنے بھائی کو کال کرو اور ان سے پرمیشن لوں اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی پروشم نے گہرا سانس لے کر نیلم کی طرف دیکھا پھر کال ملائی جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی اسلام علیکم کیسی ہے میری گڑیا فون کان سے لگائے وہ مصروف انداز میں بولا والیکم اسلام بھائی میں ٹھیک ہوں وہ دراصل مجھے آپ سے اجازت لینی تھی روشم ہچکچائی کیسی اجازت وہ ٹور جا رہا ہے پانچ دن کے لیے مری سائٹ پہ نیلم بھی جاری ہے ساتھ آخر میں اس نے نیلم کا ریفرنس بھی دیا ابان نیلم کو جانتا تھا اور اس کے ساتھ ہونے سے اسے آسانی ہی مل جاتی تھی اجازت کیونکہ نیلم ایک ذمہ دار لڑکی تھی تو ٹھیک ہے گڑیا نیلم ساتھ ہے تو چلی جاؤ بس اپنا خیار رکھنا اور مجھے اپنی خیریت کی اطلاع بھی ساتھ ساتھ دیتی رہنا اوکے ابان نے اسے فورم اجازت دے دی اوہ تینکیو بھائی ای لیو یو سو مچ اللہ حافظ روشم کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا پھون بند کر کے اس نے نیلم کی طرف دیکھا اور پھر جوز سے چلائی نیلم مل گئی اجازت اسے گلے سے لگائے وہ بلکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی کل والی کسی بھی بات کا چہرے پر شائعبہ تک نہ تھا اوف شکر ہے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا چلو کل ہی فیز جمع کروا دینا پھر شاپنگ کے لیے بھی تو جانا ہے نیلم نے تو جھٹ پٹ ہی پلان بنا لیا تھا جبکہ روشم تو پہلی بار فیملی ٹریپ کے علاوہ باہر جانے کا سوچ کر ہی بہت ایکسائیٹڈ تھی کل پھر وہ کسی لڑکی کو اٹھا کر اپنی رات نگین کر چکا ڈیش انسان ابان اس وقت فل غصے میں تھا صبح ہی اس نے گاؤں کا چکر لگایا تھا اور جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کو شاک کرنے کو کافی تھی پرشم سے اس نے کس طرح کا غصہ کنٹرول کر کے بات کی تھی یہ بات صرف وہی جانتا تھا ابان تم غصہ نہیں کرو زیشان نے اسے کول ڈاون کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش وہ لڑکیوں کی زندگیاں پر بات کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو غصہ نہ کرو اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس وٹیرے کو قتل کر دے تم نے اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کی وہ جانتا تھا وہ اب نہیں مانے گا تو بہتر تھا کچھ سوال جواب ہی ہو جاتے ہم کی ہے بات وہ لڑکی والے ہیں زیشان اس بات کو وہ باہر لکھ نہیں ہونا دینا چاہتے ظاہری سی بات ہے ان کی عزت کا سوال ہے آخر اپنے ہاتھوں میں سر گرائے وہ تھکے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا کتنی کوشش کی تھی اس نے ان لڑکیوں کو بچانے کے لیے لیکن ایک پھر اس کی حوض کا نشانہ بن گئی تھی پھر آگی کیا پلان ہے تمہارا اس کے گندے پر سر رکھ کر زیشان نے پوچھا کیا پلان ہونا ہے مزید ثبوت اکٹھے کر کے پہلے اسے وان کرتے ہیں ہماری بات مانے اور اپنی زیادتیوں کو قبول کر کے ان لڑکیوں کو حق دے اگر نہیں مانتا تو پھر تیار رہے مقابلے کے لیے غصے سے اس کے جبلے بھیجے ہوئے تھے جبکہ زیشان اس کے لہجے سے ہی اس کے ارادوں کی پختگی کا اندازہ لگا سکتا تھا سر ہفتے کو آپ کو مری جانا ہے وہاں ریسٹورنٹ کے لیے زمین دیکھنی ہے وہ اپنے آفیس میں بیٹھا اگلے پورے ہفتے کی ڈیٹیلز مانگ رہا تھا اور واسف ہاتھ میں اپنا ورکنگ پیٹ پکڑے ایک ایک بات بتا رہا تھا ہم ٹھیک ہے ٹکٹ کانفرم کروا دی تم نے پہلی انگلی اور انگوٹھے کی پشانی پر مسلطہ وہ پوچھ رہا تھا نہیں سر میں نے سوچا ایک دو دن پہلے کروا دوں گا واسف نے تابداری سے جواب دیا نظریں چکی تھی کیونکہ اسے اپنے باس کو دیکھنے کی جرت نہ تھی چلو ٹھیک ہے اب جا سکتے ہو تم اس کے حکم کرتے ہی وہ بطل کے جن کی طرح غائب ہوا جبکہ وہ کرسی کی پورسے ٹیک لگا کر چھت کو دیکھ رہا تھا وہ تنگ آ گیا تھا اپنی اس بے رنگ زندگی سے لیکن اس کے مزاج کی سنجیدگی اسے اب اس سب سے نکلنے بھی نہیں دیتی تھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا اس بات سے بے خبر کے اگلے دنوں میں اس کی زندگی نہ صرف بدلنے والی تھی بلکہ بے شمار رنگ بھی آنے والے تھے وہ ابھی مری پہنچی تھی بس سے اترنے کے بعد اب وہ دونوں سامان کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ بس ہوتل سے کافی دور کھڑی تھی اور انہیں اتنا پیدل چل کر جانا تھا اوف یار یہاں چلنا کتنا مشکل ہے بھاری بیگز اوپر سے چڑھائی کا راستہ دونوں کی وجہ سے ان کو چلنا دشوار ہو رہا تھا ہمت آرتا مدد خدا میری جان ہمت کرو اب ایسے ہی جا رہے ہیں تو کوئی آئے گا تو نہیں ہماری مدد کرنے نیلم کی بھی حالت اس جیسی ہی تھی ہیلو لیڈیز لائن میں پکڑ لیتا ہوں نومی کی آواز پر وہ دونوں مڑی آفر تو اچھی تھی روشم قبول بھی کر لیتی لیکن پھر بالکل اس کے پیچھے آرشمیر کو دیکھ کر اس کا ارادہ پل میں بندلا تھا نہیں بہت شکریہ ہم کمزور ضرور ہیں پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہمیں سخت لہجے میں کہہ کر وہ نیلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی جو شاید اس آفر کو قبول کرنے کے چکر میں تھی یہ کیا کیا روشم اللہ اللہ کر کے تو کوئی مدد کو آیا تھا نیلم تو اس کے تیور دیکھ کر حیران تھی اب اسے کیا بتا کہ کچھ دن پہلے ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا تم بس چھپ کر کے چلو زیادہ سوال جواب کیے تو اپنا سامان بھی تمہیں پکڑا دوں گی مال روڈ پر وہ پاؤں اتنی زور سے رکھ رکھ کر چل رہی تھی کہ نیلم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت اسے بلانا آ بیل مجھے مار کے مترادیف ہے اس لیے وہ بھی چھپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی نہیں قبول کی آفر آنکھوں پر سن کلاسز لگائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا نومی کے پاس آنے پر اسے پوچھا نہیں یک لفظی جواب دے کر اس نے عرش میر سے اپنا بیگ لیا جو اس نے اپنے کندے پر لٹکایا تھا گلہ کھنکا کر وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑا اس نے ان دونوں کی باتیں سننے ہی تھی اس لیے اس نے ہی نومی کو بھیجا تھا اسے شرمینگی تھی جو بھی اس نے کیا لیکن اس کی انا اس کو خود سے مخاطب کرنے سے روک رہی تھی اب اگر اس نے نومی کو جس اندازہ انکار کیا تھا اس سے عرش میر کو اندازہ تھا کہ وہ اسے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اسے جڑے کسی بھی شخص کی مدد لینے سے بہتر وہ خود کو تکلیف میں رہنا پسند کرے گی ایک گہرہ سانس لے کر اس نے ہوا میں خارج کیا اب یہ سب شاید یوں ہی چلنا تھا ابان وہ تم سے ملنا چاہتا ہے زیشان کی بات پر وہ مسکر آیا یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ خود آئے ان دونوں نے پورا ہفتہ دل رات محنت کی تھی جس لڑکیوں سے اس نے حالیہ زیادتی کی تھی اس کی پونزک رپورٹ بھی کچھ دلائل کے بعد انہوں نے ان کے والدین کو بھی رازی کر ہی لیا تھا کل ہی انہوں نے چند ایک ثبوت اس کو پارسل کیے تھے ساتھ وارننگ کا بھی کہا تھا اور آج زیشان خوشخبری لے کر آیا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے اب آگے کا کیا پلان ہے مطلب کیا کہنا ہے اسے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر وہ پوچھ رہا تھا کرنا کیا ہے کہے گا کہ صدر جاؤ آئیتا کوئی رپورٹ نہ ملے تجھے لگتا ہے وہ مان جائے گا زیشان حیران ہوا نہیں مانے گا تو خبر شائع کر دیں گے اب آن نے کندے اچ گئے دیکھ میرے بھائی بات سن سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تو سوچ رہا ہے وہ مڈیرہ ہے ہمیں بلوا کر بے شک مار دے اور ہمارے تو نام و نشان بھی پتا نہیں چلے گا زیشان نے اسے تحمل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھایا زیشان تم نے مجھے اتنا بے وقف سمجھ رکھا ہے پہلی بات ہم اسے ملنے نہیں جائیں گے وہ ہم سے ملنے آئے گا اور دوسری بات میں ساتھ گھن رکھوں گا اتنی بھی کیا جلدی ہے ایک دو دن تک دیتے ہیں اسے ٹائم تھوڑا اسے بھی تڑپنے دو آج تو آبان کی مسکرہتی نہیں تھم رہی تھی اور کیوں نہ مسکرہتا وہ آج وہ کامیابی کی پہلی سیڈی پر چڑھا تھا اوف کہاں لے آئی ہو تم مجھے چلنا دشوار ہو رہا ہے میرا نیلم اس وقت سخت بیزار تھی تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہیلز ٹھولز پہن کر نکلو کہا بھی تھا سادشو اس پہنو اب بھگتو اس کی بیزاریت کی پرواہ کیے بغیر اس نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھیں اب پہن لیا ہے تو تم نے بھی سوچا کہ آج سے پوری دنیا کا چکر لگا لو مجھے غصے سے چلتی ہوئی بول رہی تھی اچانک پاؤں مڑنے پر وہیں بیٹھتے چلی گئی کیا ہوا نیلم روشم اس سے دو قدم آگے تھی اس کے در سے کرانے پر فوراں اس کے پاس آئی پاؤں مڑ گیا ہے اوف درد ہو رہا ہے بہت جوتے اتار کر اس نے پاؤں ہاتھ میں پکڑا تھا درد کی شدت سے ایک آد آنسل بھی نکل آیا تھا لاؤ ادھر دکھاؤ پاؤں اس کا پاؤں ہاتھ میں پکڑے وہ جائزہ لے رہی تھی اوف یہ تو سوج گیا ہے اب کیا کریں اس وقت وہ جس روٹ سے جا رہی تھی وہ بلکل سنسان تھی دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا اور ایسی جگہوں پہ لے کر آؤ تم مجھے کہا بھی تھا کہ نیلوفر اور اکسا کو ساتھ لے جاتے ہیں پر نہیں تم پر تو اکیلے جانے کا بھوت سوار تھا اپنے غصے اور درد میں اس نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی سائنس کہتی ہے انسان چپ کر کے برداشت کرے تو درد کم ہو جاتا ہے جبکہ بولنے سے زیادہ ہو جاتا ہے لہٰذا تم بھی اپنا مو بند رکھو اور برداشت کرو وہ بھی روشم تھی کہاں کسی کی سننے وادی تھی بلکہ الٹا اسے سنا دیا تھا اچھا بس کرو اب نیلم جانتی تھی کہ جو عرش میر جیسے بندے کو ناکو چنے جب آسکتی ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ نہیں لہٰذا چک کر کے سر نیچے کر لیا اس وقت وہ سب سے کٹ کر اکیلا باہر نکلا تھا موبائل فون بھی ہوتل میں رکھایا تھا تاکہ واصف اسے غلطی سے بھی کال نہ کرے اس وقت وہ اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا چلتے چلتے اس نے کشمی روڈ کی طرف جانے والے راستے کو چنا تھا شاید اس لیے کہ وہ حصہ سنسان رہتا تھا وہ اپنی ہی سید میں دوسری طرف چل رہا تھا جب اسے دو لڑکیوں کے لڑنے کی آوازیں آئیں اس کی سماعت کے حص اچھی تھی اس لیے اتنے فاصلے پر بھی وہ سن سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں مدد کے خیال سے وہ سڑک کے دوسرے کنارے سے ادھر آیا جہاں ایک لڑکی سرچکائے بیٹھی تھی جبکہ دوسری لڑکی اس کی جانب پشت تھی یقیناً وہ کسی لفٹ کو ڈھونڈ رہی تھی اس دے اینی پرابلم ان کے قریب آ کر وہ بولا اس انسان جگہ پر انہیں وجدان گلانی کی آواز کسی نعمت سے کمنا لگی تھی ییس افکورس میری فرین کا پاؤں مڑ گیا ہے ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے جس سے مدد مانگ سکیں کیا پلیز آپ ہماری مدد کر دیں گے روشم نے تو علیف سے لے کر یہ تک ساری رودات سنا دی تھی اسے شکل سے تو وہ ایک معقول انسان لگا تھا روشم کی بات سن کر وہ بیٹھی ہوئی لڑکی کے قریب آیا میں آئی نیلم جو سر نیچے کیے ہوئے اپنے لب کاٹ رہی تھی اس کے پوچھنے پر سر اسپات میں ہلا کر اپنا پاؤں آگے کر دیا اس کا پاؤں پکڑ کر پہلے اس نے جائزہ لیا پھر اس سے پہلے کہ وہ ایک جھٹکہ دیتا نیلم فوراں چکی نہیں 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 پلیز یہ کام نہیں اپنا پاؤں وہ اس کے ہاتھ سے کھینچ رہی تھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر مجھے آپ کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا کیونکہ اس وقت موبائل میرے پاس بھی نہیں ہے اپنے سر کو اکھ جاتا وہ مازرتفہ انداز میں بولا عجیب تھا نا وجدان گیلانی اور مازرتفہ انداز دو متعزاد چیزیں لیکن اس وقت ایسا ہوا تھا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائے روشم نے فوراں جواب دیا موبادہ وہ مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دے روشم کی بات پر نیلم نے اسے گھر کر دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وجدان اس کے قریب آیا ویڈ یو پرمیشن لیڈی اسے اٹھانے سے پہلے اس نے نیلم کی طرف دیکھا اور بس ایک لمحے کو نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور دل نے کہا کہ وہ اس پر اعتبار کر سکتی ہے اس کا سر بلکل میکان کی انداز میں اس بات میں ہلا تھا اور وجدان نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا روشم اس کے جدہ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور نیلم اس کی تو عجیب حالت تھی پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنے قریب تھی اس کے کپڑوں سے اٹھتی اس کے کلون کی خوشبو اسے مدھوش کر رہی تھی پاؤں کا درد بھول چکا تھا ذہن میں تھا تو بس اس کی خوشبو نیلم آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی وہ زیادہ سے زیادہ اس خوشبو کو انہیل کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی دوبارہ نہیں سنگ پائے گی یہ دوٹکے کا انسان عریشمان کو بلیک میل کر رہا ہے وہ غصے سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا غصے کی شدت ہی تھی کہ اس کی آنکھیں لال اور کنپٹیوں کی رگیں ابری ہوئی تھی سرکار کھانا لاؤں ندرت جو دہلیس پر معمول کے مطابق کھڑی تھی عریشمان کے غصے سے نواقف تھی دفعہ جا منحوس عورت ایک تو تم نے میری زن کی عذاب بنا رکھی ہے پاس پڑھا گلتان اس کی طرف پھینکا تھا جو خوش قسمتی سے اس کے پیروں میں ہی چور ہو گیا لیکن چند کرچیوں کی چھنٹے اچھل کر ندرت کے نازک پیروں میں پیوست ہو گئی تھی لیکن اس وقت اسی اس لہجے کی تکلیف تھی وہ وہیں سے الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگی تھی جبکہ اس کے جانے کے بعد عریشمان نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑ لیا تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عبان شاہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک عبرت کا نشان بن جاؤ گے اور پھر سب دیکھیں گے کہ عریشمان خان کو بلیک میل کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے اپنی موچوں کو تاؤ دیتا وہ خیال میں ہی عبان سے مخاطب تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے سامنے ہوتا تو اس کا بھی حشر کر دیتا غصے نے اس کی سوچوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا کیوں میرے معاملے میں ٹانگڑ آ رہے ہو اس وقت عریشمان اور عبان آمنے سامنے بیٹھے تھے زشان کو ایمیجنسی ہو گئی تھی اس لیے وہ دونوں اکیلے تھے جب سگرٹ کا کش لگا کر عریشمان نے بات کا آغاز کیا تمہارا معاملہ کیوں؟ تمہارا معاملہ ہوتا تو کبھی نہ آتا لیکن میں ان لڑکیوں کو بچانا چاہتا ہوں جن کی تم زندگی پر بات کر رہے ہو اس کو قریب ہو کر وہ چبا چبا کر بولا تمہیں کیا اتنی تکلیف ہو رہی ہے صحافی؟ اپنے کام سے کام رکھو یہی بہتر ہے تمہارے لیے ورنہ میں نے سنا ہے تمہاری بہن بھی بہت پیاری ہے شاید لاہور یونی میں پڑھتی ہے ہے نا؟ مجھوں کو تاؤ دیتا وہ خباست سے بولا عبان کو اس کی بات پر غصا ہی تو چڑ گیا تھا تیری حمد کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں بات کرنے کی دوبارہ ایک لفظ بھی نکالا تو تیری زبان کو گدی سے نکال دوں گا اس کے گربان کو ہاتھ میں پکڑے وہ دھاڑا عرشمان نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیں جھٹک کر سیدھا ہوا اپنی اوقات میں رہے صحافی ورنہ مجھے یاد کروانی بھی آتی ہے نہیں تو کیا کرے گا تو؟ ہاں بتا مجھے کیا کرے گا تو؟ اس کے سینے پر مسلسل ہاتھ مار کر وہ سے پیچھے دھکیل رہا تھا عرشمان نے خصے سے دیکھا اور اپنا روالورن نکال لیا نہیں تو یہ تیرے بھیجے میں ٹھوک دوں گا اپنی روالورن اس کی کنپٹی پر وہ رکھ چکا تھا عبان نے ایک گھٹنا اس کے پیٹ پر مارا حملہ غیر متوقع تھا اس لئے وہ در سے نیچے کو جھکا لیکن روالورن ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اس کے جھکنے پر عبان نے فوراں اس کے ہاتھ سے روالورن کھینچنا چاہا اسی کھینچہ تانی میں ٹریگر دبا تھا اور اس کے بعد ایک لمبا سناٹا چھا گیا یار وہ سٹرولر دیکھو کتنا پیارا ہے نا روشم پاس کھڑی نیلم کو سٹرولر دکھا رہی تھی اس وقت مال روڈ پر بے انتہار رشت تھا جب اسے اچانک دھکا لگا وہ نظر انتاز کر دیتی لیکن سامنے ارشمیر کو دیکھ کر اس کے آساب تن گئے تمہاری حمد کیسے بھی مجھ سے ٹکنانے کی لہجہ اور آواز دونوں ہی اونجے تھے میں جان بھوج اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا روشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا بس کرتو جانتی ہوں تم جیسے چھچھوڑے انسان کو پہلے مجھے کمرے میں بند کر کے مجھ سے فائدہ اٹھانا جا رہے تھے اور جب بات نہ بنی تو اب بہانے بہانے سے مجھ سے ٹکرہ رہے ہو وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی اس لئے اس سے کچھ سمن نہیں آرہا تھا وہ کیا بول رہی ہے ارشمیر کا تو خفت سے چہرہ سرک ہو جگا تھا آس پاس کافی رش لگ جگا تھا روشم کی آواز ہی اتنی اونچی تھی شاید اس میں جان بھوج کر رکھی تھی کہ سب سن لیں وہ اس لئے یونی کی ہی لوگ تھے جو عجیب سی نظروں سے ارشمیر کو دیکھ رہے تھے اور ارشمیر اس کا تو ساری اوپر نہیں اٹھ رہا تھا دیکھو روشم میں غلط فہمی ہوئی ہے وہ پھر کچھ بولنے لگا تھا لیکن روشم نے پھر سے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا غلط فہمی سنے سب کچھ روز پہلے ارشمیر نے مجھے کلاس روم میں بند کر دیا اور کہا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو وہ میرے ساتھ اس سے بھی برا کرے گا پاس کھڑے لوگوں کو متوجہ کرتی وہ اور انچا بولی جس میں کچھ سچ اور کچھ جھوٹ شامل تھا اس وقت روشم کا مقصد صرف اسے زلیل کرنا تھا اور وہ بلکل بھول چکی تھی کہ اس لیے وہ کیا کر رہی ہے ارشمیر کا چہرہ بلکل سرخ ہو چکا تھا اسے سے اس کی رنگیں اُبھر رہی تھیں سب لوگ اب چیمگویاں کر رہے تھے دیکھو تو کتنا معصوم بنتا تھا عورتوں سے دور رہنے والا اور کیا نکلا یہ ان کی کلاس کا لڑکا ہی تھا جو تجزیہ کر رہا تھا چھوڑو یار یہ سب وڈے رہے ہوتے ہیں حوص پرست اور بد کردار اور بس یہ وہ آخری حد تھی جہاں تک وہ سن سکتا تھا بینا پلٹے بینا کچھ کہے وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا پیچھے اب کیا باتیں ہو رہی تھیں وہ اب نہیں جانتا تھا اسے پتا تھا صرف اتنا کہ اب روشم کی وجہ سے کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا وہ اپنی ہی سوچوں میں تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی سامنے باؤ جی کالنگ دیکھ اس نے فون اٹھایا اسلام علیکم باؤ جی کتنا ہی عوصہ صحیح لیکن باؤ جی سے بات کرتے اس کا لحظہ ہمیشہ مہدبانہ ہی ہوا تھا عرشمیر جہاں بھی ہو فوراں گھر پہنچو ایک جملے میں بات کہہ کر فون بند کر چکے تھے عرشمیر نے حیرت سے موبائل کو دیکھا جہاں اب کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اتنا تو وہ جانتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہی ہے ورنہ باؤ جی نے ایسے کبھی اسے نہ بھلایا تھا ان کے حکم کی تکمیل کرتے وہ فوراں ہوتل کی طرف بڑھا تاکہ اپنا سامان لے سکے روشم اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی نیلم عرشمیر کو جانتی تھی وہ ایسا نہیں ہے اور اسے واقعی اچھے سے یاد تھا جب ان کی کلاس کی ایک لڑکی نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور عرشمیر نے اس کی بیزت ہی کی تھی اور اسے یاد دلایا تھا کہ وہ جس معاشرے میں رہتی ہے وہاں خواتین ہجاب میں اچھی لگتی ہیں ہم بن کیا تھا اس نے مجھے کمرے میں لیکن ایسا کچھ نہیں کہا تھا اس کے انداز میں بے فکری تھی تو تم نے ایسا سب کے سامنے کیوں کہا پھر نیلم کو حیرت ہوئی تاکہ اسے پتا چلے کہ آئندہ کسی بھی لڑکی کو کمرے میں بن نہیں کرنا وہ سرشاری سے آگے بڑھ رہی تھی جب نیلم کو اپنے ساتھ قدم نہ بڑھاتے دیکھ رک گئی تمہیں کیا ہوا رک کیوں گئی روشم تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے اس نیک بھاس پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے اور تم جانتی ہو اس کا کتنا گناہ ہے روشم وہ کبھی سب کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا کبھی بھی نہیں نہیں روشم پلیز تم ابھی جاؤ اور اس سے معافی مانگو اور سب کو حقیقت بتاؤ نیلم اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر جانا چاہ رہی تھی پر اسے وہیں سٹل دیکھ کر تھڑک گئی کیا ہوا روشم اس کے قریب آئی نیلم میں سب کے سامنے کیسے کنفیس کروں گی سب مجھ پر کیسے اعتبار کریں گے کبھی بھی نہیں ہمیشہ میرا مزاک اڑائیں گے اب کے روشم کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے تھے تو بتاؤ تم کسی بے گناہ پر اتنا بڑا الزام لگا کر خوش رہ سک ہوگی کبھی تمہارا ضمیر تمہیں سکون سے رہنے دے گا اس کا بازو پکڑ کر نیلم نے اسے جھنجوڑ ڈالا تھا جب یہ زبان کسی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نہیں رکتی تو اسے اس کیچڑ کو ساف کرتے ہوئے بھی نہیں جھجگنا چاہیے وہ جو آگے ہی شرمندہ تھی نیلم کا سر اس کی بات نے اور نیچے کر با دیا تھا تم ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے اسے جا کر مافی مانگنے چاہیے اس بار اس کا ہاتھ پکڑ کر خود بائز ہٹل کی طرف بڑھی تھی ارشمیر اسلام آباز سے ڈریک ملتان کی فلائڈ لے کر آیا تھا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ بائی روڈ آتا اور جو خبر اسے آگے ملی تھی وہ اسے شاک کرنے کو کافی تھی ارشمان کا قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل ایک صحافی تھا وہ جب پہنچا تو جرگہ بیٹھا ہوا تھا اور جب تک فیصلہ نہ ہو جاتا باؤ جی کبھی بھی ارشمان کو دفنانے والے نہ تھے کہ بدل ان کے لیے بہت ضروری تھا تو آخر میں جرگہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ملزم کی بہن کا نکاح خون بہا کے طور پر ارشمان کے چھوٹے بھائی ارشمیر سے کیا جائے گا جرگے کا فیصلہ سن کر امان اور زشان دونوں کو ہی سامپ سن گیا تھا جبکہ باؤ جی مجھوں کو تاؤد دے رہے تھے کہ یہ فیصلہ انہی کی منچہ پہ تو کیا گیا تھا نہیں بلکل نہیں آپ کو بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لی لیں مجھے قتل کر دیں لیکن میری بہن کا کیا قصور ہے اس سب میں ابان چلا ہی تو پڑا تھا خاموش لڑگے جرگے کے فیصلے کو تمہاری رضا مندی کی ضرورت نہیں جس نے فیصلہ دیا تھا وہ اکڑ کر بولا میں ایسے کسی فیصلے کو نہیں مانتا میں کبھی اپنی بہن کی شادی اس سے نہیں کروں گا ابان جہاں تک احتجاج کر سکتا تھا کر رہا تھا تو پھر ٹھیک ہے تمہاری بہن کو ہم اٹھا لیں گے کہ وہ اب ہماری ہے اور اس کے ساتھ بخیر نکاح کے ہی ارشمیر کو رہنا ہے آخر یہ جرگے کا فیصلہ ہے ہکے کا کش لگاتے اس پار باؤ جی بولے جبکہ پاس بیٹھا ارشمیر اس کائی پلڑ پر حیران تھا بس فیصلہ ہو چکا ہے کل اپنی بہن کو لے کر آنا نکاح کے لیے نہیں تو میرے بندے اسے اٹھا لائیں گے باؤ جی کی بات پر سب ہی اٹھ چکے تھے زیشان بھی ابان کو سہارا دیے چل پڑا تھا کہ اس میں تو ہلنے کی بھی سکت نہ تھی باؤ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نہیں کرنا چاہتا یہ نکاح ارشمیر سب کے جانے کے بعد ان کے پاس آیا وہ تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا کجا نکاح ارشمیر ہم نے تمہاری ہر بات مانی ہے لیکن اس پار جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تمہیں مانا ہوگا ورنہ تمہاری ماں اس عمر میں مطلقہ اچھی نہیں لگے گی وہ اپنی بات کہہ کر رکے نہیں تھے لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلے گئے تھے جبکہ پیچھے ارشمیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا زندگی آج ہی کے دن اسے شوق پر شوق دیے جا رہی تھی ارشمیر کو وہ بتانے گئی تھی لیکن اسے روحان اور نومی سے پتا چلا کہ وہ نہیں ہے ایک دم تو وہ مایوس ہوئی تھی لیکن پھر روحان اور نومی کو ساتھ لے کر ساری کلاس کو اکٹھا کیا تھا جس جس نے سنا تھا اس کی سامنے اس نے کنفیس کیا تھا کہ وہ صرف ارشمیر کو ڈرانا چاہتی تھی اپنی دشمنی میں وہ بلکل اندھی ہو چکی تھی اس لیے جب سب ہو گیا تو تب اسے احساس ہوا سب کو بتا دینے کے بعد اسے لگا تھا کہ کوئی اسے مو نہیں لگائے گا لیکن سب نے ہی اسے گلے لگایا اور روحان اور نومی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے بہن مانا تھا یونی میں جب ارشمیر کو پتا چلے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا اپنی ہی سوچوں میں گم مغصر شار سی گم ابھی بیٹ پر لیٹی تھی کہ موبائل بج اٹھا اوپر ابان بھائی کالن لکھا آ رہا تھا کال دیکھ کر وہ مسکرائی اور ایسے ہی فون اٹھا لیا اسلام علیکم بھائی اس کے مزاج کی بشاشت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی کل صبح سات بچے کی تمہاری فلائٹ ہے ملتان کی میں تمہارے سر سے بات کر چکا ہوں وہ تمہیں آنے دیں گے جلدی آ جاؤ ہم سب ویٹ کر رہے ہیں اتنی سی بات کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا جبکہ روشم حیران پریشان سی فون کو دیکھ رہی تھی جو ایک جملہ کہہ کر بند ہو چکا تھا پھر اس کا دھیان ڈیٹ پہ گیا اور وہ کل تو میری بٹے ہے اسی وجہ سے بھائی مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے ہمیشہ کی طرح اس کا ضمیر اتنا ہلکا ہوا تھا کہ اسے بلکل بھی کسی انہونی کا حساس نہ ہوا تھا وہ تو بس خود میں ہی خوش تھی ہو گئی بات فون سائٹ پر رکھتے ہی نمل اس کے پاس آئی امہ تو اتنی ناراض تھی اس سے کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی ان کے بقول نہ وہ اس سب میں ہاتھ ڈالتا نہ ہی اس کا بھگتان روشم کو بھگتنا پڑتا ہم وہ تو بولنے کے قابل بھی نہ رہا تھا سارے زندگی جس بہن کوئی تھی چاہتوں سے پالا آج اسے ایک فیصلے کی بھن چڑھانا پڑ رہا تھا روشم سے بھی کیسے اس نے بات کی تھی یہ بس وہ جانتا تھا یا اس کا خدا بھائی مت پریشان ہو سب ٹھیک ہو جائے گا نمل نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا جبکہ اس کی آواز بھی اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی پر وہ اب کچھ اور کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی یہ رات بہت بھاری گزری تھی سب پہ ہی وہاں ارشمیر بے سکون تھا اور یہاں ابان امہ اور نمل کے لیے قیامت کی رات تھی کیا ہوا ہے بھائی کدھر ہے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ گھر ارس کی بڑھنے کے لیے سجائے گیا ہوگا پورے راستے ہی وہ پتہ نہیں کس کس تہاں کا سرپرائز سوچ کر آئی تھی آگے ویرانہ دیکھ کر تھٹکی نمل جو ناؤنج میں ہی بیٹھی تھی اس نے بھی کوئی جواب دیے بنا روشم کی کمرے کی طرف اشارہ کیا نارمل بات کرنے کو تو کچھ بچا نہ تھا اور جو بچا تھا وہ چاہتی تھی کہ ابان سے ہی سنے امہ بھی کمرے میں بند تھی رات سے روشم کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی وہ حیران ہوتی اپنے کمرے کی چانے بڑھی اندر ہی اسے ابان سر جگائے نظر آ گیا بھائی وہ فوراں اس کی طرف بڑھی اس وقت کہیں سے بھی اسے وہ اس کا دلیر بھائی نہیں لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کتنا بڑھا ہو چکا ہے روشم کی پکار پہ وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا کب سے آنسو جو اس کے رکے ہوئے تھے کتنی ہمت سے اس نے جسے انہیں رکا تھا وہ سب بہ نکلے تھے اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا عجیب تھا نا وہ مرد ہو کر رو رہا تھا پر جب انسان قسمت کے ہاتھوں بے بس ہو جائے تو اسی طرح آنسو بے اختیار ہو کر نکلتے ہیں جیسے ابھی آبان کے نکلے تھے بھائی کیا ہوا ہے وہ انہیں پیچھے کرنا چاہتی تھی پر آبان کی گرفت مضبوط تھی روشم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے قتل ہو گیا میں نے اسے جان بھج کر نہیں مارا روشم وہ سب قلطی سے ہوا اس کے کندے پکڑے اس پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا بھائی مجھے یقین ہے آپ پہ آپ نے سب جان بجھ کر نہیں کیا ہوگا کوئی بات نہیں آپ پولیس کو سب سچ بتا دینا سیلف ڈیفینس کی تو سزا نہیں ہے وہ اسے حسرہ دے رہی تھی لیکن اس کے رونے کی وجہ سے ابھی تک قاسر تھی روشم انہوں نے تمہیں مانگا ہے اصل بات اب زبان پہ آئی کیا مطلب بھائی انہوں نے تمہیں مانگا ہے خون بہا میں روشم کو تو لگا جیسے اس پر کسی نے بم گرا دیا ہو جتنا اس کا لہجہ ٹوٹا تھا اتنی ہی روشم ٹوٹ گئی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی روشم کی تو آوازیں نہیں نکل رہی تھی کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں اعتبار ٹوٹنے کا دکھ اس کی شکل دیکھ کر ابان نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی میں مجبور ہوں گڑیا میرے ہاتھ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا روشم چل لائی مت کہیں مجھے گڑیا کھو چکے ہیں آپ سارے حق اور مت سنائے مجھے اپنی مجبوری کے دکھڑے آپ نے مجھے بھین چڑھانا تھا سو چڑھا دیا اب خود کو بے بس ظاہر مت کریں میرے سامنے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کا روشم نے پیچھے کیا گھن آ رہی تھی اسے آج اس رشتے سے جس پر ساری زندگی اس نے اعتبار کیا تھا خود اس پہ یقین کیا تھا کہ جب تک وہ رشتہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کا یقین ٹوٹ گیا تھا اس کا مان ٹوٹ گیا تھا وہی رشتہ اسے سائبان سے تپتی دھوپ میں لے آیا تھا گڑیا وہ بے یقین سا بولا اسے روشم کے رویے پر نے مزید توڑ دیا تھا میں نے کہا چلے جائیے یہاں سے میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی پاس پڑا ہواس اس نے مخالف زمت میں پھینکا تھا جبکہ اس کا اتنا شدید رییکشن دیکھ اب آنے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر باہر جڑا گیا جب سے آئی تھی وہ رو رہی تھی اور نہ جانے کتنی دیر روتی رہتی جب اسے دروازہ کھنے کی آواز آئی وہ جو گھٹنوں میں سر دیر رونے میں مصروف تھی سر اٹھا کر دروازے کی طرف آنے والے کو دیکھا اور امہ کو دیکھ کر اس کو لگا جیسے سکون آ گیا ہو وہ بھا کر ان کے گلے لگی تھی آنسو پہلے ہی کم رکے تھے اب تو مزید روانی آ گئی تھی وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کا دکھ سمیٹ لیں گی لیکن جو کچھ وہ آگے جاننے والی تھی وہ سب اس سے الگ ہی دنیا سے واقف کروانے والا تھا ایک ایسی حقیقت جس سے وہ ہمیشہ انجان رہی تھی تو یہ ہے میری شادی کا دن نہ شہنائی نہ مہدی نہ رنگو بو کا سہلاب اور نہ ہی کوئی خوشبو بلکہ ایک انتقام کا نتیجہ کیا اوقات ہے میری محض ایک بدلے کی بھنٹ چڑھنا خود کو کمرے آئینے میں دیکھتی ہوئی وہ جیسے خود سے مخاطب تھی آنسو بھی خوشک ہو چکے تھے بلکہ اس کی تو آنکھیں بھی بنجر تھیں آنسو بہاتی بھی تو کس کے لیے سارے رشتوں نے ہی مو مول لیا تھا کیونکہ اب اسے ان سے ملنے کی اجازت تھی ہی نہیں آج اس کا کوئی بھی نہ رہا تھا نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ٹھکانہ یہ تو بس ایک جیل تھی جس میں اس کو تاں عمر قید کر دیا گیا تھا اب اس کی نظر اپنے عام سے سرخ جوڑے پر پڑی تھی جو اسپیشل بنوایا تو نہ گیا تھا پر ماں کے کہنے پر اس نے اپنی قبر میں پڑا سرخ جوڑا ہی پہنا تھا کیونکہ یہ بھی جرگے کی ایک روایت تھی اگر اس کا تن اس جرگے کی بھینڈ چڑ گیا تھا تو یہ سوٹ کیا چیز تھا خود کو آئینے میں دیکھتے اسے آج احساس ہوا تھا کہ کفن سفید لباس میں نہیں ہوتے کیونکہ آج اس کا خود کا جنازہ نگلا تھا وہ بھی سرخ جوڑے میں امہ نے اسے سب سچ بتا دیا تھا کیسے ان ظالم لوگوں نے اسے ماں باپ دونوں کے سائے سے محروم کر دیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں موجود ہر شخص سے اپنے ماں باپ کی موت کا حساب مانگے وہ خود بھی تو قید ہو گئی تھی یہاں آنسوں کی ایک لکیر پھر سے اس کے گانوں پر لڑکی تھی تب ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ جانتی تو تھی کہ کون ہوگا نکاہ کے وقت جب معلوی صاحب نے اس کا نام لیا تھا تب ایک لمحے کو وہ شوق تو ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی اسی کی منی بن کر اب اسے ساری زنگی بسر کرنا تھا اسے بن دیکھی ہی آنسوں صاف کرنے لگی ارے استانی صاحبہ کیا ہوا اس اکڑ اور غرور کا جو آپ کو میری طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا اب تسوئے کس چیز کے اپنی موچوں کو تاؤ دیتا وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا جبکہ روشم اپنے جبروں کو بھیجتی چاہ کر بھی کچھ غلط نہیں کہہ پا رہی تھی اس کے تاثرات شیشے میں دیکھتا وہ دھیمی چال چلتا اس کے قریب آیا دیکھو ذرا مجھ پر بد کرداری کا الزام لگانے والی اب میرے پاس ہے میرے رحم و کرم پر دیکھو یہ آج کا دیکھ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کے شکنجے میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کے موں کو زور سے پکڑتا وہ بولا نہیں غرائیا تھا جبکہ واقعی آج روشم کی زبان گینگ ہو گئی تھی اس کی زبان کا غرور اس کی ذات کا اعتماد سب خاک میں مل گیا تھا آج شدید تکلیف کے باوجود چاہ کر بھی وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد نہیں کروا پائی ارش میر تمہیں غلط فہمی درد کے باوجود وہ بولنا چاہ رہی تھی خاموش وہ اتنی زور سے چلایا کہ روشم کی روک کانپ اٹھی اس کی گردن پکڑ کر وہ اس کو دیوار سے لگا چکا تھا وہ وقت گیا جب تمہاری یہ گز بھر زبان میرے آگے چلتی تھی اب تم میسز ارش میر خان ہو اور تمہاری زبان کو اس وجہ سے اب ہمیشہ بند رہنا ہے سمجھی وہ دھاڑا ارش میر مجھے ماف گلے میں درد کے باوجود اس نے پھر سے بولنے کی کوشش کی مافی کس بات کی مافی تمہاری سوچ ہی تمہاری زبان پر آئی تھی نا کل تم میری قربہ چاہتی تھی نا تو اب جب میری قربہ تمہیں مل رہی ہے تو یہ آنسوں کیوں اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجوڑتا وہ اتنی زور سے بولا کہ روشن کو لگا اس کے کان پھڑ جائیں گے آنسوں میں اب مزید روانی آگئی تھی جانتی ہو حوث کیا ہے کبھی دیکھی ہے مرد کی حوث ارش میر کی بات پر وہ سہن گئی اس کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ اپنے حواث میں نہیں ہے اور کیسے ہوتا وہ اپنے حواث میں کل سے اب تک زندگی نے اسے دھچکے دیے کہ وہ حواث میں رہی نہیں سکا تھا تمہیں میں دکھاتا ہوں حواث کیا ہوتی ہے جنگلیاں اس کے بازوں میں کھب رہی تھی انہی سے اس نے اس کی سائیڈ کی شرٹ پھار دی روشن کی تو سانس خوشک ہو گئے اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی روح کی موت لکھی جا چکی ہے وہ اسے رکنا چاہتی تھی پر ایک تو وہ طاقتور مرد اور دوسرا وہ جاتی بھی تو کہاں اس کے پاس دوسرا کوئی جائے پناہ تو تھا ہی نہیں ارشمیل نے اسے گردن سے پکڑ کر سوفے پر پھینکا پھر اس کے اوپر جھگا روشن کی آنکھوں میں خوف وہ واضح محسوس کر سکتا تھا فکر مت کرو آج ہی انتہا نہیں کروں گا تمہیں روز مرد کی حوث کی ایک جھلک دکھاؤں گا اور تم روز اس جھلک کو دیکھ کر محسوس کرنا کہ میں نے تمہیں کلاس میں کتنی حوث دکھائی تھی تمہارے روز روز مرنے سے مجھے روز روز زندگی ملے گی تمہارے مرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم ونی میں آئی لڑکی ہو جس کی میری نظر میں کیا یہاں کسی کی بھی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے اس کا موہ ہاتھ میں دبوچ کر اسے جھٹک کر ٹیبل پر پھینکا نتیجتن سائیڈ ٹیبل سوڑ سے لگا تھا اسے خون تو نہ نکلا پر روشن کے چودہ طبق ضرور روشن ہو گئے اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا کمرے سے باہر چلا گیا اس وقت وہ اس فضاء میں سانس لینا نہیں چاہتا تھا جہاں اس کا وجود ہو اس کے جانے کے بعد روشن نے اپنی پٹی شرٹ کو دیکھا جہاں سے اس کے سنڈوس فید بازو جھلک دکھا رہی تھی عرشمیر کی انگلیوں کی وجہ سے وہ جگہ سرک ہو چکی تھی اس پر دوبٹا رکھ کر اس نے اسے چھپایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی جو غلطی اس نے کی تھی اس کی سزا اسے عمر بھر اب بھگتنی تھی کیونکہ عرشمیر تو اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا کجا اس کی بات سنتا وہ جو سمجھ چکا تھا اب وہ عزل تھا اور اسے سمجھانا کم از کم اب روشن کے بس کی بات نہیں تھی یہ روشن کی بچی کہاں مر گئی ہے کہاں بھی تھا گھر جا کر کال لازمی کرے لیکن نہیں اسے تو سمجھیں نہیں آتا کہ اگلا بندہ پریشان بھی ہو سکتا ہے اب فون بند کیے بیٹھی ہے وہ دوپہر میں ہی واپس آئی تھی اور تب سے روشن کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا نیلم کو پریشانی ہو رہی تھی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اپنی پریشانی میں وہ تب سے ٹہل رہی تھی ابھی بیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ ایک انناؤن نمبر سے کال آنے لگی یہ سوچ کر کہ شاید روشن اسے کال کر رہی ہو اس نے فون اٹھا لیا ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام پہنچ گئی آپ خیریہ سے وہ جو روشن کو سوچے بیٹھی تھی آگے ایک مردانہ گمبیر آواز سن کر وہ تھڑکی آپ کون؟ لہجے میں پہچان کا کوئی انصر نہیں تھا نہیں پہچان آپ نے مجھے حیرت ہے مجھے تلگا جیسے اس ٹکڑاؤ کے بعد میں نے آپ کو نہیں بھولا اب آپ بھی مجھے نہیں بھولی ہوں گی وجدان کو تھوڑا دکھ ہوا تھا اس کے نا پہچاننے پر آپ نیلم کو لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہے لیکن اس کا نام تو اس نے تب پوچھا ہی نہیں تھا تو شیوٹی نہیں تھی میں کیا؟ اس کے رک جانے پہ وہ بولا آ وہ ہی ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی تھی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے اپنے شک کو وہ زبان پر لے آئی اس کی بات پر وجدان کا کہکہ بے اختیار تھا جی جی میں وہی بندہ خاک سار ہوں جو آپ کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا وجدان نے اٹھا کر پر خاص زور دیا تھا اس کی بات پر نیلم کے گال خود بخود سرخ ہوئے پھر بات چینج کر کے بولی آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے مس نیلم یہ تو پھر آپ کا نمبر تھا فون کان سے لگائے وہ دلکشی سے گویا ہوا وہ آج کتنا خوش تھا اس بات کا اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا تھا لگتا ہے کافی انفرمیشن جمع کر رکھی ہیں آپ نے میرے بارے میں اب کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے پہلے اس کی واپسی کی اطلاع پھر نمبر پھر نام اس سب سے نیلم کو اندازہ ہوا کہ اس نے اس کا سارا بائیو ڈیٹا نکلوایا ہے اس کی بات پر وہ مسکرائیا اور نیلم کو لگا اتنی خوبصورت مسکرہت اس نے شایدی کبھی سنی ہو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا بائیو ڈیٹا آپ کے سامنے آ کر دوں تو زیادہ بہتر ہے کیا خیال ہے جو آپ کا دل کیجئے گا پوچھ لیجئے گا کرسی کی ٹیک چھوڑ کر وہ سر کھجاتے بولا اپنی تیس سالہ زنگی میں یہ اس کی کسی لڑکی سے پہلی پرسنل ملاقات تھی میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا اتنا بھی شوق نہیں ہے کہ میں اکیلی آپ سے ملنے چلی آؤں اس لئے شبہ خیر کہتے ساتھ اس نے فون کارٹ دیا فون بند ہونے پر وجدان نے گھڑ کر ایک نظر فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا ٹھیک ہے مس نیلم اگر آپ نہیں ملنا چاہتی تو میں ملنے آ جاؤں گا کہ یہ تو اس نادان دل کی خواہش ہے نا اتنی میچور عمر کے باوجود وہ ٹین ایجر جیسی باتیں کر رہا تھا کیونکہ محبت تو ہے ہی اکل سے دور کی بات جس میں اکل آ جائے وہ اکل کہاں دوسری طرف فون بند کر کے نیلم سپون سے لٹی دل تو تین دن پہلے ہی کسی اور لے پر دھڑک اٹھا تھا لیکن آج وجدان کی کال نے اسے تقویت بخشی تھی سرشاری سے اس نے اپنی آنکھیں مومنی وہ گاؤں کا چکر لگا کر جب کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی ساری رات ہی اس کی روڑوں کر گزری تھی اب کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی وہ خود بھی ساری رات نہ سویا تھا اس کی سوچیں مفلو جھو چکیں تھی اور بے سکونی حد سے سوا تھی اس حالت میں نیند آنا تو ناممکن ہی تھا سامنے اسے سویا پڑا دیکھ اس کا میٹر پھر سے گھوما کوئے اٹھو وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ ارشمیر کی گلدار آواز سے بھی ٹرس سے مس نہ ہوئی اسے یوں ہی سوتا دیکھ ارشمیر کو غصہ آ گیا اس نے پاس آئل سائیڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر سارا اس کے اوپر اڈیل دیا وہ ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھی یہ کیا بتتمیزی ہے ہوش میں آتی ہی وہ چلائی پانی اٹھلنے والے کو اس نے دیکھا نہ تھا کچھ اتنی اچانک اٹھنے پر وہ بھول بھی چکی تھی کہ کل اس کی زندگی مکمل بدل چکی ہے بتتمیزی دن چڑے سونا یہاں کا رواج نہیں ہے یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو تم جب تک چاہوگی سوگی یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں آئندہ میرے اٹھنے سے پہلے تم اٹھ ہوگی اور میرے سونے کے بعد سوگی سمجھی ایک پاؤں بیٹ کی سائٹ پر رکھ کر گھٹنے پر کونی رکھتا وہ اسے باور کروا رہا تھا اس کی بات سن کر وہ مو پر ہاتھ پھیر کر اٹھ بیٹھی تمہیں نے کہا تھا میں یہاں ونی آئی ہوں تمہاری نظر میں میری اوقات نہیں تو تمہارے حکم کی تابداری کیوں کروں میں آنکھیں رونے کی وجہ سے پہلے ہی سوجی تھی ابھی بھی کچھی نیند سے اٹھنے سے لال ڈورے اگرے ہوئے تھے نہ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا تھا حالانکہ وہ اپنی آقات جانتی تھی شاید رات کا وہ بار تھا اس کی بات پر اس نے اس کا مو اپنے ہاتھ میں دبو جا تمہاری آقات میری نظر میں واقعی کچھ نہیں ہے میسیز روشم عرشمیر خان میں تمہیں یہ حکم بیوی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی نوکرانی سمجھ کر دے رہا ہوں اور ہاں مجھے خان جی کہو آئندہ تم کا لفظ استعمال گیا تو تمہاری زبان کٹنے میں وقت نہیں لگاؤں گا اس کا مو اس نے اتنی زور سے پکڑا تھا کہ روشم کے جبڑے درد کرنے لگے تھے درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے جب عرشمیر نے جھٹکے سے اس کا مو چھوڑا اور وہ اندھے مو بیڈ پر گری یہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں واشروم جا رہا ہوں فریش ہو کر بہر آؤں تو میرا ناشتہ اس ٹیبل پر ہو پاس پڑے کاؤچ اور ٹیبل پر اشارہ کرتا وہ واشروم میں گیا اور دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا ٹھک کی آواز سے روشم نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ بند ہو گیا تھا اپنے آنسوں ساف کرتی وہ پہلے دن کی دلھن اپنے کپڑے جھارتی باہر کی جانب بڑھی ابھی تو اس کے نا کرتا گناہ کی سزا شروع ہوئی تھی جس سے اس کو نچانے کب تک سہنا تھا وہ یونی سے باہر ابھی کلاسز لے کر نکلی تھی ارادہ اس کا اب ہوسٹل کی طرف جانے کا تھا کیونکہ لاسٹ لیکچر فری تھی روشم کو وہ کل سے لاتا دا کالز کر چکی تھی پر اس کا کوئی اتا پتا نہ تھا ابھی بھی اس نے نمبر ڈائل کیا پر وہی گھسا پٹا سا جملہ سن سن کر اب اس کے کان درد کرنے لگے تھے کہاں ہو تم روشم کچھ تو بتاؤ نیلم کو اس کی پریشانی کھائے جا رہی ہی تھی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور اب پیپرز شروع ہونے والے تھے اور وہ ندارت تھی ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک بلیک نیو موڈل کرولا اس کے آگے آ کر ہوگی اور اندر سے نکلنے والی حسدی نے یقیناً نیلم کو چونکا دیا تھا آپ یہاں وجدان کو سٹڑ بٹے دیکھ وہ یقیناً حیران ہوئی جی بالکل اب آپ نے تو منع کر دیا تھا پر مجھے تو ملنا تھا سوچا خود ہی آ جاؤں کار سے ٹیک لگا کر وہ اس سے مخاطب تھا آنے جانے والے کئی سٹوڈنٹ اس ہینڈسوم انسان کو دیکھ رہے تھے پر مجھے تو آپ سے نہیں ملنا نا آس پاس گزرنے والوں کو نظروں سے وہ خود کو کافی آکورٹ فیل کر رہی تھی کیا واقعی نہیں ملنا چاہتی آپ مجھ سے کیا واقعی نہیں جاننا چاہتی آپ میرے بارے میں آنکھوں سے ایک انگلی سے گلاسز نیچے کر کے اب وہ اسے دیکھ رہا تھا آنکھ اور اس کے چہرے کے درمیان جو رکاوٹ تھی اسے اس نے دور کر دیا نہیں نیلم نے ایدگر دیکھ کر چپا دیا یوں جیسے وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی ہو اسے لگا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گی تو فیصلہ بدل دے گی میں آخری بار پوچھ رہا ہوں مس نیلم یقین کریں اگر آپ نے اب انکار کیا تو عمر بھر آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا سامنے بھی وجدان گیلانی تھا تویپ کا پتہ کبر کیسے پھینکنا ہی یہ اسے اچھی طرح پتہ تھا اس کی بات پر نیلم کا دل ڈوبا ٹھیک ہے وہ تھوڑا نقرہ دکھا رہی تھی جو اس کا حق بھی تھا پر وہ تو سیریس ہی ہو گیا تھا اس نے ایک نظر وجدان کی طرف دیکھا اور بینہ کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھی وجدان نے اس بڑھے دساتھی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا اپنی چالاکی پر اس کے لب آپ و آپ ہی مسکرہ اٹھے بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ وجدان اس کو چھوڑ دیتے چاہے وہ خود بھی کتنا ہی انکار کیوں نہ کر دی وجدان کی زندگی تھی اب وہ وہ نیلم کو خود مجبور کر دیتا خود سے محبت کرنے پر اسے بٹھا کر وہ گھونکر ڈائنگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی ارش میر کے کہنے پر وہ نیچے آ تو گئی تھی پر اب کچن کی صرف تھا یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا اسی ششو پنج میں وہ آگے بٹ رہی تھی جب اسے دائیں سیٹ سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اندازہ لگاتی وہ اس طرح بڑھی سامنے ہی بے جی سب کے صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی دہلیز پر آہٹ سن کر وہ مڑھی ارے یہاں کیا کر رہی ہو کچھ چاہیے تھا کپڑے سے ہاتھ ساف کر کے وہ اس کی طرف بڑھی ہاں وہ ارش میر میرا مطلب ہے خان جی کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی میں اونیوں کو مروڑتے وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ بے جی کے لہجے کی نرمہت محسوسی نہیں کر پائی ارے تو بیٹھونا بیٹا میں بنا دیتی ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اسے پاس پڑی چیئر پر بٹھا دیا روشم کا تو ان کا رویہ دیکھ کر حیران تھی وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب روز کی لانتان اس کا مقدر ہے اتنے نرم رویہ پر چونکنا اس کا فطری تھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہی بے جی جان گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے لگتا ہے میرا رویہ تمہاری سوچ سے اُلٹ نکل آیا ہے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی ساتھ ساتھ روٹی کو بھیلنے کا عمل بھی جاری تھا ہاں میرا مطلب ہے نہیں ایک دم ان کے پوچھنے پر وہ خود بھی گھبرا گئی ایسے سوال کی توقع جو نہیں تھی دیکھو میری جان پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بیٹے کی موت کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی ہوا میں جانتے ہوں اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تم تو خود اس فرسودہ رسم کی بھنٹ چڑھ گئی اور دوسری بات ارشمان میرا بیٹا تھا لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ وہ اتنی لڑکیوں کی زندگی پر بات کر چکا ہے جب جسم کا حصہ ناسور بن کر پورے جسم میں پھیلنے لگے تو اسے کاٹ کر پھینک دینا ہی عقل مندی ہے لہٰذا تم کمز کا میری طرف سے تو نرم رویہ ہی پاؤ گی باقی میں کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہاں سب اپنے عمال کے جواب دے خود ہیں باتوں ہی باتوں میں وہ روٹیاں بنا چکی تھی اور روشم انہیں مسبرائی سو کر دیکھ رہی تھی اتنے جاہل اور پتامت پرست گاؤں میں کوئی ایسی سوچ بھی رکھتا ہوگا یہ سوچ کر اس کے لیے باعث سے حیرت تھی اب کیا سوچ رہی ہو وہ جو اپنی سوچ میں غیر ارادی طور پر ان کے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی ان کے پکارنے پر چونگی کچھ نہیں لائم میں آپ کی ہیلپ کر دوں وہ فاران اٹھ کر ان کی طرف بڑھی اس سے پہلے وہ ان کے ہاتھ سے پیاز لیتی انہوں نے اس کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا تم یہ ٹری اوپر لے جاؤ اور ارشمیر کے بعد خود بھی اچھے سے ناشتہ کر کے ہی نیچے آنا کیونکہ جو کچھ ابھی ہونے والا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں طاقت کی بہت ضرورت ہے اس کے ہاتھ میں ٹری تھما کر انہوں نے اسے اوپر کی طرف بھیجا وہ جانتی تھی کہ آنے والا وقت بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ ابھی اس کی ملاقات وڈی اممہ اور باؤ جی سے ہونی تھی ہم کیوں آئے ہیں یہاں وہ اس وقت ہوتل میں بیٹھے تھے ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا ایک دوسرے کو جاننے سادہ سا جواب حاضر تھا تو شروع مجھ سے ہی کرتے ہیں بتائیے کیا کیا جان گئے ہیں آپ میرے بارے میں ٹیبل پر بازو رکھ کر وہ آگے کو ہوئی سب کچھ بیٹرز کا اندازہ تو اسے اس کی کار اور اس کے تن پر پہنی ہر چیز سے بخوی ہو رہا تھا اوہ تو یعنی جانتے ہیں کہ میں ایک یتیم فانس سے بیلونگ کرتی ہوں جہاں میرے ماں باپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور پھر بھی اتنی مہربانی مطلب سمجھ نہیں آ رہا کیا قسمت مجھ پر واقعی اتنی مہربان ہو گئی ہے یا آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ بیٹھے ہیں اپنے خدشے سے اس نے خود ہی شیئر کر دیئے تھے جس میں وجدان اس کے نا آنے کی ریزن کو بھی سمجھ گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے ہاتھ کی پوشت پر تھوڑی ٹکائے وہ مسلسل اس کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا مجھے کچھ نہیں لگتا اسی وجہ سے آپ سے پوچھ رہی ہوں بے شک وجدان اس کے دل میں گھر کر گیا تھا مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے پاس سوائے شکل و صورت کے کچھ بھی وجدان کے میار کا نہ تھا مس نیلم اگر میں آپ کو ایسی ویسی لڑکی سمجھتا تو اس وقت ہم پبلک ایریا کے بجائے ایک ہوتل کے روم میں ہوتے اور یقین کریں مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا لیکن میرے تربیت مجھے اس بات کی اجاست نہیں دیتی کہ میں کسی بھی لڑکی کو میلی نظر سے دیکھوں چاہے اس کے پیچھے کوئی بیک گرونڈ ہے یا نہیں جتنی خوبصورتی سے وہ سے اپنا مدہ ویان کر رہا تھا نیلم نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اسے لگا کہ اس کے چہرے میں کوئی غصے کے حسار یا ماتھے پر شکن ہوگی مگر وہ بالکل نرم تاثرات کے ساتھ نیلم کو ہی دیکھ رہا تھا آئی ام ساری میرا وہ مطلب نہیں تھا بس ایک ڈرسہ تھا پہلے بات کہہ دی تھی اب جب سب کلیر ہوا تو نیلم کو شرمندگی ہو رہی تھی مس نیلم آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا جس پر شرمندہ ہو رہی ہیں بلکہ مجھے خوشی ہے کیا آپ اپنی وقت کو جانتی ہیں اپنی ذات میں ذرا سا اعتماد پیدا کریں ان کی شرمندگی کو بھی ودان نے ایسے ختم کیا کہ نیلم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھینکیو وہ مسکرائی اب آپ اس سوری تھینکیو سے نکل کر کچھ میرے بارے میں بھی پوچھنے بچپن سے یہ مجھے اس طرح کی انٹرویوز دینے کا بہت شوک رہا ہے اور اب جب موقع مل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اس فارمل بیہیوئر میں ہی نکل جائے گا اس نے ہرکی چوٹ کر کے نیلم کو یاد دلایا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اب آپ میرے بارے میں اتنا سب جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں بھوک کی کچھی ہوں اس لئے اپنے انٹرویو کو میرے کھانا کھانے تک پینڈنگ پہ رکھیے نیلم نے بھی حسد ہوئے جوابی کاروائی کی جس پر وجدان مسکرہ اٹھا اسے یقین تھا کہ یہ ان کی پہلی اور آخری فارمل ملاقات ہونے والی ہے خان جی کھانا اس کے حکم کے این مطابق اس کے نہا کر باہر آنے تک وہ کھانا ٹیبل پر رکھ چکی تھی نظر آتا ہے مجھے اندھا نہیں ہوں میں یہ فضول کی ہم کلامی سے بھی پریز کرو مجھ سے گیلے تولیو کو تولیہ سٹینڈ پر رکھ کر وہ ٹیبل کے قریب آیا اس وقت وہ بلیک شرٹ اور بلیک کی ٹراؤزر میں تھا روایتی وڈیروں جیسی تو اس کی ڈریسنگ کبھی نہ رہی تھی ہاں کبھی جرگے میں جانے کے لئے اسے وہ سب کرنا پڑتا تھا کہ یہ باؤ جی کا حکم تھا گیلے بال لمبے ہونے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر آ رہے تھے جو اس پر بہت سوپ کر رہے تھے دست افوان سے روٹی نکال کر ابھی اس نے آملیٹ کے ساتھ پہلا لکمہ لگایا ہی تھا کہ وہ بول اٹھا یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے وہ جو اس کو دیکھنے میں مہب تھی اس کے چپا چپا کر لفظوں کو ادا کرنے پر چونکی وہ وہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سوال کرے گا اب اس سوال پر سچ بولنا تھا یا جھوٹ یہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا وہ بول لگا رکھی ہے فارتی میں پوچھ رہا ہوں جو جواب نہیں آ رہا ہاتھ کو ٹیبل پر مار کر وہ زور سے دھاڑا وہ آپ کی ماما نے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں اس گھر میں بیجی کہتے ہیں ڈر اور خوف میں اسے جو سمجھایا اس نے بول دیا کیوں اب وہ غصے سے کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھا اتنے سالوں سے وہ بیجی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہا تھا پہلے لکمے میں ہی ان کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس کر چکا تھا میں نے تمہیں کہا تھا نا یا ناشتہ بنانے کے لیے وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ پیچھے پیچھے قدم اٹھاتی جا رہی تھی یہاں تک کے پیچھے دیوار سے جا لگی بولو جواب دو وہ اتنی زور سے دھاڑا کے کمرے کی درو دیوار گونج اٹھے وہ میں نے انہیں کہا تھا پر انہوں نے زبردستی تھما دیا خوف سے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی بہ مشکل اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا کیوں تب منہ کیوں نہیں کیا بتایا کیوں نہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا بولو اس کی اونچی آواز روشم کو اپنے کانوں پر ہتھونوں کی ماند لگ رہی تھی لیکن زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی اور شاید یہی بہتر تھا کیونکہ مزید بولنا اس کے لئے مزید پریشانی کی سوا کچھ نہیں لاسکتا تھا آئندہ میرے کسی بھی کام کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میرے ناشتے سے لے کر میرے شوز پالش تک سب کام تم کروگی تاکہ لمحہ لمحہ احساس ہوتا رہے تمہیں میری نوکرانی نہیں کلام ہو اسے گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگا کر وہ گھر آیا سمجھی اس کے دھاڑنے اور جھٹکا دینے پر روشم نے جھٹ اسبات میں سر ہلایا ورنہ تو اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ اسے مار کر ہی چھوڑے گا نانسینس اس کی اسبات میں سر ہلانے پر اس نے عرش میر نے جھٹکا دے کر اس کی گردن کو چھوڑا جس سے اس کا سر دیپار پر زور سے لگا روشم کے سر میں درد کی لہر سے اٹھی تھی پر اسے کیا پرواہ تھی وہ تو اسے وہیں چھوڑ کر بالوں میں انگلیاں پھیڑتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا جبکہ روشم پیچھے گھٹنوں میں سر دیپ پھوڑ پھوڑ کر رو دی اسے ابان نمل اور امہ نے ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا ڈانٹنا تو دور کی بات کبھی کسی نے اسے انچی آواز میں بات تک نہ گئی تھی لیکن آج قسمت اسے سب سکھا رہی تھی برداشت کرنا بھی اور صبر کرنا بھی کہاں ہے وہ منحوس لڑکی تمہاری مدد نہیں کر رہی کیا وڈی امہ جو ٹیبل پر ناشتے کے لیے آئی تھی بے جی کو اکیلا کام کرتا دیکھ ہو رہی جی وڈی امہ وہ آئی تھی ارشمیر کو کھانا دینے گئی تھی بے جی نے اس کی حمایت کی جانتی تھی کہ وڈی امہ کے اعتاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ارشمیر تو کب کا مجھ سے مل کر جا چکا ہے وہ کیا اوپر اب آرام فرما رہی ہے مادرمہ بلا کر لاؤ اسے اس کے باپ کا گھر نہیں ہے مند چاہی بہور ہے نہ وہ اور اس گھر کی جو دن چڑھے تک کمرے میں رہے گی وڈی امہ نے اس کی خیر ماجودگی میں اس کو اچھی خاصی سنا دی تھی اب پتہ نہیں اس کے آنے پر کیا ہوتا یہ تو بے جی صرف سوچی سکنی تھی اور اس کے لیے انہیں روشم سے دلی ہمدردی تھی اس لئے ان کے حکم پر جی اچھا کہتی وہ اوپر کی طرف بھنی جب سے ارشمیر کیا تھا تب سے وہ رو رہی تھی سر پہلے ہی رونے سے اور بھوکا رہنے سے دکھ رہا تھا رہی صحیح قصر دیوار سے ٹکرانے کے بعد پوری ہو گئی تھی اب تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر پھٹ جائے گا در سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جب بیجی کمرہ ناک کر کے اندر آئی اور اسے یوں کونے میں بیٹھا دیکھ وہ فاران اس کی طرف بڑھیں کیا ہوا ہے بچے سو جی آنکھیں بکھرے بال اس کے بے حالوں گہی کا ثبوت تھے کچھ نہیں آنکھوں سے آنسو ساف کر کے وہ صدی ہوئی کہ یہاں اپنا حال دل کسی کو کہنا ہی فضول تھا ناشتہ کر لیا وہ سمجھی شاید کہ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی ہے کیونکہ ارشویر سے انہیں کسی غیر اخلاقی حرکت کی توقع نہ تھی نہیں آنسو ساف کرتے یک لفظی جواب دیا کیوں نہیں کیا ناشتہ بچے میں نے کہا تھانا وہ لازمی کرنا اچھا چلو اٹھو اب وقت نہیں ہے نیچے وڈی امہ بڑا رہی ہیں اس کے سر پر دبٹا دے کر انہوں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہاتھوں سے جتنی بہتر ہو سکتی تھی وڈی امہ کون روشم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں افراد کتنے رہتے ہیں ناموں سے کیا واقف ہوتی ارشمیر کی دادی ہیں اور یہاں کی بڑی بھی ان کی بات ہم سب کے لیے ہی حکم کا درجہ رکھتی ہے جیسے ہر حال میں ماننا ہے باقی وہ تمہیں خود بتا دیں گی سیڑھیوں کے آنے تک وہ اسے جتنی تفصیل دے سکتی تھی جلدی جلدی میں دے دی کیونکہ سیڑھیوں کے سٹارٹ کا منظر نیچے سے بہو بھی نظر آتا تھا بے جی کی بات پر وہ چھپ کر گئی اور خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل دی آگئی مہدرمہ وڈی امہ جو اسی کا انتظار کر رہی تھی اس کے نیچے آنے پر پہلا تمز حاصل کیا ان کی بات پر وہ خاموش رہی دیکھو بی بی یہاں کا رواج نہیں ہے کمروں میں بند رہنے کا اور تم کوئی ایسی نئی نویلی دلن نہیں ہو جس کے ہم چاؤ اٹھائیں تمہارے بھائی نے اس گھر کے بڑے سپوت کو قتل کیا اور تم اس گھر کی ونی ہو اور ونی یہاں غلام کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات مجھے تمہیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ گھر دیکھ رہی ہو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے برتنوں کی صفائی سے لے کر گھر کی صفائی اب سب تمہیں ہی کرنا ہے صرف اکیلے تمہیں کو اور تم آخر میں انہوں نے بیجی کی طرف اشارہ کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گی اگر مجھے اس کی کوئی خبر ملی تو تم دونوں ہی سزا کے لئے تیار ہیں نا سن رہی ہو تم دونوں جی دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اب تم میری شکل کیا دیکھ رہی ہو شروع کر سفائی اور دوپہر کے کھانے پر میں باہر آؤں تو ہلکی سی بھی گرد دیکھنے کو نہ ملے سمجھی تم ان کی گرد دار آواز پر روشم کا سر میکان کی انداز میں اس بات میں ہلا جبکہ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں ان کے جانے کے بعد روشم بیسے ہی کھڑی رہی اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے اتنا بڑا گھر حویلی نما گھر وہ اپنی نی سوچوں میں گم تھی جب بیجی اس کے پاس آئیں تم پریشان مت ہو اب وہ دوپہر کے کھانے تک کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں وہ تمہاری ہیلپ کر دے گی سب سے پہلے تم ناشتہ کرو کیونکہ تمہارے بیمار پڑھنے پر یہاں کسی کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑھنے والا اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کچن میں لے آئیں تھی کہ باہر ڈائننگ پر بھی کوئی بھی دیکھ لیتا تو شامت پکی تھی ویسے تمہارا نام کیا ہے ناشتہ اس کے سامنے رکھنے کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی مقصد صرف اس کو تھوڑا جاننا تھا روشم تھوڑا ہچ کچا کر پہلا نوالا موں میں ڈالتے اس نے جواب دیا اچھا نام ہے روشم کے نام پر وہ چونکی بھر جائی یہ کیا میں نے تو بیٹی کا سوچا تھا نام بلکہ میں نے تو اس کا نام بھی سوچ لیا تھا عرشمیر کو گود میں لیے وہ شکوا کر رہا تھا پورے گھر میں ایک وہی تو تھا جو ان کی عزت دیتا تھا اچھا جی تو کیا نام سوچا تھا وہ کپڑے سمیٹ رہی تھی یہاں آرام کرنے کا تو کوئی رواج تھا ہی نہیں عرشمیر کی پیدائش کے تیسے دینی وہ اپنے معمول کے سارے کام کر رہی تھی روشم عرشمیر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ جذب سے بولا آہا اچھا نام ہے کیا مطلب ہے اس کا انہیں واقعی یہ نام پسند آیا تھا جنت کی ہور چلو کوئی نہیں اگلی بار بیٹی ہوئی تو یہی نام رکھوں گی میں چیزیں سمیٹ کر اب وہ اس کی طرف آئی تاکہ عرشمیر کو پکڑ سکیں رہنے دے بھر جائی میں اب اپنی بیٹی کا نام رکھوں گا ان کے ہاتھ میں عرشمیر کو دے کر وہ مسکر آیا ہمیشہ کی طرح ہی اس کی مسکراہت میں دل فری بھی تھی تینکیو آنٹی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب روشم نے ناشتہ ختم کر کے انہیں مخاطب کیا ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سوچ رہی ہیں روشم کے بلانے پر وہ چونکی آنٹی نہیں بیجی یہاں سب بیجی کہتے ہیں مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ مسکر آئی روشم کو وہ سب سے الگ لگیں تھی یہاں اسے صرف ایک وہی تھی جن کا لہجہ اتنا میٹھا اور اتنا نرم تھا بلا شبہ وہ ان کے لئے بلیسنگ ثابت ہوئی تھی ان کے چہرے سے کہیں سے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اس جاہل معاشرے کا ایک حضہ ہیں ملازم کی مدد کے باوجود اس کو صفائی کرنا بہت مشکل لگا تھا ظاہری سی باتیں اتنا بڑا گھر حویلی کی طرح سجانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کے بعد کھانا بنا کر تو وہ مکمل گھنچکر بن گئی تھی حالانکہ بیجی نے اس کی مدد بھی کی تھی چھپ چھپ کر لیکن پھر بھی کبھی اس نے اتنا کام جو نہیں کیا تھا تو تھکاوٹ حد سے سوا تھی ابھی بھی کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی اور بین تھا کام کرنے سے تھکن اور بھوگ سے اس کا برا حال تھا مگر بیجی نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر کا رواج ہے کہ مرد پہلے کھانا کھاتے ہیں اس لیے وہ بیچاری اب سبر کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی سب کھانے کی ٹیبل پر آ چکے تھے ارش میر باؤ جی اور وڈی اماں تینوں ابھی آ کر براجمان ہوئے یہ گھٹیا عورت یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے اسے کہو وہاں ڈائننگ کے آخر میں جا کر کھڑی ہو اسے تو ویسے ہی مجھے اپنے بیٹے کے قتل کی بدبو آتی ہے بدزات اپنے لفظوں کو چبا چبا کر وہ بیجی سے بول رہے تھے وہ جو ارش میر اور باؤ جی کے درمیان کھڑی تھی اتنی تظلیر سے خط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا خاموشی سے سر جکائے وہ اپنے آنسوں اندر اتار دی ارش میر کی دوسری سائد پر کھڑی ہو گئی تھی کچھ بھی تھا اب اسے ادھر رہنا تھا تو اپنے لفظ سیکر رہنا تھا کھانے کے دوران جب جب ارش میر نے کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا روشم نے فوراں آکے بڑھ کر اسی ضرورت پوری کی بیجی نے اسے کافی باتیں پہلے ہی بتا دی تھے اس لیے وہ اس معاملے پر ہونے والی تظلیر سے بچ گئی تھی مگر یہ بھی روشم کی خام خیالی تھی اب تو تظلیر کا لفظ اس کے ساتھ چسپا کر دیا گیا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ اب وہ اس سے بچ سکتی کمزاد عورت وہاں سے پانی پکڑاؤ مجھے وہ جو ابھی سب کو چائے سر کر کے سیدھی ہوئی تھی وڈی اممہ کی کرخط احواز پر جی اچھا کہتی پانی کے جگس اس کی طرف بڑھا رہی تھی کہ آگے ایک گلاس اس کی کونی سے لگ کر زمین بوس ہو گیا بیجی نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر اب جو ہونے والا تھا وہ بہت برا تھا منحوس عورت تیرے باپ کا راج ہے جو اندھا دھون کلاس توڑتی جائے گی اس کے بالوں کو پکڑ کر انہوں نے جھڑکا دیا اتنی عمر میں بھی ان کے ہاتھ میں جان بہت تھی اح درد سے وہ کراہ اٹھی بولنا تیرے ماں باپ نے تجھے کیا سکھایا سوائے منحوسیت پھیلانے کے جیسے والدین ویسی اولاد اس کے سر کو پکڑ کر انہوں نے ایک اور جھڑکا دیا میرے والدین کو کچھ مت کہیں پلیز جو بھی تھا وہ امہ اور بابا پر کوئی حرف پرداش نہیں کر سکتی تھی اپنی ذات تو اس کی بے نشان ہو ہی چکی تھی کیا کہا کچھ نہ کہوں تیرے والدین کو بڑی امہ کو اس کی بات سن کر تیشی تو آ گیا تھا انہیں نے بال چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پر اڈیل دی دلد اور جلن سے روشم کی چیخیں نگل رہی تھیں بے جی پاس کھڑی تھی دل ان کا دکھ رہا تھا پر وہ مجبور تھی ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا جبکہ جو اختیار میں تھا اسے خاموشی سے چائے پینے میں مصروف تھا جیسے یہ سب یہاں ہو ہی نارہا ہو بے جی نے صدمے سے عرش میر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپارٹ تھا اور اس کا بے تاثر چہرہ دے کر ان کے دل کو ہاتھ پڑا یہ تو ان کا وہ بیٹا تھا ان کا بیٹا تو ندرت کے ساتھ زیادی میں بھی غصے سے پاگل ہو جاتا تھا خواتین کے حقوق کی بات کرنے والا آج خاموش ہو گیا تھا اور پہلی بار عرش میر کو چائے پیتے دیکھ انہیں عرش میر نہیں نظر آ رہا تھا انہیں لگا ان کا عرشمان زندہ ہو گیا ہے مری ہے تو بس ایک لاش جس کو نہ پہلے وجود تھا نہ اب خسلتیں تو اب تک زندہ ہیں رات کے گیانہ بج رہے تھے گھڑی کی صرف ٹک ٹک کی آواز کمرے میں سنائی دے رہی تھی انہوں نے کروٹ بدل کر ایک نظر پاس پڑے باؤ جی کو دیکھا ان کی عد کھلی آنکھیں اس کی گہری نینکی غمازی کر رہی تھی بے جی نے ایک نظر باہر دروازے کی طرف دیکھا اور کمفرٹر اتار کر دروازے کی جانب بڑھیں بہت آہستگی سے دروازہ کھڑا اور پھر بند کیا رخ ان کا اوپر کی طرف تھا لیکن کچن سے آتی سسکیوں کی آواز نے ان کے قدموں کا رخ موڑ دیا وہ جانتی تھی کہ اس وقت کچن میں کون ہوگا اور اس کے رونے کی وجہ سے بھی وہ بخوبی واقع تھی دوپٹے میں بندی ٹیوب کو انہوں نے نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور کچن کی طرف چل دی ایسے زمین پر کیوں بیٹی ہو تھنڈ لگ جائے گی اسے کچن کی تھنڈی زمین پر بیٹھا دیکھ وہ فکرمندی سے اس کے آگے بڑھی وہ جو سخت تکلیف اور درد سے رو رہی تھی بے جی کی آواز پر چونکی اچھا ہے نا بیمار ہو کر مر جاؤں گی اسے اب زندگی سے میری جان چھوٹ جائے گی وہ ہلکی آواز میں خورائی اس وقت اسے اپنی زندگی اجیران لگ رہی تھی اور کیوں نہ لگتی وڈی امہ نے چائے پھینکنے کے بعد اسے سارے بردن دھلوائے تھے اور رات کے کھانے تک وہ اس کے سر پر ہی کھڑی رہی تھی کیونکہ انہیں اس لڑکی سے بغاوت کی بو آ رہی تھی اور جس جگہ سے بو آ رہی تھی وہ اس کی جڑے ہی نکال کر کٹ ٹھینک دینا چاہتی تھی اتنا بورا جلنے کے بعد مسلسل پانی میں ہاتھ رکھنے سے اس کی ہاتھ میں آبلے پڑ گئے اور سکن بہت نرم ہو گئی تھی ایسی حالت میں اس کا چلانا اور غصہ کرنا بنتا تھا مجھے تو لگا تم شہر کی ہو تو بڑی ہمت والی ہوگی تعلیمی آفتہ ہو تو مایوسی گناہ ہے جیسے سب اقوالے ذریعی یاد ہو گئے لیکن تم تو میری سوچ سے بلکل اُلٹ نکلی ہو اتنی کم ہمتی والی باتیں کہیں سے بھی تمہاری عالی تعلیمی آفتہ ہونے کا ثبوت نہیں دے رہی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کے ہاتھ پر ٹیوب لگاتے بولیں اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد صرف اس کی حمد بدھانا تھا تو کیا کروں میں آپ ہی بتائیے مجھے ٹیوب لگنے سے جلن تو ہوئی تھی پر کچھ سیکنڈ بعد اس کی ٹھنڈک اب اسے سکون دے رہی تھی تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں مار ہو کر یہاں آسانی سے مر جاؤگی یہ لوگ جو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں وہ تمہیں مرنے دیں گے نہیں روشم یہ پل پل مارنے والے لوگ ہیں مات کے مو سے نکال کر زندگی کیسے دینی ہے یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کا ہاتھ پکڑے اب وہ دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی پر روشم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ اب اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں دیکھو روشم یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی بس تم ہمت مت چھوڑو مایوسی اللہ کو بہت ناپسند ہے اور دعا کرو کہ تمہارے مو سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے اس وقت میں کہ وہ مکمل ناراض ہو جائے کیونکہ وہ ناراض ہو گیا نا تو کچھ بھی بچے گا نہیں نہ دنیا نہ آخرت ہماری سب برداشت کی گئی تکلیفیں رائے گا چلی جائیں گی سمجھ رہی ہو نا اس کا چہرہ اوپر کر کے انہوں نے اس سے پوچھا وہ جو سر جھکائے سن رہی تھی ان کے پوچھنے پر اسبات میں سر ہلایا ان کی باتوں سے اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ذات کا گھتارسس ہو رہا ہے چلو اب اٹھو شاباش کمرے میں جا کر آرام کرو اور ہر رات یہی سوچو صبح ایک نئی کرن آنے والی ہے اور ایک نئی امید لے کر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اسے تھنڈی زمین سے اٹھا کر انہوں نے کمرے کی طرف بھیجا لیکن وہ وہیں کچن کی تہلیز پر کھڑی رہی پھر مڑ کر انہیں دیکھا جو نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی تھینکیو بے جی ایک سمائل پاس کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی ان کی باتوں نے واقعی اس کی مدد اور ایک نئی امید بھر دی تھی سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی امید کمرے میں آ کر وہ پڑھ سکون سی بیٹ پر لیٹ گئی عرشمیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا وہ اناٹ کے سنسلے میں کسی دوسرے شہر گیا تھا اور اس کی واپسی کل ہی متوقع تھی وہ سکون سے اپنے بستر پر لیٹ گئی کہ اب نین اس پر ہاوی ہو رہی تھی رات کے ڈھائی بج رہے تھے وہ جب گھر آیا تھا آج سارا دن ہی اس کا تھکا دینے والا تھا نئی فصل کے لیے بیجوں کی ضرورت تھی اور اسی کی ڈیننگ کے لیے وہ گیا تھا دوپہر کا نکلا وہ اب آیا تھا سارا دن ہی اس کا انہی کی ریسرچ میں گزرا تھا پہلے سوچا شہر میں ہی رک جائے لیکن پھر اس کا ارادہ بدل گیا اور وہ سیدھا برائیو کر کے ابھی حویلی آیا تھا اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جو ہی اندر آیا سامنے روشم کو خواب خرگوش کی مزے لیتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے زیادہ غصہ تو اسے اپنے بیٹ پر سوتا دیکھ کر آیا تھا بجلی کسی تیزی سے وہ اس کے پاس آیا اور اوپر سے کمفرٹر ایک جھٹکے سے اتارا وہ جو گہری نین میں تھی اچانک کمفرٹر اترنے سے جھٹ سے اٹھ بیٹھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی سامنے ارشمید کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے اس کے خیال میں تو وہ آج رات نہیں آنے والا تھا آپ اٹک کر بولتی وہ بیٹ سے فوراں اتر کر کھڑی ہو گئی میں نے کیا کہا تھا میرے سونے کے بعد سو گی اور میرے اٹھنے کے بعد اٹھو گی اس کا ہاتھ میں دبوچ کر وہ دھاڑا لیکن آپ تو گھر پر نہیں تھے تو میں کیسے لرز ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے موں سے آدھا ہو رہے تھے گھر پہ نہیں تھا تم میری بیٹ پر سو گی پتہ بھی ہے تمہارے لٹنے سے میرا بیٹ غلیز ہو گیا ہے اسی پوزیشن میں اسے پکڑے وہ اس کے کان میں سیسا اڈیل رہا تھا صبح کی اور زلت کی انتہا سے روشم کی آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے اب دفعہ ہو جائے یہاں سے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ گھر رہایا میں کہاں سوں گی کمرے میں دو سنگل کاؤچ ہی تھے جس پر وہ سو نہیں سکتی تھی میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ یا زمین پہ سو جاؤ اسے سے بول دے اس نے بیٹ شیٹ کی چادر اور کمفرٹر اتار کر پھینک دیا یوں جیسے سچ میں یہاں پہ روشم کی غلازت ہو اور کبر سے دوسرا کمفرٹر لے کر اوڑ کر لیڑ گیا جبکہ روشم اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی کل سے اب تک وہ زلت اور رسوائی ہی سہ رہی تھی ایک نظر مڑ کر کاؤچ کی طرف دیکھا جن پر سویا نہیں جا سکتا تھا پھر نیچے گرے کمفرٹر کو کچھ سوچ کر اس نے وہ کمفرٹر اٹھایا اور نیچے گری چادر کو پہلے زمین پر بچھا کر پھر آدھا کمفرٹر نیچے اور آدھا اوپر اوڑ کر لیڑ گئی اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا اسے اور فیل وقت اسے یہ بھی غنیمت لگ رہا تھا واؤ وجدان یہ تو بہت پیارا ہے کس کا ہے یہ وجدان آج اسے ایک فلیٹ میں لے کر آیا تھا کچھ دنوں میں وہ ایک دوسرے کتنے قریب آگے تھے کہ نیلم کو لگتا تھا وجدان نہ رہا تو اس کی زندگی نہیں رہے گی اور وجدان وہ تو اسے دور بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا تمہارا اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے ایک ایک چیز دکھا رہا تھا اس کے پوچھنے پر یک لفظی جواب دیا لیکن دل فریب لہجے میں میرا یعنی کہ صرف میرا نیلم کو تو یقینی نہیں آرہا تھا یہ فلیٹ اس کا ہے ہاں مائی کوئن صرف تمہارا اس کے ناک کو زور سے دبا کر اس نے اسے یقین دلایا لیکن وجدان یہ تو بہت ایکسپینسی لگ رہا ہے اور ویسے بھی میں تو ہوسٹل میں رہتی ہوں وہاں سے یہاں کیسے نیلم کو تو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا کہے میں نے آج صبح ہی ہوسٹل انتظامیاں سے بات کر لی ہے اب تم یہاں رہو گی یہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہیں تاکہ تم دن رات میری نظر میں رہ سکو وجدان نے آنکھ دباتے ہوئے کہا آگے کونسا آپ مجھے نظروں سے دور رکھتے ہیں ہر دو منٹ بعد تو پوچھتے رہتے ہیں کہاں ہوں کیا کر رہی ہو اور مل کر روز دیکھ بھی لیتے ہیں نیلم نے بھی اس کو یاد کروایا کہ وہ ہر وقت اس کی نظر میں ہی رہتی ہے ہاں تو کیا کروں شادی فیلحال تم راضی نہیں ہو ورنہ تو تمہیں گھر میں آنکھوں کے سامنے ہر وقت بٹھا کے رکھوں اس کا ہاتھ پکڑے اب اس نے اسے سوفے پہ بٹھا دیا شادی میری سٹڈیز کے بات ہوئی ہوں گی اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے اس لیے نو آرگیومنٹ باقی سامنے بٹھا کر بھی دیکھنے کی خوب آپ نے کہی یعنی صرف مجھے دیکھیں گے تو آفیس کب جائیں گے اور کام کب کریں گے نیلم بھی کہاں اس کی باتوں میں آسانے سے آنے والی تھی وہ کون سا کسی مووی کی ہرائن تھی اور وہ ویرو لیکن بات میں وجدان صاحب کی ساری فلموں والی ہی تھی مائی کوئن اتنا تو میں کما ہی چکا ہوں کہ ساری عمر تمہیں اور ہمارے بچوں کو بٹھا کر کھلا سکتا ہوں باقی شادی تم نے ڈیڑھ سال بات کرنی ہے تو تب تک اور کما لوں گا اس لئے شادی کے بعد صرف تمہیں ہی دیکھوں گا مٹی پر تھوڑی ٹکائے وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا میرے خیال سے بہت ہوگی باتیں اب مجھے ہوسٹلیٹ چھوڑ دیں وہاں سے مجھے سامان لینا ہے اور ہاں میرے پیپرز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں لہٰذا ایک ہفتے کے لئے سب ملاقاتیں بن وہ جتنی بھی کانفیننٹس ہی پر وجدان کے دیکھنے سے ہی اس کے گال سرخ ہو جاتے تھے اس لئے اس نے بات ہی چینج کر دی یہ کیا بات ہوئی یہ تو فاؤل ہے میرا تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا اور تمہیں ایک ہفتے کی بات کر رہی ہو وجدان کی شکل ایسی تھی جیسے ابھی رو دے گا یہ پیپرز والی شرط تو اس نے بتائی ہی نہیں تھی آپ سے بات کرتی رہی تو فیل ہو جاؤں گی اور فیل ہوئی تو تو دوبارہ پیپرز دینے پڑیں گے اور اس طرح شادی لیٹ ہو جائے گی اس لئے سوچنے ایک ہفتہ یا ایک ساتھ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی کیونکہ یہ تو کنفرم تھا کہ وجدان سے دور نہ رہتی تو وہ پیپرز میں اسے کبھی نہ پڑنے دیتا بلیک میلر کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اب اسے اس کے ہاؤسلے لے کر جانا تھا تاکہ وہ اپنا سامان لے سکے ارے ہاں تمہاری ایک دوست بھی تھی جب ہماری ملاقات مری میں ہوئی تھی اس کو میں نے بات میں نہیں دیکھا تمہارے ساتھ اسے اچانک یاد آیا اب تک اس نے نیلم کو اکیلے ہی پایا تھا اور ان دونوں کو اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی اس لئے کسی کے بارے میں اب تک بات ہی نہیں ہو پائی تھی ہاں وہ روشم تھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے فون اس کا بن جا رہا ہے مجھے تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی نہیں پتا نہ کوئی اور کانٹیکٹ نمبر ہے کہ پوچھنو میرا تو بس دل کھبراتا رہتا ہے اللہ کرے جہاں ہو خیریت سے ہو نیلم نے دل سے دعا کی اب دعا کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی روشم کا سوچ کر اس کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو گیا تھا کبھی میرے لئے بھی دعا کر دیا کرو وجدان نے شوخی سے کہا اتنی ویلی دعایں نہیں ہیں میری نیلم نے اسے زبان چڑھائی اور دوڑ لگا دی روشم جاؤ تمہیں میں بتاتا ہوں ابھی اس کی بات اور پھر بھاگ جانے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اب سین یہ تھا کہ آگی نیلم تھی جبکہ پیچھے وجدان اور ان دونوں کی حسی پورے فلیٹ میں گنج رہی تھی روشم جاؤ یہ ناشتہ ندرت کو دے آؤ بیجی نے کچن ساف کرتے اسے کہا سب کے ناشتے کے بعد ہی اس گھر کی عورتوں کو کھانا ملتا تھا یہ تو رواج تھا لیکن ندرت کو دونوں کی کھانے کے بعد کھانا دینے کا حکم تھا کیونکہ وہ بیوہ تھی اور وڈی امہ کے بقول بیوہ گھر کا بچہ ہی کھاتی ہے وہ جی اچھا کہتی ندرت کے کمرے کی طرح بڑی اس گھر میں اسے آئے دو ہفتے ہو جگے تھے ابھی تک اس کا ٹاکرہ ندرت سے نہ ہوا تھا اول تو ندرت کو کمرے میں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی دوسرا بیجی اسے کھانا دیتی تھی یہ آج پہلا اتفاق تھا کہ وہ اس لڑکی سے ملنے جا رہی تھی جس کے شہر کو اس کے بھائی نے مارا تھا پتہ نہیں اس کا کیا رییکشن ہوگا یہی سوچ سوچ کر روشم کا دل ہول رہا تھا مگر اب تک وہ اتنا ظلم تو سہی چکی تھی اس گھر کے لوگوں کی نفرت کو وہ کافی حد تک اپنے اندر سے مٹ چکی تھی اب اس میں ایک اور فرد کے اضافے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا یہی سوچ کر وہ اس نے دروازہ ناک کیا اور اندر سے آجائیں کی آواز پر اور وہ ٹری پکڑے اندر آ گئی کمرہ کھولتے اسے ایک عجیب سا حساس ہوا تھا سفید پردے سفید بیٹ شیٹ کمرے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیکرویشن نہ تھی شاید اٹھا لی گئی تھی کیونکہ ان کی خالی جگہیں پروشم کا موں چڑھا رہی تھی فیلحال کمرے میں صرف تین چیزیں تھی ایک بیٹ اور اس کے ساتھ ٹیبل اور دوسرا کبر اب اس کی نظر بیٹ پر پڑی بیٹ پر بیٹ اس فید رنگ کے لباس میں لڑکی اس منظر کا حصہ لگ رہی تھی ویسا ہی بے رنگ لباس اور ویسا ہی خالی چہرہ پروشم کو اس پر جی بھر کر ترس آیا ایسا ایسا قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی یہ ناشتہ پاس پڑے سائٹ ٹیبل پر ٹریئر رکھتے ہوئے وہ بولی مقصد صرف اسے متوجہ کرنا تھا وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی ایک انجان آواز پر اپنی پلکوں کو واہ کیا سامنے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کون ہے کیونکہ اس کے چہرہ اسے بلکل بیجی اور اپنے جیسا لگا تھا یہ چہرہ ہی اس کی شناخت تھا کہ اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے تم چھوٹے خان کی منی ہو آنکھیں کھول کر پہلا سوال یہی آیا تھا بیوی کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ بیوی کے حقوق و فرائز سے یہاں کے مرد غافل تھے تو وہ اس لفظ کو استعمال کر کے اس کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی جی روشم نے سر چکا لیا آو بیٹھ جاؤ اپنے پاؤں سمیٹ کر ندرت نے اسے بیٹھنے کی جگہ دی مجھے بہت افسوس ہے میرے بھائی نے جو بھی کیا لیکن انہوں نے جان بجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب ایک غلطی تھی جس میں آپ کا نقصان ہوا اب وہ بیٹھ گئی تھی تو کچھ تو بڑھنا ہی تھا اس کا نرم رویہ دیکھ کر اس نے اپنی طرف سے اس کے زخموں پہ مرحم رکھنے کی ناکام سی کوشش کی اس کی بات پر ندرت مسکرائی نقصان تمہارے بھائی نے میرا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے لڑکی مجھے اب کسی زانی کے ساتھ نہیں رہنا پڑ رہا جس کے ساتھ ساتھ میری روح بھی اب زخموں سے نہیں بڑھتی روز اپنے کردار پر گالیاں نہیں سننی پڑتی تمہارے بھائی نے تو میری زندگی آسان کر دی ہے کبھی ان سے دوبارہ ملو تو شکریہ کہنا مجھے دوسری زندگی دینے کا شکریہ پہلے تو روشم نے اس کی باتوں پر اسے حیرت سے دیکھا یوں جیسے وہ پاگل ہو گئی لیکن پھر اس گھر کے مردوں کا رویہ اسے یاد آ گیا جو عرشمی نے اس کے ساتھ کیا اور وہی تو عرشمان بھی کرتا ہوگا جیسے میں خودکشی کا سوچتی ہوں ویسے اس نے بھی تو سوچا ہوگا بلا شبہ وہ دونوں ہی ایک تہی تصویر کے دو پہلو تھے اس لئے روشم کو اپنی حیرت پر کابو پانے میں بلکل بھی دکت نہیں ہوئی اور نہ ہی وقت لگا اب جاؤ اس سے پہلے کہ میرے کمرے میں زیادہ دیر رہنے میں وڈی اما ہنگامہ کھڑا کر دیں وہ اپنی ہی سوچوں میں گمپ چک بیٹھی تھی جب ندرت نے اسے جانے کا کہا اور دوبارہ آنکھیں موندنی روشم نے ایک نظر ندرت کو دیکھا جس کا چہرہ تو خالی تھا لیکن ایک سکون کی داستان رکم تھی وہ سکون جو ایک لمبی مساپت کے بعد آتا ہے وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی اندر اور باہر رہنے والی دو عورتوں میں صرف پاسٹ اور فیوچر کا فرق تھا فجر کا وقت تھا ہر سو تاریکی اور سناڑا تھا فضا میں موجود آزان کی آواز سے ہر سو پھیلی ہوئی تھی کہیں آزان کے بعد ناتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی تھی اور وہ جو فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی لان میں نماز پڑھتی بیجی کو دیکھ کر وہیں رکھ گئی اس سارے منظر میں وہ کالی چادر میں لان میں نماز پڑھتی اسی منظر کا حصہ لگ رہی تھی وہ کتنی دیر سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی مانوس اتنا پور نور چہرہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اسے وہ بلکل امہ جیسی لگتی تھی امہ کے بارے میں سوچ کر ماضی کی ایک ریل اس کی نظروں کے سامنے چل پڑی وہ نماز پڑھ رہی تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اب ان کے نزدیک آگئی تھی نیچے گھاس پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اب وہ ان کا چہرہ مزید نزدیک سے دیکھ سکتی تھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سلام پھیرا تھا اس کی موجودگی تو وہ محسوس کر ہی چکی تھی اتنے اتنے قریب اسے بیٹھا دیکھ کر مسکرائیں اور روشم نے ان کے مسکرانے پر اپنا سر ان کی گودھ میں رکھ دیا صبح خیر جانا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ مسکرائی صبح خیر ان کے ہاتھوں کو چھومتی وہ بھی جوابن مسکرائی کیا مانگتی ہیں آپ خدا سے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھلتی وہ پوچھ رہی تھی تمہارے نمل کے اور آبان کے اچھے نصیب اور خوشی ہیں اب کی بار انہوں نے اس کی پیشانے بھی چونی نمل آپی کی تو شادی ہو گئی ہے اور وہ خوش بھی بہت ہیں آبان بھائی بھی ماشاءاللہ سے اب جنرلس بن چکے ہیں اور وہ بھی خوش ہیں اور جہاں تک بات ہے میری تو میرا بھی ایم اے میں ایڈمیشن ہو گیا تو میں بھی خوشی ہوں بات کرتے کرتے وہ ایک دم خاموش ہو گئی ان کی ہاتھوں کی حرکت بھی رک گئی جیسے جیسے وگلا سوال جانتی تھی تو تم کہنا کیا چاہ رہی ہو اب سب کچھ سیٹ ہے تو اور کیا مانگنا ہے ہے نا وہ اس کے دل کا سوال جان گئی تھی آخر مانجو تھی ہاں مجھے لگا آپ کہیں گی میں شکر ادا کر رہی تھی وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اس کی بات پر وہ مسکرائیں وقت کا کبھی پتہ نہیں چلتا چندہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ میں لی وہ پوچھ رہی تھی وقت کا پتہ نہیں چلا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم پرڈیکٹ تو کر ہی لیتے ہیں نا اما نیا سوال جس کی توقع انہیں تھی اور وہ پرڈیکشن کتنے پرسنٹ ٹھیک ہوتی ہے وہ اسے پیار سے سمجھانا چاہ رہی تھی زیادہ نسی پر کچھ حد تک ٹھیک ہوتی ہے جیسے میں نے سوچا تھا کہ میرا اس یونی میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور ہو بھی گیا وہ پتہ نہیں کس بات پر انہیں قائل کرنا چاہتی تھی تم نے یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ تم میڈیکل کروگی کیا تم سے ایمکیٹ کلیرن ہوا تھا اس کی بات پر وہ چھپ کر گئی دیکھو میری جان دعائیں جانتی ہو کیوں مانگی جاتی ہیں کیونکہ اسے پسند ہے کہ اسے مانگا جائے آپ کے دو بدو جواب آیا تھا ہاں بالکل اسے پسند بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس لیے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہوتی رہے ایک بھیکاری جب بھیک مانگتا ہے تو وہ آجز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے در کے علاوہ اسے کسی در سے نہیں ملے گا اگر وہ اکڑ دکھائے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا بلکہ اسے نکال بھی دیا جائے گا اسی طرح انسان ہے جب وہ مانگتا ہے تو آجز ہو کر رہتا ہے وہ جانتا ہے اس کی آقات کچھ نہیں جب تک وہ اسے نہ دیتا رہے اور یہی آجزی اللہ کو پسند ہے اس لیے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو ان کی بات پر اسے چپ لگ گئی تھی نہ جانے کیوں کبھی کبھی اس کی سوچیں بھڑک جاتی تھی ایسی بات ہے تو وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھ سے محبت کرو محبت تو مانگنے کا ترضی کچھ اور ہوتا ہے وہ کیوں کہتا ہے ڈرو مجھ سے ڈر کر مانگنے میں کیا مزا اب کے نیا سوال آیا تھا تمہیں کس نے کہا ہے کہ انسان ڈر سے مانگتا ہے انسان امید سے مانگتا ہے جہاں اسے امید ہوتی ہے کہ اسے کچھ مل جائے گا وہاں سے مانگتا ہے ان کے جواب پر وہ جزبوس ہو گئی تھی پھر بھی وہ محبت کا کیوں نہیں کہتا ڈر کا کیوں کہتا ہے پھر نیا سوال اب کے وہ مسکرائیں کیونکہ محبت ہر بندے کا کام نہیں ہر بندہ عشق نہیں کر سکتا لیکن ہر بندہ ڈرتا ضرور ہے چاہے کسی نہ کسی چیز کا صحیح اسے ڈر ضرور ہوتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میرا ڈر پال لو تاکہ سب برائیوں سے دور رہ سکو اپنی بات کہہ کر انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور جائے نماز سمیٹ کر اندر چل دیں جبکہ وہ کتنی دیر پیچھے ان کو جاتا دیکھتی رہی وہ اپنی ہی سوچوں میں کب ان کے قریب آ کر پاس پڑی لانچیئر پر بیٹھی اسے خود بھی پتا نہیں جلا چونکی تو تب جب بیجی نے سلام پھر کر اسے مخاطب کیا اتنی مہب ہو کر کیا دیکھ رہی ہو جائے نماز کا کونہ فول کر کے وہ اسی طرف مڑی آپ کو کورسی کی بیک پر سرٹکائے وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی مجھے کیا اس کے انداز پر وہ مسکرہ اٹھیں آج انہیں وہ عجیب سی بہکی بہکی لگ رہی تھی ان کی بات پر وہ کورسی سے اٹھ کر ان کی گود میں سر رک کر لیٹ گئی شاید اسی احساس کو وہ دوبارہ محسوس کرنا چاہتی تھی جو اسے امہ کی گود میں سر رک کر ملتا تھا مجھے دو ماہ ہو گئے ہیں یہاں اور ان دو ماہ میں ظلم پرداشت کرتے میری امید کئی بار ٹوٹی ہے لیکن آپ ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہیں باؤ جی اور وڈی امہ جتنا بھی برا کریں آپ کے ماتھے پر شکر نہیں آتی بلکہ آپ میری بھی حمد بندھاتی ہیں آخر کیسے کرتی ہیں آپ یہ سب ان دو ماہ میں جو اس نے ابزرب کیا تھا وہی اب ان سے شیئر کر رہی تھی اس کی بات پر وہ مسکرائیں جانتی ہو ایسا کیوں ہے کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ہر انسان کو اتنا ہی آسماتا ہوں جتنی اس کی اطاعت ہوتی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ مجھے میری برداشت سے زیادہ نہیں آسمائے گا مجھ میں اتنی برداشت ہے تو ہی تو اس نے مجھے اس امتحان میں اپنے اطماع سے اتارا ہے اور میں اس امتحان میں فیل ہو کر اس رب کریم کا اطماع نہیں توڑنا چاہتی اور جہاں تک بات ہے عدل کی تو اس کا وعدہ ہے عدل اور رزق کا اس بارے میں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یقین ہے وہ اب نہیں تو قیامت کے روز مجھ پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب لے گا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ ایک یقین سے بولی تھی اور روشم کو لگ رہا تھا ان کا لہجہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں رس کھول رہی ہیں آپ بہت اچھی ہیں آنکھیں کھول کر اس نے اس پر شفقت اور نرم چہرے کو دیکھا ان کو دیکھ کر روشم کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ نے واقعی عورت میں برداشت کا مادہ زیادہ رکھا ہے میری تعریفیں بات میں کرنا ابھی اٹھو اندر جا کر ناشتہ بھی بنانا ہے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر انہوں نے جائے نماز سمیٹا ویسے میرے پاس ایک پلان ہے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتی وہ بولی کیسا پلان جائے نماز سمیٹ کر وہ لان میں پڑے ٹیبل پر رکھ چکی تھی اس کی بات پر اچھیں بے سے پوچھا میں سوچ رہی ہوں آج ناشتے میں زہر ڈال دیتے ہیں سب سے ایک ہی بار میں جان چھوٹ جائے گی پھر میں آپ اور ندرت سکول سے رہیں گے بیجی کی وجہ سے کبھی کبھی پرانی روشم بن جاتی تھی وہی جو تھوڑی سی پاگل سی تھی اس کی شرارتی انداز پر وہ مسکرائیں لیکن پھر مسنی اسے سے اسے دیکھا بہت آج جو لڑکی آنکھوں سے وان کر دی وہ بولی جبکہ روشم کی بچوں جیسی شکل بنانے پر ان کی ہسی نکل گئی بلا شعبہ روشم کے آنے کے بعد وہ کبھی کبھی ہس دیتی تھی اس کی آتیں ہی اتنی پیاری تھی جو اسے بلکل کسی کا عقص دے دیتی تھی آج وہ کتنے دن بعد کافی خوش تھی اسے بھی باؤ جی کی فون کال سے پتا چلا کہ عرشمیر اسلام آباد گیا ہے اور کسی کام کے سنزلے میں دو دن تک وہی رہنے کا ارادہ ہے جب سے اس نے سنا تھا اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا سارے کام بھی اس نے آج خوشی خوشی کیے تھے دن میں تو جیسے تیسے رہنا ہی تھا لیکن رات کو اس کی پرسکون گزرے گی یہ سوچی اس کے لیے خوشکن تھی اسی خوشی میں اس نے وڑی امہ کی ڈانٹ پر بھی کوئی ردعمل نہیں کیا تھا بلکہ رات کے سارے کام جلدی جلدی سمیت کر وہ وقت سے پہلے ہی اپنے کمرے میں تھی ایلیڈی کمرے میں موجود تھا پر اس نے کبھی دیکھنے کی جرت نہ کی تھی عرشمیر کے موجودگی میں وہ سانس مشکل سے لیتی تھی کچھا کہ کوئی منمانی کرتی لیکن آج وہ ہر طرح کی منمانی کر سکتی تھی بیٹ پر بیٹ کر اس نے پہلے بیٹ کو ملائمت کو محسوس کیا سخت زمین پر سو سو کر وہ تو اس پر آسائش چیز کو بھولی چکی تھی ٹی وی دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ تھی لیکن چونکہ سونے سے پہلے وہ اسے سلیپ موڈ پر لگا چکی تھی اس لیے وہ اس کے سونے کے کچھ دیر بعد ہی بند ہو گیا اسے آج کی رات اپنی زندگی کی خوشترین رات لگ رہی تھی رات کی کالی تاریخی میں وہ پرسکن سوئی ہوئی تھی بچوں کیسی معصومیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی رہم سمجھ کر وہ سونا چاہتی تھی جب ہاتھوں کا نم سونٹوں کے چھونے میں تبدیل ہو گیا اس نے فٹ سے اپنی آنکھیں کھلی مگر اس کی آنکھیں کھولتے ساتھ تھی ارش میر نے اس کی کردن کو اپنے دانتوں میں تپوچا پکڑ اتنی مضبوط تو نہ تھی کہ کوئی زخم ہوتا پر اتنی نرم بھی نہ تھی کہ اسے تکلیف نہ ہوتی ہلکی چوبن کے احساس سے اٹھ کر اس نے ارش میر کو پیچھے کرنا چاہا مگر وہ آج اسے ذہنی ٹارچر سے کچھ زیادہ دینے پر مائل تھا خان پلیز اپنے آنسوں کو روکتی وہ اسے پیچھے کرنے کی جتوجہد میں حلکان ہو رہی تھی کیا پلیز اس کے بازوں کو سختی سے تپوچ کر وہ غصے سے بھریں آنکھوں سے پوچھ رہا تھا ایسا مت کریں مجھے یوں پامال نہ کریں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ جتی آنسوں کے کترے آنکھوں سے ہی نکل آئے تھے آخر نکلتے کیسے نہ آج سوال اس کی عزت کا تھا اس کی بات پر وہ ہسا استہزائی ہسی جیسے اس کی بات کا مزاک اڑا رہا ہو یوں فرمائش من چاہی بیویاں کرتی ہیں میسیز عرشمیر خان لیکن تم من چاہی نہیں ہو تم ایک خون بہا میں آئی لڑکی ہو اور خون بہا میں آئی لڑکی کیوں عزت نہیں ہوتی یہ بات تمہیں اب تک سمجھ جانی چاہیے اس کو اپنی مضبوط مگر سخت حصار میں بھیجتا وہ اسے مکمل طور پر قید کر جگا تھا ایسا حصار جس میں نرمی کا شائبہ تک نہ تھا روشم نے اپنی آنسوں کو رکھنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا جتنی سختی وہ اس پر ڈھا رہا تھا اتنی ہی سختی سے وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کٹ رہی تھی یہاں تک کہ نرم ہونٹوں سے خون کی دھاریاں نکلنا شروع ہو گئی تھی مگر سامنے والے کو کیا پرواہ تھی اپنی حوث پوری کرنے کے بعد وہ روشم کا سکون چھین کر خود پر سکون سو رہا تھا جبکہ روشم کی سسکیاں پورے کمرے میں گنج رہی تھی اس کی سسکیوں سے وہ قسم سایا اور پھر بڑا سمو بنا کر اس کو دیکھا جو گٹنوں میں مو دیئے رونے میں مصروف تھی ناگواری کی لہر اس کے اندر دوڑی کیوں رو رہی ہو ہاں خواہش تھی نا تمہاری میرے قریب آنے کی اب پوری ہو گئی ہے تو کیوں رو رہی ہو کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا میں نے تم پر جو تمہارے آنسو نہیں رک رہے اب آواز آئے تو مزید ظلم کرنے سے گریز نہیں کروں گا میں اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوجتے وہ لفظ چبا چبا کر بولا پھر سر کو جھٹکا دے کر چھوڑا اور دوبارہ رخ موڑ کر سو گیا جبکہ روشم اس کی پیٹ کو دیکھے سوچ رہی تھی کہ اس سے برا کیا کر سکتا تھا وہ اس کی انا اس کی عزت کو مجروع کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ کون سا ظلم کیا ہے اس نے وہ جو ہمیشہ اس کی جسمانی زیادتیوں پر صبر کرتی آئی تھی اب بات اس کی عزت پر آئی تھی تو زخم اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے اپنی سسکیوں کا گلہ گھونٹ کر ہاتھوں سے سختی سے آنسو ساف کر کے وہ بیٹ سے اتری اپنی ذات کے بکھرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر وہ مشکل سے واشروم کی طرف بڑھی یہ تو ایسے زخم تھے جنہیں وہ نہ کسی کو دکھا سکتی تھی اور نہ ان پر مرہم رکھا جا سکتا تھا بکھرے بال اترا چہرہ سلوٹ زدہ چادر سب بتاتے تھے کہانی گزری رات کی کیا ہوا خیریت تو ہے آج لے ٹوٹھی ہو کہیں طبیعت خراب بیجی ناشتہ بنا رہی تھی روشم کے قدموں کی چاپ سے پہچان گئی تھی کہ وہ ہی آئی ہے آخر دو ماہ سے زائد ہو گئے تھے انہیں ساتھ رہتے وہ اپنی ہی روح میں بول رہی تھی جب بات کرتے چلے گی آنچ ہلکی کر کے جو ہی مڑی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ تھٹکی آج انہیں اس کا چہرہ بلکل ندرت کی طرح لگ رہا تھا جو خالی پن وہ کبھی اس کے چہرے پر دیکھتی تھی وہی آج انہیں روشم کے چہرے میں نظر آ رہا تھا برنہ اتنے مظالم کے بعد بھی اس کا چہرہ کھلتا تھا لیکن آج انہیں لگ رہا تھا کہ زخم کی رسائی روح تک ہوئی ہے کیا ہوا ہے روشم وہ فوراں اس کی طرف بڑھی اور روشم جو کب سے خود پر زب کے بندن باندے بیٹھی تھی وہ آنسو جو ارشمیر کے خواب سے آنکھوں میں رہ گئے تھے بیجی کا ہم درد کندھا ملتے ہی انہیں فرار کا راستہ مل گیا اس نے مجھ سے میرا سب کو چھن لیا بیجی اس سے تو اچھا تھا وہ مجھے مار دیتا ان کے گلے سے لگے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس وقت اس پر خود کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس طرح خود کو ختم کر دے اپنے جسم کی ہر ہی سے کو نوچ لے جس پر ارشمیر نے کل رات اپنی مردانگی کا ثبوت دکھایا ہے اسے دکھ شاید اتنا نہ ہوتا مگر یہ احساسی جان لے با تھا کہ اس کا لمس محض بدلے اور ناپسندگی کا تھا اس میں صرف حوض تھی محبت اور عزت تو دور دور تک نہ تھی اس کے گلے لگنے سے اس کے سر کا دپٹا کندھے پر دھلگ گیا تھا اور بیجی روشم کی گردن پر مجود ارشمیر کی درندگی کے نشان بخو بھی دیکھ سکتی تھی ان کا بیٹا اس قدر گر سکتا تھا اس سوچ نہیں ان کے اندر غصے کی لہر دڑا دی وہ فیصلہ کر چکی تھی آج ارشمیر سے دو ٹوک بات کر کے رہیں گی ادھر میری طرف دیکھو روشم میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ارشمیر میری بات سنتا ہے اور میری اختیار میں جو بھی ہوا وہ میں کروں گی اب اپنی آنسو صاف کر کے اپنا ہڑیہ درست کرو اور جا کر نہا کر آؤ اگر وڈی امہ نے دیکھ لیا تو وہ خامخوا بات کا بتنگڑ بنا دیں گی تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہا رہی ہوں اسے خود سے الگ کر کے انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا اگر وڈی امہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو پھر سے تختیشی پروگرام شروع ہو جاتا وہ جو نہیں چاہتی تھی ان کی بات پر روشم نے محض سر ہی رایا مو دھو کر آؤ میں دیکھ لیتی ہوں ناشتہ وہ جو خاموشی سے چلے کی طرف بڑھی تھی بیجی نے اسے وہیں روک کر دوبارہ کمرے کی طرف بھیج دیا اس کے جانے کے بعد انہوں نے گہرا سانس دیا انہیں جو ارشمیر کے روپ میں ایک امید کی بہتری کی گرن نظر آتی تھی وہ اب مادم ہو رہی تھی فیصلہ تو وہ کر چکی تھی بس اب انہیں ارشمیر کا انتظار کرنا تھا نیند میں ہی اس نے کروٹ بدلی اور جو ہی دوسری سیٹ پر ہاتھ کیا وہ سے خالی محسوس ہوئی مندی آنکھیں کھول کر اس نے دوسری طرف دیکھا روشم وہاں نہیں تھی ہجکیوں کی آواز تو اب پہلے ہی بند ہو گئی تھی وہ سن سکتا تھا شاید تب ہی اٹھ کر گئی ہوگی اس نے اندازہ لگایا ماتے کو مسلطہ وہ اٹھ بیٹھا رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا ارادہ تو اس کا دو دن اسلام آباد رہنے کا تھا مگر راستے میں اسے کال آگئی کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے ابھی میٹنگ نہیں ہو سکتی کال سن کر اس نے گاڑی واپسی کی طرف موڑ لی حمیلی سے کچھ دوری اس کی گاڑی خراب ہو گئی وہ جو کچھ راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا اور پھر اب تھکن کی وجہ سے اپنا ماتھا تپتہ محسوس ہو رہا تھا کیسے وہ حمد کر کے پیدل جل کر گھر آیا یہ وہی جانتا تھا گھر آ کر وہ سکون سے سونا چاہتا تھا لیکن جو ہی وہ کمرے میں آیا وہ تھٹکا سامنے ہی روشم اس کے بیٹ پر پورے استحقاق سے سو رہی تھی ایک لمحے کو تو غصے کی لہر اس میں دوڑ گئی اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جا کر اسے جگا تھا روشم قسم سا کر سیدھی ہوئی اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ وہیں روڑ گیا کھرکی سیاعتی چام کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی سفید رنگت پر بادامی آنکھیں جو اس وقت بند تھی ہونٹ آپس میں جڑے مسکرہ رہے تھے اس کی خوشی کا پتہ تھا اس کا سویا ہوا چہرہ بھی دے رہا تھا معصومیت نے اس کے چہرے کو پاک شفاف بنایا تھا ایک لمحے کو تو عرش میر مبھوط ہو کر رہ گیا یا تو اس نے کبھی روشم کو اتنے غور سے دیکھا نہ تھا یا پھر اتنی پیاری وہ اسے پہلی بار لگ رہی تھی کچھ سفر کی تکاورتی اور کچھ روشم کا حسن جو اسے اپنا حق استعمال کرنے پر اکسا رہا تھا وہ اس کے اوپر جھکا اور پھر روشم کی مضاہمت کو نظر انتاز کرتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا اس کا رونا اس کا فریاد کرنا عرش میر کو اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا اسے اس وقت صرف ایک ہی چیز سر پر سوار تھی اور وہ روشم کی سسکیوں اور منتوں کے باوجود وہ کر بیٹھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا رات کا منظر یاد کر کے اسے ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا بلا شبہ اس نے رات کو اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ اس میں فقط اس کی ضرورت اور بدلہ ہے لیکن وہ روشم کو ہاتھ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسے تو اسے اپنے قریب آتے بھی اپنی حد تک محسوس ہوتی تھی لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا بالوں کو مٹھی میں جگڑے وہ اپنے ہوش واپس لا رہا تھا جب روشم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اسی پل روشم کی بھی نظر اس پر پڑی تھی وہ اسے دیکھ کر تھٹکی اس کا فیلحال اتنی جلدی جاگ جانا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی جتنی بھی اس سے وہ گھن آ رہی تھی اس وقت لیکن یہ سچ تھا کہ رات کے واقعے کے بعد اب اس سے ڈر لگ رہا تھا اور عرش میرس کی آنکھ جو اس پر پڑی تو وہ تھٹک گئی خورن سوفے پر پڑا دپٹا اٹھا کر خود کو کور کیا چہرے پر پانی کی بندیں گیلے بال جو کمر کو بھگو رہے تھے اس وقت یہ سب اس سے پھر سے مدھوش کر رہا تھا رات کو وہ بلکل سادی تھی تو وہ خود کو رک نہیں پایا تھا ابھی تو اس وقت تو وہ اسے ہتھیاروں سے لیس لگ رہی تھی وہ جو اب پھر اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کا سوچ چکا تھا اسے دیکھ کر اسے اپنا ارادہ متزلزل ہوتا محسوس ہو رہا تھا غیر ارادی وہ بیٹ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا وہ جو فورن بالوں کو برش کر کے باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی شیشے سے ارشمیر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس کی سیٹی گم ہو گئی وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب بیجی کے کہنے پر وہ اوپر نہانے چلی آئی اسے ارشمیر کے جانے کے بعد نہانا چاہیے تھا لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا ارشمیر اس کے بلکل پیچھے آن کھڑا ہوا ایک نظر اسے دیکھا پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تمہیں کس نے کہا ہے کہ یوں نہا کر میرے سامنے آؤ ہاں بولو اس کے دونوں بازوں کو زور سے جکڑتا وہ پوچھ رہا تھا اور روشن سوچ رہی تھی کہ نہانا کیا اتنی مڑی غلطی ہے جب اس کی پھر باز پرس ہونے لگے گی اپنے خوف میں اس نے ارشمیر کا لہجہ محسوسی نہیں کیا تھا ورنہ جان جاتی کہ اس وقت وہ غصے میں بالکل نہیں تھا پلیز مجھے معاف کر دیں میں آئندہ نہیں کروں گی ایسا پلیز مجھے جانے دیں اس کا خوف رات اس کے دل میں اتنا بیٹھ گیا تھا کہ وہ فیلحال صرف یہاں سے جانا چاہتی تھی کیسا نہیں کرو گی اس کو خود سے مزید قریب کرتے وہ اس پر جھکا ہاتھوں کی گریفت اب بھی سخت تھی آپ کی اجازت بغیر کچھ نہیں کروں گی نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے اس کے آنسوں نکل آئے اور وہ جو پھر سے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے آنسوں دیکھ کر جیسے ہوش میں آیا اسے جھٹکے سے چھوڑ کر سیدھا ہوا جاؤ یہاں سے فوراں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتا وہ اسے آرڈر دے رہا تھا روشم نے ایک نظر اس کے مڑے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور دوبٹہ سر پر لے کر فوراں باہر کی طرف بھاگی اس کے جانے کے بعد ارشمی نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پر جو بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا ایک گہرا سانس لے کر وہ واشروم کی طرف بڑھ گیا اپنی سوچوں سے وہ خود بھی تنگ آ چکا تھا کہاں تھی تھوں وہ جو اپنے ہی دھیان سے سیڑھیاں اتر کر کچھن کی طرف جا رہی تھی وڈی اممہ کی آواز پر تھٹکی جی وہ وہ ابھی وہ کوئی جواب دیتی ہی کہ بی جی بھول پڑی وڈی اممہ ارشمیر نے بلایا تھا اسے کوئی شرٹ پریس کروانی تھی اسے ورنہ یہ تو میرے ساتھی اٹھ کر کچھن میں آ جاتی ہے بی جی نے فوراں ہمایت کی بہانہ وہ پہلے سے ہی سوچی بیٹھی تھی ہم ٹھیک ہے اب دفعو جاؤ کچھن میں اس کے گیلے بال اور سرخ رنگ تو انہیں کوئی اور ہی داستان سنا رہے تھے لیکن پھر ارشمیر کا رویہ یاد کر کے انہوں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اتنی نفرت تو وہ ارشمیر کے دل میں ونی کے لیے پیدا کر چکی تھی کہ وہ اب اس پر دھوکتا بھی نہیں ویسے بھی وہ بہت جل ارشمیر کی دوسری شادی کروانے کا سوچ رہی تھی بس انہیں ندرت کی اتت پوری ہونے کا انتظار تھا ارشمیر میری بات سنو اس وقت جب سب ہی ناشتہ وغیرہ کر کے جا چکے تھے وہ خود ہی لیٹ اٹھا تھا اس کے ناشتہ کرنے تک وڈی اممہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی پر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئیں بیجی نے اسے تروازے پر آ لیا تھا ان کی بات کرنا بہت ضروری تھی جی بیجی کہیے وہ اسے لے کر کچن کی اوٹ میں ہو گئی تھی کہ اگر کوئی انہیں کٹھا بات کرتے دیکھ لیتا تو جب تک بات پوری نہ کھل جاتی اس کی کمبختی آنی ہی تھی ادھر بیٹھوں اسے کچن میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئے جی بیجی کہیے بیٹھنے کے باواد ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو شاید بات کرنے کے لئے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی میرا عرشمیر کہاں ہے سیدھا سوال آیا تھا ان کے سوال پر وہ چونکا اور ناو سمجھی سے انہیں دیکھا میں سمجھا نہیں بیجی وہ واقعی نہیں سمجھا تھا میں پوچھ رہیوں میرا عرشمیر کہاں ہے جسے میں نے پالا تھا جس کی تربیت میں نے کی تھی جو عورت کی ذرا سے زیادتی پر غصے سے پانگل ہو جاتا تھا وہ کہاں ہے عرشمیر کیونکہ جو میں اس وقت دیکھ رہی ہوں وہ تو انہی روایتوں میں جگڑا ایک اناپرست اور مغرور مرد ہے وہ جیسے جیسے بیجی کی باتیں سننا تھا اسے کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تک وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں بیجی کھل کر کہیے وہ اب دو ٹوک بات کرنا چاہتا تھا مجھے لگتا ہے میں کھل کر ہی بات کر رہی ہوں پھر بھی تم سننا چاہتے ہو تو سنو روشم بیوی ہے تمہاری عرشمیر جیسے بھی سہی کسی بھی فضول رسم میں ہی سہی لیکن تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آئی اور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں انہوں نے دو ٹوک بات کر ہی دی ان کی بات پر اس نے گہری سانس لی پھر بولا تو لہجے ایسے تھا جیسے بہ مشکل غصے کو قابو کر کے رکھا ہو آپ کچھ نہیں جانتی بھیجی اپنے ماتھے کی پھولتی رگوں کو اس نے مشکل سے کنٹرول کیا میں اس کے علاوہ کچھ جانا بھی نہیں چاہتی عرشمیر مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو شہر انسان بننے کے لیے پڑھنے بھیجا تھا مگر وہ تو حیوان بن کر آیا اور میں اس حیوان سے کہہ رہی ہوں میرے عرشمیر کو واپس لے آو مجھے امید ہے تم سمجھ گئے ہو تو آئندہ میں روشم کی آنکھوں میں وہ ظلم کی داستان نہ دیکھوں جو آج صبح میں نے دیکھی اپنی بات کہہ کر وہ روپی نہیں تھی اسے سوچنے کا موقع دے کر وہاں سے چلی گئے جبکہ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنا غصہ سلیٹ پر مکہ مار کر نکالا تھا وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے روشم کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن اب اسے ضروری تھی کام سے جانا تھا اس لئے اپنا غصہ کنٹرول کر کے روشم کو واپسی پر دیکھنے کا سوچ کر گھر سے باہر نکالایا اب روشم کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو وہ جانتا تھا یا اس کا خدا کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے جب سے اس کے ایزیمز ختم ہوئے تھے تب سے وجدان اس کو رات کو فلیٹ سے اٹھا کر واک پر لے جاتا پھر چاہے اس کی آنکھیں کھلی ہو یا بند اس کی پرواز نے کبھی نہیں کی تھی ابھی بھی وہ اسے نیند سے جگہ کر لیا تھا اور وہ بند آنکھوں سے چلتی بس بھی ہو شونے کو تھی وہ شکر تھا کہ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا روز رات کو کہاں جاتے ہیں ہم پھر بھی پوچھ رہی ہو اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے اس وقت سڑک پر گھوما رہا تھا ارادہ اس کا پارک میں جانے کا تھا پتہ ہے مجھے پارک جا رہے ہیں لیکن مجھے بہت نینداری ہے وجدان پلیز جانے دینا آج گھر جلتے ہیں جمائی لیتے وہ آدھی سے زیادہ نیند میں تھی چپ کر کے چلو تم نے کہا تھا کہ پیپرز کے بعد جو کہو گے وہ کروں گی لیکن ان میں جس رب نہیں کرے اب بھول گئی ہو اپنا کال اسے آنکھیں دکھا کر وہ یاد کروا رہا تھا ہاں تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری نیند کے دشمن بن جائیں نیلم کو صرف سونا ہی تو پہت پسند تھا اور تم جو دوری اختیار کر کے میری دشمن بنی بیٹھی ہو کہا بھی تو تھا شادی کر لیتے ہیں اب نہیں رہا جاتا تم سے دور پر تم نے سٹیڈیز کی زد رکھی اب میری بات بھی مانو وہ بھی ایک مشہور بزنسمن تھا گھاٹے کا سوہدہ اس نے کبھی نہیں کیا تھا اگلے کی ایک بات مان کر کیسے اپنی سو باتیں بنوانی ہیں وہ خوب جانتا تھا کس میں ذرا جو رحم آتا ہو آپ کو مجھے دیکھ کر چلتے چلتے وہ پارک میں پہنچ گئے تھے ایک نظر وجدان نے اس کے معصوم شکل کو دیکھا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھا دیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اسے اپنے جوتے کے تسمیں بانتے دیکھ نیلم کو حیرت کا جھٹکا لگا ایسا کب دیکھا تھا اس نے تمہارے لیسز باندھ رہا ہوں تب سے ایسے ہی چل رہی تھی اگر گر جاتی تو اپنا کام ختم کر کے اس نے اسے مسنوی اقصے سے دیکھا میں کیسے گر سکتی تھی آپ تھے نہ مجھے پکڑنے کے لیے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر وہ یقین سے بولی اور میں ہمیشہ رہوں گا بھی چلو آؤ اب واک کریں اٹھو اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ کھڑا ہو چکا تھا اور اب اسے بھی کھڑا ہونے کا بوڑ رہا تھا نہیں پھر سے نہیں واک کا سوچ کر نیلم کا پھر سے سر چکرانے لگا کوئی بہانہ نہیں اٹھو شاباز زبردستی ہی سہی وہ اسے اٹھا چکا تھا بہت برے ہیں آپ وجدان مو بناتی وہ اٹھی گئی تھی میری شان میں تعریفیں تم واک کے دوران بھی کر سکتی ہو ایک ہاتھ اس کے کندے پر رکھے اب وہ نہ صرف کچھ چل رہا تھا بلکہ اسے بھی زبردستی گھزیٹ رہا تھا آپ کی شان میں میرے پاس کرنے کیوں اتنی تعریفیں ہیں کہ عمر کم پڑ جائے لیکن وہ ختم نہ ہو نیلم نے تنزہ جواب دیا تو یار یہ تو اچھا ہے شادی کے بعد ہمارے بچوں کو بتانا کہ آپ کے بابا ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے کان کے قریب اس کے سرگوشی ہوئی آپ نہ بہت پی شرم ہو گئے ہیں اس کا کندے سے ہاتھ ہٹا کر وہ اب تیز سے چل رہی تھی کوئی پتہ نہیں تھا اب وہ بات کرنے کے ساتھ کوئی حرکت ہی کر دیتا جو اسے سرخ ہونے میں مجبور کر دیتی یار ابھی تو تم نے میری بے شرمی کے قصے سنے ہی نہیں ہے ذرا سنتی تو جاؤ اسے تنگ کرنے کے لئے وہ بھی اس کے پیچھے سپیٹ سے آیا مجھے نہیں سننے اسے قریب آتا دیکھ اب کے نیلم نے دور لگائی تھی جبکہ وہ بھی ہستے ہوئے اس کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا بے جی آپ ندرت کیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گی وہ جو دوپہر کا کھانا بھی ندرت کو دے کر آئی تھی اس کو یوں اکیلے سفید اور خالی لباس میں دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوتا تھا اس کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو اب وڈی اممہ اور تمہارے باؤجی ہی کریں گے شاید شادی کر دیں یا شاید اسے ساری زندگی یوں ہی بٹھا کر رکھیں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں ان کی اپنی زندگی ایک خول میں گزری تھی کبھی کوئی بیوہ دیکھی نہ تھی تو اب اس کے ساتھ کیا سلوکت ہے یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی مجھے تو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے لیکن وہ بہت پرسکون رہتی ہیں کیا عرشمان بھائی واقعی بہت ظلم کرتے تھے ان پر روشم سبزی چھلتے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی کوئی ایسا ویسا عرشمان نے اسے غلام جتنی بھی حیثت نہیں دی تھی میں نے تو اسے کبھی مسکراتے بھی نہیں دیکھا تھا اب تو کبھی کبھی مسکرابی دیتی ہے مجھے لگتا ہے اس کو عرشمان کے جانے سے زندگی ملی ہے وہ اسے عرشمان کے ظلم و ستم کا بتا رہی تھی اور وہ چک کر کے سن رہی تھی کہ اس سے ساتھ بیت تو وہی سب ہو رہا تھا پر بلا شبہ ندرت نے اس سے زیادہ ساہا تھا اس لیے تو اتنی پرسکون رہتی ہیں اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں بھی تو اب اس سب سے ہی گزر رہی ہوں نا بے جی ان کی بات کے ختم ہونے پر وہ افسردہ سی بولی اس کی بات پر ان کے ہاتھ رک گئے ایک گہرہ سانس لے کر وہ اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اب نہیں ہوگا روشم میں نے صبح عرشمیٹ سے بات کی ہے اس کا ہاتھ پھر وہ اسے بتا رہی تھی کیا بات کی ہے اس کی بات پر وہ تھٹکیں اسے سمجھائے کہ انسان بن جاؤ نہیں تو خدا کی لاتھی بے آواز ہے پوری بات نازی پر بات کا وہ ایک ہی جملے میں میں بتا چکی ہوں اس کو اوف بے جی یہ کیا کیا آپ نے کہیں اب وہ مجھ پر اور سلم نہ کریں انہیں تو یہی لگے گا نا کہ میں نے آپ سے شکیت لگائی ہے روشم کو تو اپنی ٹینشن پڑ گئی تھی عرشمیٹ کے مزاج کو تو وہ اتنی دنوں میں سمجھ گئی تھی نہیں لگے گا اور اگر دوبارہ کرتے تو بتانا کان کھینچوں گی اس کی اس سے پہلے وہ میرے کان کھینچے گا ایک نئی پریشانی سے لہاک ہو گئی تھی نہیں کھینچتا اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتی باہر سے عرشمیٹ کے آنے کی آواز آئی اس گھر میں جو بھی داخل ہوتا تھا انچی آواز میں سلام لینا سب پہ فرض تھا لو آ گیا ہے سبزی کاٹنے کے بعد انہوں نے ہاتھ دھوئے اور باہر کو آ گئی دوپہر کے کھانے پر وہ نہیں آیا تھا تو یقیناً اب اسے بھوک لگی ہوگی ہاں شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر ان کے جانے کے بعد وہ موں میں بڑھ بڑھائی اور اس کا نام سن کر یہ خوف کی لہر جو دوڑی وہ تو الگ بات موں بھی حلق تک کڑبا ہو گیا تھا آ گیا میرا بیٹا کھانا لاؤں دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی وہ اس کے پاس آئیں صبح انہیں لگتا تھا انہوں نے جو سمجھایا اسے اب وہ دوبارہ وہ سب نہیں کرے گا تو اس لئے پیار سے بات کی نہیں بیجی میں فریش اکر آتا ہوں پہلے وہ سوفے سے اٹھا لیکن فکر سوچنے پر دوبارہ مڑا آپ ایسا کریں روشم کو بھیج دیں اسے کہیں کھانا ساتھی لے آئے میں کھانا آج اپنے روم میں کھاؤں گا انہیں مسکرا کر کہتا اوپر چلا گیا جبکہ پیچھے بیجی سوچنے تھی شاید اسے صبح کی باتوں کے بعد اکل آ گئی ہے اس کا لہجہ آج کافی دیر بعد نرم ہوا تھا لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی تھی کتے کی پونچ کب سیدھی ہوئی ہے جاؤ روشم اس سب کو چھوڑو اور اوپر ارشمیر کو کھانا دے آؤ اس کے ہاتھ سے کٹر اور چھوری لے کر انہوں نے سائٹ پر رکھتے ہوئے انہیں نیا حکم سادر کیا میں کیوں کیا وہ کھانا آج ٹریننگ روم میں نہیں کھائیں گے بیجی کی بات سنتے ہی روشم کے توتے اڑ گئے تھے نہیں اس نے کہا کہ کھانا روم میں لے آئے اور لہجے کو بھی بہت نرم تھا اس کا میں نے کہا تھا صبح سمجھایا ہے میں نے اسے اب اسے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہی تھا بیجی کو تو کوئی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا ایک نئی امید انہیں پھر سے نظر آنے لگی تھی بیجی آپ شور ہے نا روشم کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا آخر ایسے کیسے وہ سیدھا ہو گیا ہاں بابا بلکل اب تم زیادہ دیر مت کرو اور یہ ٹریل لے کر جاؤ اوپر باتوں باتوں میں وہ فرم کھانا بھی گرم کر چکی تھی جھٹ سے ٹریل اس کی ہاتھ میں پکڑائی اور روشم یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں جی اچھا کہتی ٹریل لے کر اوپر آ گئی وہ کمرے میں آئی تو روم میں کوئی نہ تھا البتہ واشرم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی وہ ہمیشہ زمینوں سے آ کر شاور لیتا تھا یہ تو روشم جانتی تھی ابھی اس نے ٹریل ٹیبل پر رکھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ جو ٹریل رکھ کر باہر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے باہر آ جانے پر اپنی دھک نگل کر آنکھیں میچیں اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ خان جی کھانا رکھو ٹریل رکھ کر وہ مڑ کر باہر جانے کو تھی جب ارشمیر کی آواز پر ٹھہر گئی جی نہ جانے کیوں اب اسے ارشمیر سے ڈر لگتا تھا میں نے تمہیں کہا جانے کو نہائیت سرد لہزے میں کہتا وہ سوفے پہ بیٹھا جب تک میں کھانا کھانے ہی لیتا یہاں کھڑی رہو اسے حکم دے کر اس نے کھانا شروع کیا اور روشم سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے اسے ارشمیر کی اتنی جلدی ٹھیک ہونے کی توقع نہ تھی اور اس کی توقعات پر ارشمیر پورا اترنے والا تھا اس کی گواہی اسے اس کا دل دے رہا تھا لے جاؤ اسے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کب ارشمیر نے کھانا ختم کیا اسے بلکل بھی خبر نہ ہوئی تھی ہوش تو تبایا جب اسے برطن اٹھانے کا آرڈر ملا جی یک لفظی جواب دیتی وہ برطن اٹھانے کو آگے بڑھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ برطن اٹھا تھی ارشمیر نے اس کا بازو پکڑ لیا پکڑ اچھی خاصی سخت تھی روشم کو کچھ گڑھ بڑھ کا حساس ہوا خوف سے اس نے تھوک نکل کر ارشمیر کو دیکھا کیا کہا ہے تم نے بیجی کو کون کون سے ظلم کی داستانیں سنائی ہیں جس کا ڈر تھا وہی ہوا وہی سوال ارشمیر کے موپر تھا میں نے کچھ نہیں بتایا انہیں اٹھک اٹھک کر بولتی وہ اپنی کمزور سی صفائی پیش کر رہی تھی تو میری ماں کو خواب آتے ہیں پھر جتنی گرفت مضبوط تھی اس سے کہیں زیادہ لہجہ سرد تھا روشم کو اس کی انگلیاں اپنے بازوں میں کھپتی محسوس ہوئیں پلیس نہیں کریں مجھے درد ہو رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کی وجہ سے وہ اسے ٹوک بیٹھی اور یہیں پھر سے اس سے غلطی ہوئی کیا کہا درد ہو رہا ہے اس کا موں اپنے ہاتھ میں دبوچ کر وہ پوچھ رہا تھا سرد لہجے میں اب غصے کی آمزش بھی شامل ہو چکی تھی اور جو مجھے صبح تکلیف ہوئی اس کا کیا جانتی ہو پہلی بار میری ماں نے مجھے حیوان کہا صرف تمہاری وجہ سے اور میرا ظرف دیکھو میں نے انہیں بتانا پایا کہ جس لڑکی کی آپ کو حمایت کر رہی ہیں جس بیوی کی آپ حقوق گنوا رہی ہیں وہ آپ کے بیٹے پر بد کرداری کا الزام لگا چکی ہے اس کو پوری یونی کے ساتھ پورے مری میں بھی بدنام کر چکی ہے اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر پٹک کر وہ دھاڑا دھائی ماں پہلے کا غصہ جو رات کو کم ہوا تھا اب پھر صبح بے جی کی باتوں سے اود آیا تھا خان جی آپ غلط اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتی وہ دھاڑا خاموش تمہاری کوئی بات نہیں سننی مجھے اور نہ ہی کسی بات کا یقین ہے مجھے تم بس اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر وہ کھڑا ہوا سامان پیک کرو اپنا ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں تم سے ان شکایتوں کا حساب وہاں جا کر لوں گا اور ہاں باہر جانے سے پہلے اپنا ہولیا درست کر کے جانا اگر بے جی کی طرف سے دوبارہ کوئی سوال آیا تو یاد رکھنا وہاں تمہاری پکڑ اور مشکل ہو جائے گی کمرے سے نکلنے سے پہلے بھی وہ اسے وان کرنا نہ بھولا تھا جبکہ روشم اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو دی زندگی اب اسے کہاں لے جانے والی تھی اس بات کا اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا وہ ابھی ابھی فارم ہاؤس پہنچے تھے بے جی کو تو وہ کیسے بھی مطمئن کر آیا تھا ضروری کام ہے ادھر اس لئے الگ رہنا پڑے گا اور باہو جی اور بڑی امہ کو یہ کہہ کر مطمئن کر کے آیا تھا کہ وہاں میرے کام کون کرے گا اس لئے اس کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں غرصہر ایک کو اس کے ذہن کے حساب سے ہی مطمئن کر آیا تھا گاڑی جو ہی فارم ہاؤس کے پورٹس میں آ کر رکی روشم کا دل کام پا سارے راستے ہی وہ بس ہی دعائیں پڑتی آئی تھی کتنی بار ارش میر کو معصوم شکل بنا کر دیکھا کہ شاید اسے رحم آ ہی جائے اس پر لیکن ارش میر کو کہاں رحم آنے والا تھا وہ تو جلاد بنا بیٹھا تھا اس کے شہرے پر ہلکا سا بھی نرمی کا شائعہ تک نہ تھا پورج میں گاڑی روک کر بھی اس نے اسے مخاتب نہ کیا تھا بلکہ بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لا کر دیوار سے لگا دیا کتنا برا ہوں میں ہاں بولو کتنا برا ہوں میں دیوار سے سر لگنے سے آگے ہی روشم کو سر چکرا گیا تھا اوپر سے ارش میر کی دھار وہ تو ایک دم سہم گئی میں سمجھی نہیں جس طرح وہ لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا روشم کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنی صورتوں کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا شاید اس کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کیا کہا سمجھ نہیں یہی معصوم شکل بنا کر بیجی کے پاس جاتی ہو نا اسی معصوم شکل پر وہ ترس کھاتی ہے نا اس کا مو ہاتھ سے زور سے پکڑے وہ بول رہا تھا گرفت اتنی مضبوط تھی کہ روشم کو لگ رہا تھا آج اس کے گالوں میں سے خون نکل آئے گا لیکن انہیں کیا پتا اس معصوم شکل کے پیچھے کتنا مکرو چہرہ ہے جس پر تھوگنے کو بھی دل نہ کرے کہتے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا توازن قائم نہ رکھنے کے باعث وہ زمین پر جا گری آنسوں اس کی رخصاروں پر بہن نکلے تھے بلکہ اس کے لفظوں کے تیر کے تھے جو اس کی روح میں پیوست ہو رہے تھے میں نے نہیں بتایا انہیں رونے سے آواز بھاری ہو گئی تھی تو بیجی کو الہام ہوتے ہیں یا فرشتے آ کر بتاتے ہیں نیچے جھک کر وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر سر کو پیچھے جھٹکا دے کر بولا روشم کو لگ رہا تھا کہ صبح وہ صرف بات کر کے گیا تھا باسپرست تو اب شروع ہوئی تھی اتنا ظلم نہ کریں خان جی تکلیف کے باوجود وہ بولی تھی نہیں تو کیا کس کو بتاؤگی بیجی کو بتاؤگی ہم کوئی نہیں ہے یہاں جیسے تم اب شکایتیں لگا سکو یہاں صرف میں اور تم ہو لہٰذا تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں اس وقت روشم کو اس کی آنکھوں میں مغرور سا ایک تاثر محسوس ہوا سب پر غلپہ پا جانے کا غرور آپ کو کس نے کہا یہاں کوئی نہیں وہاں بھی اور یہاں بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے میں اسے بتاؤں گی آپ کا ایک ایک ظلم اسے بتاؤں گی بلکہ مجھے تو اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ انصاف کرے گا میرے ساتھ اس لیے ڈرو عرشمیر یہ نہ ہو کہ میرا سبر تم پر قیامت دھا دے روتے ہوئے نا جانے کیسے اس کے موں سے یہ سب الفاظ نکلے تھے چاہید جو سبق اسے بے جی ہمیشہ پڑھاتی آئیں تھی وہ اب اس نے یاد کر لیا تھا اس کی بات سن کر عرشمیر کے ہاتھوں کی گرفت اچانک ڈھیلی ہوئی تھی اسے لگا اس کی بات سن کر وہ پورا پورا لرزہ ہے اچانک اس نے روشم کو چھوڑا اور باہر کی طرف بھاگا فارم ہاؤس سے نکل کر وہ سیدھا بھاگتا جا رہا تھا ارد گرد جنگلات کی وجہ سے بلکل سنسان تھا لیکن اسے کیا پروا تھی وہ تو بس چھپنا چاہتا تھا ایسی جگہ بھاگنا چاہتا تھا جہاں کوئی نہ ہو اللہ بھی نہ ہو لیکن ایسا کیسے ممکن تھا وہ تو ہر جگہ ہے ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب بھاگتے بھاگتے جب وہ تھک گیا تو وہ بیچ سڑک پر بیٹھ گیا فارم ہاؤس سے وہ کافی دور آ چکا تھا لیکن یہاں بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں جا سکا وہ محسوس کر سکتا تھا وہ کیلہ نہیں ہے کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں اس کا رب تھا وہ تو اس کے باطن سے بھی واقف تھا کیسے ممکن تھا اس کا ظاہر نہ پہچان سکے تھک بھار کر وہ وہیں بیٹھ گیا اس کا مزید بھاگنا فضل تھا اس بات کا احساس اسے ہو گیا تھا گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا مجھے بخش دے سر اوپر کر کے وہ صرف یہی کہہ سکا اس کے ہونے کو تو وہ بھولی گیا تھا اس لیے تو وہ سب کرتا گیا جو اسے ججتا ہی نہ تھا وہ جب سے گیا تھا روشم کو ٹینشن ہی ہو رہی تھی اب تو شام کے سائے بھی گہرے ہو رہے تھے اس وقت جذبات میں سب بول تو دیا تھا پر اب فکر کھائے جا رہی تھی کہ عرشمیر اس کے ساتھ کیا کرے گا غصے والا فیس نہیں تھا جاتے وقت لیکن پھر چلے کیونکہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ مسلسل پریشان تھی اپنی آنے والی شامت کا سوچ رہی تھی جسے وہ انجانے میں ہی بلوا چکی تھی یا اللہ جی پلیز اس بار بچانے اگلی بار پکا ہونٹوں کو بند رکھوں گی وہ اوپر کی طرف دوائی آنتاز میں ہاتھ اٹھائے بولی تھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوا اور بیٹ پر جا کر بیٹ کر اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا روشم چونکہ اس سائل پر کھڑی تھی اس لئے اسے لگا کہ شاید عرشمیر نے اسے دیکھا نہیں ہے نکل لے روشم سر ابھی نیچے ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے اگر نظر پڑ گئی جو شامت پکی ہے اس نے خود سے سوچا اور پھر ایک نظر عرشمیر کو دیکھا وہ ویسے کہ ویسے ہی بیٹھا تھا خوف سے گلٹی گلے میں اُبھر کر مودم ہو گئی ایک نظر اس نے دروازے کو دیکھا اور پھر بینا آواز پیدا کی اس کی طرف بڑھی کھانا کھایا تم نے ابھی وہ دروازے کے پاس ہی گئی تھی کہ پیچھے سے عرشمیر کی آواز آئی اپنے خوف میں اس کا لہجہ محسوس نہیں کر پائی نہیں مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھا اپنا سر اٹھا کر اس نے روشم کو دیکھا جس کے چہرے پر خوف وہ واضح محسوس کر سکتا تھا آو میرے پیچھے وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کے باہر جانے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر بھی نہیں دیکھا ہوگا اس لئے کچن کی طرف ہے یہ بھی اسے پتا نہیں ہوگا روشم خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی یا اللہ کیا کرنے لگا ہے یہ شخص کہیں مجھے آگی نہ لگا دے نہیں نہیں اللہ جی پلیز اس شخص کے دل میں میرے لئے رحم ڈال دے کمرے سے کچن تک آتے کئی سوچیں اس کے ذہن میں آئیں تھی لیکن وہ بھاگ بھی تو نہیں سکتی تھی اس لئے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنا اس کی مجبوری تھی بیٹھو کچن میں آ کر اس نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا روشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مرتی کیا نہ کرتی کے مزدہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اس کے بیٹھنے پر وہ فریج کی طرح بڑھا اندر سے ریڈی میں چپلی کباب کا پیکٹ نکالا اور فرائی پین کو سٹاک پر رکھ کر اس میں آئل ڈالا روشم اس عرصے میں خاموش نظروں سے اس کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی بے جی اس وقت اسے شیدت سے یاد آ رہی تھی جو بھی تھا وہ ہمیشہ اس کی ڈھال بنی تھی کچھ حیثیت نہ ہو کر بھی انہوں نے روشم کو ہر طرح سے بچایا تھا یا اللہ کہیں زیر تو نہیں دینے لگا مجھے اتنے خاموش تو سیریر کلیر ہوتے ہیں قتل کرنے سے پہلے روشم کو اسے ڈر ضرور لگتا تھا مگر اس لمحے میں اس کا دماغ اوٹ پٹانگ سوچنے سے باز نہیں آیا تھا یہ لو کھالو تم نے صبح سے یقینا کچھ نہیں کھایا ہوگا اور اتنی دیر بھوکا رہنا ٹھیک نہیں اور ہاں میرے روم کے ساتھ والے روم میں تم ایزی ہو کر سو جاؤ اس کے سامنے چیزیں رکھ کر وہ واپس کمرے میں چلا گیا اسے اپنے رویہ کا افسوس ضرور تھا لیکن روشم کو پتا نہیں کیوں اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے معاف نہ کر سکا اس لئے اس کے سامنے اقرار نہ کر سکا روشم جو اپنی سوچوں میں گم تھی ارشمیر کی یہ مہربانی اسے حضم نہیں ہو رہی تھی کہیں اس میں اس نے زہر تو نہیں ملایا نہیں نہیں زہر کیسے ملا سکتا ہے ریڈی میٹ میرے سامنے نکالے ہیں اس نے اور فرائی بھی میرے سامنے کیے ہیں پھر اتنا مہربان کی ہو گیا ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بلی کے بکرے کی طرح یہ پہلے مجھے اچھا کھلائے گا اور پھر بعد میں ہلاک کر دے گا روشم خودی سوال اور خودی جواب اپنے ذہن میں بنا رہی تھی ارشمیر کی کرم نوازی اسے کسی طور حضم نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھوک کا زور گوا تو اس نے سب سوچوں کو جھٹک کر کھانا شروع کیا صبح سیفا کی ٹینشن میں اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اب جو اتنے سپائسی اور لزیز کبھاں ملے تو اس کی تو بھوکی چمک گئی تھی ارشمیر کے بنائے ہوئے کے علاوہ بھی اس نے مزید فرائی کر کے کھائے تھے اور پھر فریج سے کوک کن ٹین پیک نکال کر پیا آج کافی دیر بعد اس نے یہ آیاشی کی تھی ورنہ حویلی میں تو وڈی امہ کی وجہ سے کم نمک میرچ والے کھانے کھا کھا کر اس کا موں کا ذائقہ ہی بدزوک ہو گیا تھا کمرے میں آ کر اس نے کمرے کو اچھی طرح لاک کیا پہلے ہینڈل لاک لگایا اور پھر اس کے بعد چٹکنے بھی لگائی اسے ارشمیر کے اس روئی سے پہلے سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا باہر گرد چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی وہ جو تکیہ میں موں چھپائے نرم بستر پر سو رہی تھی بادنوں کے گرجنے سے ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی اسے ہمیشہ سے ہی بادنوں کے گرجنے سے ڈر لگتا تھا اوپر سے شاید لائٹ آف ہو گئی تھی پورے کمرے میں اندھیرے کے باعث اسے ترہاں ترہاں کے حبلے اپنی طرف بڑھتے نظر آ رہے تھے اس میں تکیہ میں موں چھپا کر زور سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی مگر ناکام بادل اس بار خاصے زور سے گرجے تھے اور وہ جو ہونٹوں کو بند رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اب اس کے بس ہو گئی تھی زور دار چیخ مار کر وہ بیٹ سے اٹھی اور اندھیرے میں بمشکل ٹیٹرول تھی وہ دروازے کے پاس گئی اتنا پکا دروازہ لاک کرنے پر اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا جلدی سے سارے لاک کھول کر وہ باہر کی طرف بھاگی روخ اس کا ارشمیر کے کمرے کی جانب تھا ارشمیر کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا اپنا رویہ وہ روشم کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا پر پہلے کی طرح اب بھی جو چیز اس کے رویہ میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ تھا روشم کا الزام وہ جا کر بھی وہ بات نہیں بھول پا رہا تھا وہ منظر وہ تنس وہ تحقیر آمیز آنکھیں سب اس کی نظروں کے آگے گھوم رہا تھا اسی سب سے بچونے کیلئے وہ دوبارہ یونی نہ گیا تھا بلکہ روحان اور نومی سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا وہ شہر میں بیوروکریسی کی جاب کرنا چاہتا تھا اس سب جہالت سے دور رہنا چاہتا تھا پر روشم نے اس کے کردار پر داغ لگا کر اس کے خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا وہ اب کسی کے سامنے سر اٹھا کر شہر میں بات نہیں کر سکتا تھا کچھا کہ اب جاب کرتا وہ اپنی ہی سوچوں میں تب سے گم تھا رات کا اندھیرہ کب پڑھا کب بارش شروع ہوئی اسے کچھ خبر نہ تھی ہوش تو تب آیا جب روشم کی چیخ سنائی دی اسے کیا ہوا ہے اس کی چیخ سن کر وہ بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا دھرام سے دروازہ کھولا اور وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آگیری وہ جس پیڑ سے دروازہ کھول کر آئی تھی دہلیز میں ٹھوکر لگنے سے اپنا توازن برکرانہ رکھ پائی اور اس سے پہلے کی گردی اس نے ارشمیر کی شرڈ کو مضبوطی سے تھام لیا یہ سیچویشن دونوں کے لیے بہت آفورٹ تھی کہاں وہ اسے سیریا گلر سمجھ رہی تھی اور ابھی اس کی باہوں نے وہی اسے بچایا تھا اپنی حالت کو دیکھ کر وہ فوراں پیچھے ہوئی آئیم ساری خان جی وہ وہ مجھے ٹھوکر دہلیز پر لگ گئی میرا مطلب ہے دہلیز پر ٹھوکر لگ گئی گھبرات میں اسے بلکل سمن نہیں آرہا تھا وہ کیا بول رہی ہے خفت سے اس کے گال سرکھ ہو چکے تھے اٹسو کہ جی کیوں رہی تھی تم وہ اب سنبھل گیا تھا وہ مجھے بادلوں کی گرد سے ڈر لگتا ہے اگر آپ برا نہ مانے تو میں اس کارچ پر سو جاؤ مجھ سے وہاں سویا نہیں جا رہا خوف اور ڈر کے باعث اس کے آنسوں نکل آئے اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ انکار کر کے اس کی بے بسیت پر بھپور فائدہ اٹھائے گا اور شاید ایسے ہی اس سے بدلالے وہ جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا اس کے دوبارہ بولنے پر تھٹکا ہاں سو جاؤ اسے راستہ دے کر وہ بیٹ کی طرف آ گیا اور روشم جو انکار کی امید لے کے بیٹھی تھی اس کی مہربانی پر ایک نظر اسے دیکھ کر فوراں کاؤچ کی طرف بڑھی مبادہ وہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل لے سنو اس کے بیٹنے پر اس نے آواز دی اور روشم اس کے سنو کہنے سے ہی پھر سے ڈر گئی جج جی دل میں خوف تھا کہ وہ اسے کہیں جانے کہیں نہ بول دے یہ کمبل لے لو تھند ہے آج اس کے پیروں والی سائیڈ پر کمبل رکھ کر وہ دوبارہ بیٹ پر آ کر لیٹ گیا روشم تو اس کی اتنی مہربانیوں پر آج حیران ہو رہی تھی کیا کچھ نہ تھا اس نے آج کیا کچھ نہ کیا تھا لیکن صبح صبح اور کل اور اس کا رویہ یاد کر کے روشم کا دل پھر سے کھٹا ہو گیا یہ انسان کب ٹھیک نہیں ہو سکتا اپنی ماں کے سمجھانے پر ٹھیک نہ ہوا تو میرے چند جملوں سے کیا ہوگا بدگمانی حد سے سوا تھی اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ کمبل اوڑ کر لیٹ گئی عرشمیر اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا جس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اپنے نیند حرام کر دی اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ذہن کو اس نے ہر قسم کی سوچ سے آزاد کر دیا باہر بارش ہو رہی تھی پر روشم کو اب ڈر نہیں لگ رہا تھا عورت جتنی بھی مضبوط ہو اور مرد جیسا بھی ہو عورت کو اس کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل نے اس بات کا اقرار کیا تھا لیٹنے کی کچھ دیر بعد اس نے کمبل سے مو نکال کر روشم کو دیکھا وہ خود پر کمبل اڑے پرسکون سی سو رہی تھی اس کا دل کیا اس کو چکا کے بولے بیٹ پر آ جاؤ پر نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے روک رہی تھی شاید وہی الزام کی بدگمانی یا روشم کا یہ سوچنا کہ وہ پھر اسے اپنی حوض کے لیے استعمال کر رہا ہے خیر جو بھی تھا اتنے تناؤ کے بعد ان کے رشتے میں ایک جھجک کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے عرشمیر گرا نہیں پا رہا تھا وجہ وہی اس کا دل کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا کیا میں اس سب کے پاوجود اس سے ایک ہلدی ریلیشن بنا پاؤں گا کتنے سوال تھے جو اس کے جہن کو جکڑے ہوئے تھے اور ان سب کا جواب اس کے پاس ابھی نہیں تھا یہی سب سوچ کر کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ تھی باہر میں تھم چکا تھا لیکن دو دلوں میں بدگمانی کے بادل اب تک براجمان تھے وہ کروٹ کے بل لیٹا جنہی سیدھا ہوا ایک دم کراؤ اٹھا شاید ساری رات ہی ایک جگہ رہا تھا تو اس وجہ سے جسم سن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے سیدھا ہوتے تھوڑی تک لیف ہوئی تھی کلاک کی طرف دیکھا جس پر ساتھ بج رہے تھے اٹھ کر اس نے اپنے اوپر سے کمبل اتارا اور کاؤچ کی طرف دیکھا جہاں وہ سکڑی سمٹی لیٹی سو رہی تھی اسے دیکھ کر رات کا سارا منظر اسے سوال کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا ایک گہرہ سانس لے کر اس نے روشم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بلکل بچوں سی معصومیت تھی جوتا پہنے بغیر وہ نرم کارپٹ پر چلتا اس کے قریب آیا اور پھر وہیں گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا نہ جانے کیا لکھا ہے ہم دونوں کی قسمت میں یہ بات میں نہیں جانتا روشم جو بھی تم نے میتے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف تو نہیں کر سکتا لیکن وعدہ کرتا ہوں اسے انسانیت کے رشتے سے منسلک رکھوں گا ہمارے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان نہیں آنے دوں گا جب سے تم نے کہا ہے کہ تمہارا سبر مجھ پر قیامر ڈھائے گا میں تمہاری چپ سے اب درنے لگا ہوں ہو سکے تو ان سب مزالن کے لیے مجھے معاف کر دینا اس کے پاک اور بیریا چہرے کی طرف دیکھتے وہ سوئے پڑے اس سے مخاطب تھا رات اس نے بہت سوچا ان دونوں کے رشتے کے بارے میں اور یہ نتیجہ وہ یہی نکال پایا کہ اس طرح وہ ساری زندگی نہیں گزار سکتا نہ وہ روشم اور اسے نہ ہوئی کوئی سٹیپ لینا تھا اس نے روشم کی حرکت کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اب اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تم شاید کبھی میرے دل کی اس خاموش کوشے میں نہ آ پاؤ جس میں عشق کے باس ہی بستے ہیں پر وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہ اختیار ضرور دوں گا کہ تم پورے حق سے میرے سینے پر سر رکر سو سکو اس کے چہرے پر آدھی لٹکو پیچھے کرتا وہ سوچ چکا تھا اگر اس کی زندگی یوں ہی بے نام چلنی تھی تو ایسے ہی صحیح ویسے بھی جب وہ سب اللہ پر چھوڑ چکا تھا تو اسے یقین تھا کہ وہ اس کے کردار کی مضبوطی کو ایک دن سب کے سامنے لازمی آیاں کرے گا اس کو دیکھتے وہ جیسے خاموشی سے بیٹھا تھا وہ ایسی خاموشی سے اٹھ گیا کیونکہ روشم کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اسے ایسی محبت کر بیٹھے جس کی بنیاد میں کسی بھی غلط بات کا انصر شامل ہو صبح اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے ہلکی دھوکی کنے آ رہی تھے اس نے کروٹ بدل کر فلاک پر ٹائم دیکھا صبح کے آٹھ بج رہے تھے اوف میرے خدایا آج اتنی دیر سوئی رہی ٹائم دیکھ کر وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی بیٹ کی طرف دیکھا ارش میر نہیں تھا تب ہی اسے واشروم سے پانی گرنے کی آواز آئی وہ یقینہ نہانے گیا تھا اس کی موجودگی کا کنفرم کر کے وہ پاؤں میں چپل اڑستی اٹھی اور دروازہ کھل کر باہر آ گئی ارادہ کچن میں جانے کا تھا لیکن کچن میں جانے سے پہلے وہ باہر ڈائننگ ٹیبل دیکھ وہیں تھڑک گئی بریک پاس کی ہر چیز وہاں پر صلیقے سے رکھی گئی تھی ایک پل کو تو روشم کو یہ سب دیکھ کر زبردست شاک لگا اس کے لیے تو یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ سب ارش میر نے کیا ہے لیکن اس سب پر یقین کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا کیونکہ پورے فارم آؤس میں صرف وہ اور ارش میر تھے نوکروں کو تو وہ آنے سے پہلے ہی چھٹی کروا چکا تھا اپنی حیرت پر کابو پا کر وہ آگے بڑی اور ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھا بریچ جائم بٹر اس کے علاوہ ہارٹ پارٹ میں پراتھے پلیٹ میں خوبصورتی سے ڈگریٹ کیے چیز آمیلیٹ سب سے نکلنے والے دھوہ اس بات کی قواہی دے رہا تھا کہ یہ سب ابھی ابھی تیار کیا گیا ہے اٹھ گئی تو وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ارش میر کی آواز پر چونکی وہ کب سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا مڑ کر اسے دیکھا بلیک سلیو لیس ویس اور بلیک کی ٹرانزل میں اس کی مردانہ وجہات جلک رہی تھی بال ہلکے نم تھے جنہیں کنگی اس سے پیچھے کی طرف سیٹ کیا گیا تھا بازوں میں اُبھرتی نسے اس کی باڈی بیلڈنگ اور طاقتور ہونے کا ثبوت دے رہی تھی آر یو اوکے اس کے ٹرانزل کو کیفیت میں اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے پوچھا اور اس وقت وہ جی کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی ہاں جی میں ٹھیک ہوں یہ سب آپ نے بنایا بکھلا ہٹ میں اسے کوئی سمنہ ہی آ رہا تھا ہاں بلکل آج میرا کوکنگ کرنے کا موڑ تھا اس لیے بس گھس گیا کچن میں زیادہ دیر ہوسٹل میں ہی رہا ہوں تو سیکھنی تھی کوکنگ تم کھا کر بتاؤ کیسا ہے اس کی بات کا دوست آنا لہجے میں جواب دیتا وہ بیٹھ چکا تھا جبکہ روشم ویسی کی ویسے کھڑی تھی بیٹھو نہ تم بھی اسے اسی طرح ہونکوں کی طرح کھڑا دیکھ ارشمیر نے دوبارہ مخاطب کیا خان جی میں کیسے روشم کو تو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا کرے یا کیا نہ کرے اس وقت اسے ارشمیر کے جلاد روپ سے زیادہ اس کی مہربانیوں سے ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا نہ بیٹھ جاؤ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسے نہیں بیٹھے گی اس لیے اس بار انداز تحکمانہ تھا اس کے تحکمانہ انداز سے وہ ایک بار پھر کامپی تھی اور جی خان جی کرتی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی ناشتہ کرتے وقت اسے بہت عجیب لگ رہا تھا یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ارشمیر کے برابر بیٹھی اس کو چیزیں سب کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی اس کی چیزیں کو محسوس کرتے ہوئے ارشمیر نے ایک ایک چیز اس کے سامنے لاکر رکھی تھی جس طرح وہ اسے سب کرتی تھی آج وہ اسے کر رہا تھا اور میک شئر کیا تھا کہ وہ کھانا ٹھیک سے کھا رہی ہے یا نہیں پورے ناشتہ کے درانی اس کا انداز بہت دستانا رہا تھا کھانے کے بعد تو متیار ہو جانا ہم آج حویلی واپس جا رہے ہیں ناشتہ کے آخر میں اپنے ہاتھ اور مو نیپکن سے ساف کرتے اس نے کہتے ہی ایک نظر رشم کو دیکھا جو اس کی بات پر ایک لمحے کو کانپی تھی حویلی واپس جانے کا سن کر ہی اس کی روک کانپ گئی تھی یا اللہ پھر سے وہی سب یعنی میں ٹھیک سوچ رہی تھی یہ مجھے بلی کے بکرے کتنا ہی ٹریٹ کر رہا ہے پورا دن اچھا بیہیو کیا اور اب وہاں جا کر شاید اس سے بھی برسلک رکھے گا وہ جو ناشتہ کرنے کے آخری مراحل میں تھی اس کی بات سنتے لگا مانو گلے میں نوالے اٹک گئے ہوں ارشمیر اس کے چہرے سے اس کی اندرونی حالت کا انتازہ لگا سکتا تھا پر اس وقت اسے لگا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے اس وجہ سے چپ چپ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا وہ کچھ کہتا بھی تو وہ یقین نہ کر دی اوف یا اللہ میرے کس کناہ کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے جانتی ہوں کسی پر بہتان لگانا بہت بورا ہے پر میں نے اس کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی بہت بغت لی آپ پلیز بس کر دیں مجھ میں اتنا بوجھ سہنے کی اطاعت نہیں ہے ٹیبل پر سرکے وہ پھٹ پھٹ کر رو دی لیکن اس کے رونے سے کیا ہونا تھا ہونا تو وہی تھا جو اس حویلی کے مکینوں نے چاہا تھا پورا دن گزر گیا پر ارش میر نے کال نہیں کی نہ جانے وہاں کیا کر رہا ہوگا روشم کے ساتھ جانے سے پہلے تو اس کا رویہ ٹھیکی تھا اللہ کرے وہاں سب ٹھیک ہی ہو بیجی نے انہیں بھیج تو دیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ان دونوں کے چاہتے ان کا دل بے چین ہونے لگا اسی وقت انہوں نے نفل پڑے تھے تاکہ ارش میر کو ہدایت آ جائے تب تو سکون میں آ گیا تھا لیکن اب پھر گھبرا رہا تھا جیسے کوئی بڑا طفان آنے والا ہو وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی لیکن صبح سے ان کا سارا دھیان روشم اور ارش میر کی طرف بھی لگا ہوا تھا ویسے بھی انہیں روشم کی بہت یاد آ رہی تھی اتنے عرصے سے ساتھ رہتے انہیں اس کی عادت سی ہو گئی تھی ابھی وہ اپنی سوچوں میں گمت جب ارش میر کے سلام دینے کی آواز آئی وہ بھاگتے ہوئی باہر آئیں ارے تم دنوں جلدی آگئے تمہارا ارادہ تو ایک ہفتے بعد آنے کا تھا نا سلام کا جواب دے کر انہوں نے پوچھا اور اسے پہلے کہ ارش میر کو جواب دیتا ورڈی امہ اپنی چھڑی کے سہارے چلتی باہر آگئیں وے آگیا میرا سہنالا داتی صدقے ادھر آ ارشمان کے بعد انہیں تو ارش میر پر ہی پیار آگیا تھا اور یہ سچ بھی تھا کہ ارشمان کے بعد ارشمان صبح جانے سے پہلے اور شام کو واپس آ کر ان کے سامنے حاضری دیتا تھا جی ورڈی امہ آپ کا لالہ آگیا اس کے آگے وہ پیار لینے کے لئے جھکا ہائے میں صدقے اپنے بچے کے صدا خوش رہ انہوں نے پیار سے اس کا ماں تھا چمع اس سے پہلے کہ ارش میر کوئی جواب دیتا باہر سے کرم دین چلا آیا چھوٹے خان جی آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں کبھی دیکھا نہیں انہیں میں نے انہیں مردان خانے میں بٹھا دیا ہے وہ ہنروز سر جھکاہ تابداری سے کھڑا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں اس کے کہنے کی دیر تھی کہ کرم دین بوتل کے جن کی طرح غائب ہوا اس کے جانے کے بعد ورڈی امہ کی طرف مڑا ورڈی امہ میں ذرا دیکھ کر آیا ان کا ہاتھ چم کر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ ورڈی امہ کی دعاوں نے پیچھے تک اس کا محاصرہ کیا تھا روڈی امہ تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو ورڈی امہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب بے جی نے خاموشی سے روڈی امہ سے کہا لیکن ورڈی امہ کے تیز کان ان کی سرگوشی سن چکے تھے کیوں یہ کم صاحب کوئی کاف سے پیدل جل کر آئی ہے جو تھک گئی ہے اپنے ساتھ کام پر لگا اس منحوس کو انہوں نے وہیں پر اسے جھڑ پلا دی جس پر روشم کا چہرہ مزید جھکتا چلا گیا جی اچھا ورڈی امہ ان کے حکم پر سر جھکا تھی وہ کچن کی طرف بڑھی اتنے عرصے میں وہ جان چکی تھی کہ جتنا بولے گی اتنا ہی فسے گی اگر وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اسے جی اچھا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی اور یہ نائت بھی بیجی کی ہی تھی اس کے جانے کے بعد بیجی نے ایک نظر ورڈی امہ کو دیکھا جو کمرے میں جا چکی تھی اور پھر خود بھی کچن کی درم بڑھ گئیں سب ٹھیک تو ہے نا روشم اتنی جلدی کہ وہ آگے واپس کچن میں آتی ہی انہوں نے شایف کے پاس کھڑی روشم سے پوچھا جو نہ جانے کن سوچوں میں تھی بیجی آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ مجھے پتا ہوگا وہ مڑی نہیں تھی لیکن بیجی اس کے لہجے سے اس کی تلفی کا اندازہ لگا سکتی تھی کیا ہوا ہے روشم کیا کیا ہے ارشمیر نے تمہارے ساتھ کیا وہاں جا کر پھر اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے آگے بڑھ کر انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے پوچھا لیکن نظریں اس کے چہرے پر تھیں شاید جو اب وہ اس کے چہرے سے جاننا چاہ رہی تھی سچ پوچھیں بیجی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے مجھے سچ میں نہیں پتا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے قسمت اور ارشمیر دونوں میرے ساتھ کیا مزاق کر رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان حالاتوں کی وجہ سے ساری سوچیں مفلوج ہو چکی ہیں میری بیجی کندے پر سر رکھے آنسوں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے روا ہوئے ارشمیر کے رویے کے بارے میں وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی اسے اب مزید ڈر لگ رہا تھا اور اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر کا وہ غبار تھا جو اب پڑھتا جا رہا تھا جیسے وہ خود بھی دبا نہیں پا رہی تھی بیجی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اس وقت انہیں اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لئے خاموشی سے اسے رونے دیا مردان خانے میں پہنچنے سے پہلے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی مرید آیا ہوگا مسئلہ حل کروانے کے لئے کیونکہ جب وہ باوجی کے ساتھ بیٹھتا تو بہت سے مظلوم لوگوں کو انصاف ملنے لگا تھا اور اسی انصاف کی امید میں کتنے ہی لوگ اس کے گھر میں بھی آ جاتے تھے جنہیں جلیے سے پہلے ارشمیر کی مدد چاہیے ہوتی تھی وہ بھی ان سب میں سے کوئی مرید سوچے اندر آیا تھا لیکن جو ہی اس نے مردان خانے میں قدم رکھا سامنے بیٹھے افراد کو دیکھ کر اسے حقیقتا توتے اڑ گئے تھے اس کے ہاتھوں کی ارے ارشمیر وہ خاموشی سے واپس جانے کا سوچ رہا تھا جب روحان نے اس کو آواز دے کر اس کی سوچوں پر پانی پھیڑ دیا روحان نے پکارنے پر نومی کا دھیان بھی ارشمیر کی طرف چلا گیا جو ابھی دکھ دروازے پر کھڑا تھا ان دونوں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس دی اور آگے بڑھا اب ایسے تو نہیں بھاگ سکتا تھا وہ کیسے ہو تم لوگ اور یہاں کیسے آنا ہوا ان دونوں سے بگل گیر ہوتے بمشکل ہی چہرے پر بشاشت لائے بولا ہم تو ٹھیک ہیں کمی نے تو بتا کہاں غائب تھا کوئی اتا پتا نہیں اور فون نمبر بھی چینج کر ریا پتا ہے کتنی مشکل سے تمہاری حویلی کا پتا کر کے آئے ہیں ہم یہاں اس کے بیٹھنے کی دیڑ تھی ان دونوں نے ہی اس پر محاصرے تنگ کر دیئے تھے وہ بھی انہیں کیا بتاتا کہ وہ ان دھائی مہینوں میں کہاں رہا ہے اور کیسے رہا ہے یار بس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی فون میرا رستے میں ہی کہیں گر گیا اس وجہ سے کونٹیکٹ نہیں کر سکا کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر وہ بولا مقصد صرف انہیں مطمئن کرنا تھا پھر بھی تو ایک یونی میں آ کر بتا سکتا تھا نا ہمیں ریزن ان کی بات پر عرش میر نے پہلو بدلا وہ یونی ہی تو نہیں جانا چاہتا تھا ہاں بس یار وقت ہی نہیں ملا ورنہ آنا تو تھا تم لوگ یہ سب چھوڑو بتاؤ کیا کھاؤگے آخر پہلی بار تم دونوں میرے گھر آئے ہو اس نے فوراں بات چینج کی مبادہ وہ پھر سے اسی ٹاپک پر دوبارہ نہ آ جائے اور پھر باہر جا کر کرم دین کو کچھ لانے کو کہا کھانے پینے کو چھوڑ دو ہم بیسے بھی یہاں کھانے نہیں آئے تجھ سے ملنے آئے ہیں مری سے واپس آنے کے بعد سے نہ تیری شکل دیکھی نہ ہماری بہن کی وہ ابھی آگر بیٹھا ہی تھا کہ نومی کی بات پر چونکا یہ بھاویاں بنانے والوں نے کون سی نئی بہن بنا لی ہے میرے پیچھے ذرا مجھے بتاؤ ان دونوں کی عادت سے وہ واقف تھا ہر خوبصورت لڑکی کسی نہ کسی کی بھاوی تھی اس لئے یہ بہن والی بات اسے حضم نہیں ہو رہی تھی بکواس نہ کر سچ میں بہن بنی ہے وہ ہماری یہ الگ بات ہے کہ تیری طرح وہ بھی کم ہو گئی ہے روشم کو روحان سچ میں اپنی بہن سمجھے بیٹھا تھا اس وجہ سے اس کے بہن پر اسے ڈپٹ کر بولا کون سی بہن بن گئے تم لوگوں کی ذرا مجھے بھی بتاؤ عرشمیر کو بھی اب تجسس ہوا آخر وہ ہستی کون تھی جس کے بارے میں وہ اتنے عدب سے بات کر رہے تھے تو سنی گا تو شوکٹ ہو جائے گا وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسے کیونکہ جس کا نام وہ لینے والے تھے وہ شوکٹ کیا شاید واقع اٹھی کر جاتا نہیں ہوتا شوکٹ بتاؤ کون ہے وہ اس کے بعد پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر یک زبان ہو کر بولے روشم نام سن کر تو عرشمیر کو اپنے اردگیت پٹاخے پھڑتے محسوس ہوئے اس کے دوسری اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والی لڑکی کے ساتھ کھڑے ہیں غصے سے زیادہ وہ حیران ہوا تھا تم لوگ اس لڑکی کو اپنی بہن بڑھائے بیٹھے ہو غصہ رکنے کے باوجود اس کے ماتھے پر رگے پھول گئی تھی یار گولڈان ہو جا تو جیسا تو سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں بس وہی میں نے نومی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بھائی ہونے کے ناتے روحان اور بھی کچھ بولڑا تھا لیکن عرشمیر کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی لہجہ بار بار گنج رہا تھا وہ بولڑ رہے تھے کسی بات پر ہس بھی رہے تھے لیکن عرشمیر کو ان کے صرف ہیلتے لب نظر آ رہے تھے ذہن تو بلکل ماؤف ہو چکا تھا اما کھانا کھانے نمل نے کھانے کی ٹریس سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا وہ جو بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھیں تھی نمل نے ایک نظر انہیں دیکھا جب سے روحان گئی تھی وہ بلکل ہی ضعیب سی ہو گئی تھی ایک ماہ پورے وہ ہسپیٹل میں رہ کر آئی تھی روحان کے غم نے انہیں آدھا کر دیا تھا کیا کروں گی کھا کر ایک امانت تو سنبھال نہ سکی میں میری بیٹی نہ جانے کتنی تقریف میں ہوگی وہاں کیا سلوک کرتے ہوں گے وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں وہ میری ہزاروں نخرے کرنے والی میری سب سے حساس لڑکی وہاں سب کچھ کیسے برداشت کر رہی ہوگی ٹھیک سے کھانا کھاتی بھی ہوگی یا نہیں روشم کا سوچ کر ایک بار پھر ان کی آنکھوں سے آنسو رما ہو گئے جب سے وہ گئی تھی تب سے ان کی آنکھیں خوشکی نہیں ہوتی تھی اما آپ دعا کرتی ہیں نا اس کے لیے تو اللہ کیسے نہیں سنے گا یقیناً وہ آپ کی سنے گا اور روشم کے لیے آسانیہ بھی وہی پیدا کرے گا ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ نے تسلی دے رہی تھی لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی کیا کروں میں نمل مجھے کچھ سمن نہیں آتا اتنا روتی ہوں خدا کے آگے لیکن مجھے سبر نہیں آتا اس کے ٹھیک ہونے کی ایک خبر آ جائے تو مجھے سکون آ جائے چاہے پھر کبھی بات نہ ہو انہیں ان لوگوں کی بے حسی کا خوبی اندازہ تھا جن لوگوں نے اپنے سکے بھائی کو مار دیا ان سے کسی اچھے کی وہ امید نہیں کر سکنی تھی آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا ان کے کندے پر سر رکھے خود نمل کی آنکھ سے آنسوں نکل آئے تھے ان کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو لیکن دل اس کا اپنا بھی بہت گھبر آ رہا تھا اس وقت سب ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے روشم سائٹ پر کھڑی تھی کیونکہ ابھی تک اڑشمیر نہیں آیا تھا وہ آتا تو وہ ڈیننگ ٹیبل کے پاس جاتی وڈی امہ اور باو جی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب اڑشمیر بھی اسے اوپر سیڈیوں سے آتا دکھائی دیا اسے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے دیکھ وہ بھی آگے بڑھی کہ سرف کر سکے تم بھی ساتھ بیٹھو روشم روشم نے اس کے لئے سالن ڈالنے کے لئے ابھی ہاتھ باول کی طرف بڑھایا ہی تھا جب اڑشمیر کی بات پر وہ چونکی چونکے تو سبھی تھے باو جی اور وڈی امہ کے ماتھے پر اس کی بات سن کر باقاعدہ بل پڑ گئے تھے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اڑشمیر اب یہ کمزات ہمارے ساتھ بیٹھے گی سب سے پہلے باو جی کو ہوش آیا تھا باو جی یہ لڑکی میری بیوی ہے لہٰذا اب یہ کمزات نہیں رہی کیونکہ اس کا نام میرے نام سے جڑا ہے اس لئے اب اس کا حوالہ میں ہوں نہائیت ہی تحمل سے بات کرتے وہ وڈی امہ اور باو جی کو پتنگیں ہی لگ گئے تھے یہ کیا پکواس کر رہے ہیں تم ہمارے یہاں کمی کمین اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے اور تم اس پون بہا میں آئی لڑکی کو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے باو جی کا غصہ حد سے سوا تھا معذرت کے ساتھ باو جی وہ کمی کمی نہیں جانتے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے عقل اور علم دونوں ادا کیا ہے اس لئے اس سب کے نات عورت کی عزت اب مجھ پر فرض ہے بیٹھو روشم کھڑی کیوں ہو جتنے ٹھہرے اور سرد لہجے میں اس نے باو جی کو جواب دیا تھا اس نے کہیں زیادہ نرم لہجا روشم کو مخاطب کرتے ہوئے تھا اور روشم کو تو سمجھ نہیں آرہا تھا وہ مسلسل عرش میر کو ہنکوں کی طرح دیکھ رہی تھی باو جی چلا اٹھے اگر یہ لڑکی یہاں بیٹھے گی تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گا اس جیسی لڑکی پر تو میں تھوکنا پسندنا کروں کچھا کے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنا باو جی اب مکمل غصے سے واکوٹ کر گئے تھے آپ کی مرضی ہے باو جی ورنہ اب تو جہاں بیٹھے ہوں گا میں وہیں میری بیوی بیٹھے گی بیٹھ جاؤ روشم اب کی بار اس نے روشم کا ہاتھ پگڑ کر اسے خود کی کرسی پر بٹھا دیا باو جی نے ایک نظر اسے دیکھا اور خود ہی وہاں سے غصے سے چیر کو ٹھوکر مار کر باہر چلے گئے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا عرش میر اس منوس لڑکی کے لیے باپ سے بدزبانی کر رہا ہے اور کیا کہیں گے سب پوری جاغیر کا مالک نیا گدی نشین زن مرید ہے باو جی کے جانے کے بعد بے جی نے عرش میر کا دماغ درست کرنا ضروری سمجھا پہلی بات بے جی روشم میری بیوی ہے اور میں کچھ غلط نہیں کر رہا جو ٹھیک ہے اسی کا ساتھ دے رہا ہوں اور دوسری بات مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بعد میں کیا بات کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں مجھے فرق پڑتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے اور میں اس پر کتنا عمل کا نہا ہوں جتنا تحمل سے اس نے شروع میں باو جی کو جواب دیا تھا اس سے کہیں زیادہ اب اس کا لہجہ وڈی امہ سے بات کرتے نرم تھا پڑھائی نے تیرا دماغ خراب کر دیا اور کچھ نہیں اس کی بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہ بن پڑا تو اسے تعلیم کا تانہ دے کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی آجائیں بے جی آپ کیوں کھڑی ہیں آج ہم تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں بے جی جو سائٹ پر حیران سی کھڑی تھی ارش میر کی بات پر چونکی اور پھر اسے دیکھ کر مسکرائی مجھے خوشی ہے کہ تم نے روشم کے لیے آواز اٹھائی ہے ہمیشہ خوش رہو اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتی وہ وہیں سائٹ پر کھرسی گھزید کر بیٹھ گئی آپ ہی کہنا کریں اب میں سب ٹھیک کر دوں گا بس ابھی ہم تینوں مل کر کھانا کھائیں گے کیونکہ یہ پہلی بار کہیں ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے آج آپ کو میں سب کروں گا بتائیں کیا لیں گی بے جی باؤلز کی طرف ہاتھ پڑھا کر وہ ان سے پوچھ رہا تھا اور بے جی اب مسکرائی کر اپنے ہونہار بٹے کو دیکھ رہی تھی جبکہ روشم کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی بلکہ وہ جپ چاپ سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ارشمیر کا ٹھیک ہو جانا بے شک ایک خوش آئین بات تھی لیکن اس کے مزاج کی اچانک تبدیلی کو وہ بلکل نہیں سمجھ با رہی تھی کچھ تو تھا جو اس سے چھپا تھا ورنہ ارشمیر اتنی جلدی اسے مارک کرنے والا نہیں تھا کھانا کھایا انہوں نے نمل جیسے ہی باہر آئی ابان اس کی طرف بڑھا اماں سے بلکل بھی کلام نہیں کر رہی وہ ان سے بافی مانگ کر تھک چکا تھا مگر ان کی ایک ہی بات تھی کہ وہ اگر جوش میں خوش ناک ہوتا تو آج ان کی روشم ان کے پاس ہوتی چند نیوالے ہی لیے ہیں بس ٹرے کو کچن کی سلیٹ پر رکھ کر وہ افسردگی سے بولی اور طبیعت کیسی ہے ان کی نمل سے وہ ان کی طبیعت کا پوچھ لیتا تو خود وہ اس کی کچھ نہ بتاتی تھی کیسی ہو سکتی ہے روشم کے غم میں رو رو کر نڈھال ہو چکی ہیں ابھی بھی مشکل سے میڈیسن کھلائی ہے پھر جا کر سوئی ہے نمل کا زیادہ تر وقت اب یہیں گزرتا تھا اممہ کی میڈیسن سے لے کر کھانے پینے تک کا خیال وہ ہی رکھ رہی تھی سب میری وجہ سے ہو رہا ہے کاش اس دن گولی غلطی سے مجھے ہی لگ جاتی اس کی بیبسی کی انتہا تھی کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل آیا کیسی باتیں کر رہے ہیں ابان بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اممہ بس روشم کی وجہ سے تھوڑی پریشان ہے انشاءاللہ اس کی کوئی خیر خبر آگئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کی بات سن کر نمل کا دل ہی تو ہال گیا تھا کہاں سے آئی گی خیر خبر یہ بات میں اور تم اچھی طرح جانتے ہیں نمل کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے لال جوڑے میں زندہ دفنا دیا ہے اب وہ وہاں ہے جہاں سے اس کی خیر خبر کوئی نہیں دینے والا ہمیں ابان کی بات پر نمل بھی خاموش ہو گئی کہ کہہ تو ابان ٹھیک ہی رہا تھا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا جو بھی ہے آپ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں نا اممہ پہلے ہی کتنی پریشان ہے اس طرح کی باتیں کر کے آپ اور زیادہ انہیں دکھی نہیں کریں گے ہم ٹھیک ہے ماں کے حوالے پر وہ خاموش ہو گیا وہ پہلے ہی انہیں بہت دکھی کر چکا تھا اب مزید انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتا تھا اس کے جھکے سر کو دیکھ نمل نے گہری سانس بھری ایک ہستہ بستہ گھر چند دنوں میں بلکل اجڑ گیا تھا وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی ارش میر کافی بدل گیا تھا کھانا بھی وہ اب وڈی امہ اور باؤ جی کے بعد روشم اور بی جی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھ کر کھاتا تھا اب تو کافی خوش مزاج بھی ہو گیا تھا کھانا کھاتے بھی بیچ میں ایک آج چٹکلا چھوڑ دیتا جو سب کو ہسنے پر مجبور کر دیتا تھا اس کے علاوہ اس نے روشم کو بیٹھ پر بھی سونے کا کہا تھا بلکہ خود سپیشل ایک رات وہ اسے سوئی پڑی کو اٹھا کر بیٹھ پر لائیا تھا شاید اسے سیدھا کہنے سے اسی جھجک محسوس ہو رہی تھی اس وجہ سے اس کے سونے کے بعد لائیا تھا خیر اب تو بیٹھ پر سوتے ہوئے بھی اسے ہفتہ ہو گیا تھا اس سب کے باوجود روشم کے دل میں ایک پھانس تھی تھی اس کا رویہ بے شک بہت اچھا تھا لیکن روشم کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے وہ روزانہ اسے یاد دلاتا تھا کہ اس نے اس کو بد کردار سب کے سامنے کیا اس کی ذات پر کیجڑ اچھالا اور اب کیسے وہ اچانک ہی سب بھول گیا تھا انہی سوچوں کے باعث وہ اس کی خوش مزاجی دیکھ کر بھی مطمئن اور خوش نہیں ہو پا رہی تھی بلکہ اس نے عرش میر کو کئی دفعہ رات کو ٹیرس پر سموکنگ کرتے دیکھا تھا جو اس کی بیچین ہونے کا پتہ دیتے تھے اس بات سے تو روشم کو کنفرم ہو چکا تھا کہ کچھ تو گڑ وڑ ہے ابھی بھی وہ رات کو کچن کا کام ختم کر کے بیٹ روم میں آئی تو وہ سوفے پر بیٹھا سموکنگ کر رہا تھا سامنے ٹی وی آن تھا لیکن اس کی شکل پر پھیلا اس طرح بتا رہا تھا کہ اس کا دھیان ٹی وی کی طرف نہیں ہے ایک نظر اس کو دیکھ کر وہ کبڑ کی طرف بڑھی تاکہ صبح کے لیے اس کا سوٹ پریس کر سکے اس کا سوٹ نکال کر اس نے باہر نکال کر اسی سٹینڈ پر رکھا صبح اس نے جرگے پر جانا تھا اور اس وجہ سے اس نے شروار سوٹ نکالا تھا اس کے لیے کیا کر رہی ہو ابھی اس نے آئیرن کا پلگ لگایا ہی تھا کہ عرش میر کی آواز پر پلٹی آپ کا سوٹ آئیرن کرنے لگی ہوں جواب دیکھ کر وہ واپس سٹینڈ کی طرف مڑی اس کے بدلاؤں میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ وہ روشم کو نہ صرف بات کرتا تھا بلکہ اپنے جانے کا شڑول بھی بتانے لگا تھا چھوڑو اسے ابھی ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو سگرٹ کو ایشٹرے میں مسل کر اس نے اسے پاس بلایا وہ تھک گیا تھا اس سب سے آج اس نے روشم سے صاف صاحب بات کر کے سب آر پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جی آئیرن کا پلگ نکال کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی روشم مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع کروں کیا کہوں لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر مزید اس بوجھ کو اپنے سینے پر رکھا تو میں مر جاؤں گا اپنے سر کو مسلتے وہ بول رہا تھا اور روشم ایک رپورٹ کی طرح اسے سن رہی تھی بات سننے کے لئے تجسس تو ضرور تھا لیکن چہرہ اس کا بلکل سپارٹ تھا ایسی بھی کیا بات ہے جیسا سرد لہجہ کبھی ارش میر کا ہوا کرتا تھا آج اس کا تھا اس کی بات پر اس نے ایک نظر روشم کو دیکھا پھر اٹھ کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھیا مجھے معاف کر دو روشم مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے میں ایک غلط فہمی کے پچھے تمہارے ساتھ اتنا برا کرتا رہا میں جان گیا ہوں تم نے سب کو صفائی دے دی تھی اور میں میں نے ایک ایسی بات کے لئے جو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی اس کے لئے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا مجھے معاف کر دو روشم میرا زمیر مجھے جینے نہیں دے رہا روزانہ کچھوکے لگاتا ہے میں تھک گیا ہوں اب سب سے خدا رہا مجھے معاف کر دو اس کے گھٹنے پر سر رکھے وہ رو پڑا اور روشم کو جو اس کا ایک دم بدلنا تھٹک رہا تھا اب اس پر ساری حقیقت واضح ہو گئی اس کی بات سن کر پہلے تو وہ چپ رہی اسے سمجھے نہیں آرہا تھا کیا ریاکشن دے اوہ تو یہ تھی وہ جا آپ کے ٹھیک ہونے کی میں بھی سوچ رہی تھی کہ مسٹر عرشمیر خان کے پاس اتنا ظرف تو ہے نہیں کہ ماف کر دے اس کے سر کو دیکھ کر وہ استہزائیہ ہزی اس کی بات پر عرشمیر نے سر اٹھایا ہاں جانتا ہوں میرا اتنا ظرف نہیں پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت عالی ظرف ہو تم ماف کر کے مجھے اس زمیر کی عدالت سے نکال لوگی آنکھوں میں آنسوں نیوے کمیت سے اسے دیکھ رہا تھا جب اس کی بات سن کر روشم کو غصے نے آن گھیرا کتنے خودگرز ہو تو عرشمیر اب تک تو اب تک تو میرے ساتھ صرف اس وجہ سے اس لیے اچھا سلوک کرتے آ رہے ہو کہ تمہارا زمیر تمہیں کچکے لگا رہا تھا اور اب تم مجھ سے معافی چاہتے ہو صرف اس لیے تاکہ تمہیں تسکین حاصل ہو سکے کیا کچھ نہیں تھا روشم کے لہجے میں دکھ امید ٹوٹ جانے کا افسوس ایسا نہیں ہے عرشمیر نے اپنی صفائی دینا چاہی لیکن اس بار روشم نے اس کی بات کو بیچ میں کار دیا تو پھر کیسی بات ہے ہاں بتائیں مجھے خان جی کیسی بات ہے پھر بہت اچھی بات ہے پہلے کسی کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کرو اور پھر کہو کہ وہ ایک غلط فہمی تھی مجھے معاف کر دو کیونکہ اب میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا واہ روشم کے اپنے آنسو بھی نکل آ رہے تھے ہاتھوں سے تالی بچاتے ہوئے اس نے باقاعدہ اس کی معافی مانگنے کو مزاک اڑایا تھا میں جانتا ہوں میں نے بہت برا کیا لیکن اب اس سب کا ازالہ بھی کر رہا ہوں نا تم مجھے معاف کر دو گی تو میں سب ٹھیک بھی کر دوں گا تمہیں اور بیجی کو وہ زندگی دوں گا جس کی تم دونوں حق دار ہو عرش میر نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے ہاتھ پر پکڑ کر جیسے اسے یقین دلایا تھا اس کے ہاتھ رکھنے پر روشم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کھڑی ہو کر چلائی ہاتھ مت لگائیے مجھے یہ سب بھی آپ جانتے ہیں کیوں کر رہے ہیں صرف اس لئے کیونکہ آپ مداوہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو بیگنا پروف کرنا چاہتے ہیں ورنہ یاد ہے نا وہ رات جب مجھے سوئی ہوئی کو اٹھا کر کہا تھا کہ تمہارے بیٹ پر لیٹنے سے میرا بیٹ گلیز ہو گیا ہے یاد ہے وہ دن جب میرے ہاتھ پر جلنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا میرے کپڑے دھو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے ہاتھ میں چھالے ہیں یا سراخ یاد ہے وہ سرد رات جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ زمین پہ سو جہاں مرضی بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے تب میں جنوری کی راتوں میں یہاں یہاں ٹھٹھٹی رہتی تھی اس جگہ پر اشارہ کرتی وہ خود بھی رو رہی تھی اپنے اوپر ایک ایک ڈھایا ظلم پھر سے اس کے زخم تازہ کر گیا تھا تب آپ کو کیوں نظر نہیں آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں جب مجھے روز مارتے تھے روز زندگی دیتے تھے تب کیوں احساس نہ ہوا تب اس ضمیر نے آپ کو کیوں کچھوکے نہ لگائے تب کیسے سکون سے سو جاتے تھے جانتے ہیں کیوں کیونکہ آپ خودغرض ہیں یہ آپ نہیں آپ کی خودغرضی بول رہی ہے آپ کو ڈر ہے در ہے کہ اگر میں نے آپ کو معاف نہ کیا تو آپ آخرت میں اللہ کو کیا مو دکھائیں گے صرف ابھی بھی آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے مستر ارشمیر خان اس کے سینے پر زور زور سے ہنگلی مارتے وہ چلا رہی تھی اور اب ارشمیر چپ کر کے آنسو باہر رہا تھا ایسا نہیں ہے میں صرف اس لئے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں چاہنے لگا ہوں تمہیں میں آخرت میں نہیں تمہاری نظروں میں سرخ رہونا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لئے اب صرف تم اور تمہاری ذات اہم ہے اس کے بازو کو پکڑتے وہ جنچوڑ کر بولا اس موقع پر اسے کیسی یقین دلاتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے معافی چاہتے ہیں نا آپ چاہتے ہیں نا میں آپ کو معاف کر دوں ایک دم خاموش ہو کر وہ اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی اس کی بات پر ارشمیر نے جھٹ ہامے سر ہیلایا تو طلاق دے دے مجھے آپ کے ساتھ رہوں گی تو روزانہ اس ظلم کو یاد کر دی رہوں گی اور کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی مجھے طلاق دے دیں گے تو شاید ایک دن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی مظالم کو بھی بھول جاؤں روشم کی بات نے اس کو چونک جانے پر مجبور کیا اور کیسے دورہ ہی پر لے آئی تھی وہ اسے ایسا نہ کہو ایسا نہ کرو روشم میرے ساتھ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے کیسے جیوں گا تمہارے بغیر اس وقت ارشمیر کی بیبسی حد سے سوا تھی پلیس بار بار محبت کو بچ میں لا کر محبت کو بدنام نہ کریں آپ جانتے بھی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے اتنے پاکیزہ جذبے کا اقرار کم از کم آپ جیسے خودغرض انسان کے مو سے اچھا نہیں لگتا اپنے بازوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی وہ مسلسل اس پر تنس کر رہی تھی اس کی بات سن کر ارشمیر بلکل خاموش ہو گیا مجھے ایک مواقع دے کر تو دیکھو ایک آخری کوشش وہ کرنا چاہتا تھا میں نے کہہ دیا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا سمجھے آپ وہ چلائی اور ارشمیر کی ساتھ ہوتی کمرے سے باہر آ گئی اس وقت اسے ارشمیر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتے گھٹن محسوس ہو رہی تھی پیچھے ارشمیر اسے جاتا خاموشی سے دیکھتا رہا پھر اپنے ہاتھوں پر سر کو گرا کر بیٹھ گیا روشم کی باتیں اس کی کانوں میں گنج رہی تھی احساسِ گناہ اب مزید بڑھ گیا تھا ہائیویے کمبخت ایسے ہی سو گئی یہ نہ ہوا کہ دیکھ لیں میرے پاس پانی کا جگ بھی پڑا ہے یا نہیں وڈی امہ مشکل سے چھڑی کے سہارے چل رہی تھی کمرے میں ان کا پانی کا جگ ختم ہو گیا تھا اور پیاس کی شدت ہی تھی کہ وہ اٹھنے پر مجبور ہو گئی تھی لیکن ساتھ میں بیجی کو بددعائیں دینا نہ بھوڑ رہی تھی وہ اپنے دھیان سے چلنی تھی کہ اوپر سے غصے سے آتی روشم سے بری طرح ٹکرائی اندھی ہو گئی یا کیا کمبخت ایک تو باپ اور بیٹے کو لڑا دیا اب کیا مجھے مارنے پر تولی ہے تو کمزاد روشم کو دیکھ کر تو ان کے ماتے پر مزید بل پڑ گئے تھے انہیں پہلے ہی روشم پر غصہ تھا بہت اس کی ٹھکائی کا وہ سوچ چکے تھی لیکن عرشمیر فی الحال اس کی پوری حمایت کر رہا تھا اور وہ اپنے کلوتے پوتے کو ابھی اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھیں اس لئے موقع کی تلاش میں تھی جو آج انہیں مل گیا تھا اس کو بالوں سے پکڑتے ہوئے چلنائیں کیا کہا کمزاد آپ کا عزیزت جان بیٹا افان کمزاد تھا جو آپ کی آپ اس کی اولاد کو کیوں بول رہی ہے کمزاد روشم اوپر سے پہلے ہی تپی ہوئی تھی نیچے مزید ایک نانہ سن کر اس کے اندر آگ ہی تو بھڑک گئی تھی تیرہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیا بول رہی ہے تو اس کے بال چھوڑ کر انہوں نے اس کے موں کو ہاتھوں کی گرفت میں پکڑا ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب اور اسے آپ سب نے خراب کیا ہے جانتی بھی ہیں کون ہوں میں آپ کے پیارے بیٹے کی بیٹی ہوں میں جسے آپ نے بہت پیار کیا دیکھیں کیا سلوک کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ بتائیں قیامت کے دن کیا جواب دیں گی اسے ان کا ہاتھ اپنے موں سے جھڑک کر وہ چلائی آج سب حقیقتیں وہ آشکار کر دینا چاہتی تھی شور کو سن کر عرش میر کے ساتھ ساتھ بے جی اور باہ جی بھی کمرے سے نکل آئے تھے روشم کی بات سن کر ان کے پاؤں وہیں جم گئے لیکن یہ وقت حواس کو قائم رکھنے کا تھا اس کے باروب آواز میں بولے یہ کیا کہہ رہی ہو تم لڑگی ہم سب جانتے ہیں افان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو الاد کیا آسمان سے ٹپ گئے گی انہوں نے غصے سے اسے ڈپٹا ہاں سب سمجھتے تھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن آپ سب جانتے تھے ان کی شادی سے لے کر میری پدائش تک اسی وجہ سے آپ نے آسام انکل کو دھمکی دی تھی کہ وہ چپ رہے لیکن وہ جب چپ نہ رہے تو آپ نے انہیں مروا دیا جس طرح آپ نے اپنے چھوٹے بھائی افان کو مروا دیا تھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے بولی اور باہ جی تو اس کی بات سن کر گھبرا گئے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سالوں بعد وہ دوبارہ سامنے آئے گی انہوں نے تو پوری تصدیق کروائی تھی اور انہیں یہی پتا چلا تھا کہ آسیا کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مر گئی تھی صرف ایک گواہ تھا آسام کی صورت میں جسے انہوں نے قتل کروا دیا تھا کیا بکواس کر رہی ہو تم تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح میرے گھر میں کھڑی ہو کر میرے اوپر الزام لگاؤ گی تو سب یقین کر لیں گے تمہارا جھوٹ نہیں چھپنے والا یہاں سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے وڈی امات اور روشم کے چہرے کے اتوار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی اتنے سال انہوں نے بھی گبدی سنبھالی تھی اور ان کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ وہ سچی ہے لیکن تماغ مسلسل انکاری تھا کیونکہ اگر وہ سچی نکلاتی تو شاید وہ مر جاتی اچھا میں جھوٹ بڑی ہوں نا رکیں ابھی سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وہ کہہ کر اندر کی درب بڑھی اور اندر سے غلاف میں لپٹا قرآن پاک لے آئی کیونکہ ان سب کو یقین دلانے کا فلحال اس کے پاس یہی طریقہ تھا میں اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیتی ہوں کہ میں نے ابھی جو کچھ بھی کہا وہ حرف با حرف سچ تھا اب آپ گواہی دیں کہ میں جھوٹ بور رہی ہوں قرآن پاک ہاتھ پر رکھ کر کہنے کے بعد اس نے وہ باہو جی کی طرف بڑھایا جو گم سم سے کھڑے تھے سب کچھ چن جانے کا خوف انہیں ابھی سے لاکھ ہو رہا تھا اٹھاؤ ہاشم ان کے ہنوز وہیں کھڑے رہنے پر وڈی امہ بھی بونے ان کا دل تھا جس طرح ابھی روشم نے کہا ہے وہ بھی کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن ان کے چہرے کی حالت انہیں کچھ اوری کہانی سنا رہی تھی وڈی امہ کی بات پر انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا چہرے پر پسینے کے قطرے آ رہے تھے گلے میں گلٹی بار بار اُبھر کر مودم ہو رہی تھی ذہن میں مسلسل ایک ہانا کی جنگ ہو رہی تھی دماغ میں گناہ کا شور بڑھتا جا رہا تھا وہ ہاتھ رکھنا چاہتے تھے لیکن ان کا ہاتھ آگے نہ بڑھ پا رہا تھا ذہن میں مسلسل ایک شور بڑھ پا تھا اپنی حالت سے گھبرا کر وہ چلا اٹھے ہاں 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 میں نے مارا ہے افان کو اور کیوں نہ قتل کرتا اس گدی کے لیے میں نے محنت کی تھی میں نے اور وہ صرف میرے بڑے ہونے کی وجہ سے بیٹھ جاتا اس لیے مار دیا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے باتل چٹاخ ان کی بات ان کے موں میں ہی رہ گئی جب وڈی امہ نے ان کے موں پر تھپڑ مارا اور شاید یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے حاشم پر ہاتھ اٹھایا تھا گال پر ہاتھ رکھے وہ حقے بکے سے وڈی امہ کو دیکھ رہے تھے وڈی امہ کے تھپڑ کی گون سے جہاں عرش میر حیران ہوا وہاں بیجی نے اپنے ہاتھ بے اختیار اپنے موں پر رکھے ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وڈی امہ نے گھر کے کسی مرد پر ہاتھ اٹھایا تھا تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے حاشم مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا مگر میں دعا کروں گی کہ اب تم موت مانگو اور تمہیں موت نصیب نہ ہو کہتے ساتھ ہی وہ رکی نہیں تھی چھڑی کے سہارے چلتی کمرے میں چلی گئی تھی آج ایک بار پھر وہ ٹوٹ گئی تھی جس طرح آفان کی ڈیک پر ٹوٹ گئی تھی تب ایک بیٹا مرا تھا اور آج انہیں پتا چلا تھا کہ ان کا پہلا بیٹا دوسرے بیٹے کے زمیر کے مر جانے سے مرا تھا ان کے جاتے ساتھی ماحول میں ایک سکوت ستاری ہو گیا تھا ایسا سکوت جو طفان کے گزر جانے کے بعد ہوتا ہے سب چکتے روشم سب کہہ چکی تھی عرش میر اور بیجی کو تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کہیں مت جاؤ روشم مت کرو میرے ساتھ ایسا اب تو یہ تمہارے بابا کا بھی گھر ہے پھر بھی جا رہی ہو وہ اپنا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی لائی تو وہ ساتھ کچھ خاص تھی نہیں پر جو بھی لائی تھی سمیٹنا ضروری تھا ہاں جنہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور انہی کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اس گھر میں اور ویسے بھی یہ بات ہم میں رات کو تیہ ہو چکی تھی اس لئے کوئی بحث نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا تو نہیں رہنا بیگ کی زب بند کرتے اس نے کہا لہجے میں صاف بیزاری تھی جو کبھی عرش میر کے لہجے میں ہوا کرتی تھی وہ آج اس کے لہجے میں تھی وقت نے کیسے پلٹا کھایا تھا ویسے بھی رات نے اسے کسی طرح اس گھر میں گزاری تھی یہ وہی جانتی تھی کیا تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی رحم نہیں آ رہا اس کا روخ اپنی طرف مڑے وہ پوچھ رہا تھا کیا آپ کو مجھ پر رحم آیا تھا وہ سب کرتے روشم کی بات پر اس کا سر آبو آپ ہی جھگیا رات سے ہی وہ تنس کے تیر چلا رہی تھی اس کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی پھر کچھ سوچ کر وہیں رک گئی طلاق کے کاغذات جلد جلد بھیجوا دیجے گا میں اب اس قید خانے میں دوبارہ نہیں آنا چاہتی بینا رکھ موڑے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی باہر ابھی صحیح سے دن بھی نہیں ہوا تھا لیکن وہ دن کی روشنی سے پہلے ہی چلے جانا چاہتی تھی باہر ڈرائیور پہلے سے ہی رڈک کھڑا تھا عرشمیر نے اسے کہہ دیا تھا اس کا سامان اس نے ڈگی میں رکھا اور روشم کے بیٹھتے ہی گاڑی زند سے اڑا کر لے گیا وہ خود تو نکل آئی تھی اس قید خانے سے پر تلخ یادوں کا ایک بھرا ٹوکرا اس کے ساتھ تھا عرشمیر نے اس کو گاڑی کے اوپر کھڑکی سے دور تک جاتے دیکھا تھا اس کے جاتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا ماحول میں اچانکی گھٹن بڑھ گئی تھی آج کافی دن بعد نمل انہیں کھلی فضاء میں لے آئی تھی اندر رہ رہ کر وہ مزید گھل گئی تھی اس لیے اسے لگا کہ تازہ ہوا میں شاید خود کو فریش فیل کریں ان کو لانچیر پر بٹھا کر وہ ان کو بہنانے کے لیے دردر کی باتیں کر رہی تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز آئی گیٹ کھلنے کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا کیونکہ یہ وقت ابان کے آنے کا تو نہ تھا لیکن گیٹ سے اندر آنے والی حسی کو دیکھ کر جہاں امہ کی آنکھوں میں رانک آئی تھی وہی نمل کی چیخ نکل گئی تھی اس سے پہلے کہ روشم ان کے پاس بھاگ کر آتی نظروں کے سامنے اندھیرہ سا چھایا اور وہ وہیں گرتی چلی گئی روشم بے جی کافی دیر تک روشم کے نیچے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی پر جب وہ کافی دیر بعد بھی نیچے نہیں آئی تو وہ اس کو دیکھنے اس کے روم میں آئی لیکن سامنے ارش میر کو سگرٹ فونکتے دیکھ وہ وہیں رک گئی کیا ہوا ارش میر اس طرح کیوں بیٹھے ہو اور روشم کدھر ہے اس کے چہرے پر رقم پریشانی وہ واضح محسوس کر رہی تھی آخر ماں تھی پھر کمرے میں نظر دڑا کر دیکھا روشم انہیں کہیں نظر نہ آئی چلی گئی ہے وہ سگرٹ کو ایش ٹری میں مسلطہ وہ سیدھا ہوا اس کی سوک اس کی ازرابی کیفیت اور رج جگے کی غمازی کر رہی تھی آنکھیں چلی گئی کہاں چلی گئی انہیں حیرت ہوئی ایسے بتائی بغیر وہ کیسے چاہ سکتی تھی چلی گئی بے جی مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ زبط کے باوجود اس کی آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکلے کل تک وہ اتنی بار رویا تھا کہ وڈی امہ اور باؤ جی کے برد کے نار ہونے والے سارے سبق ہی بھول گئے تھے اسے رو کر بھی اس کی بیچانی کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی اسے یوں بکھرا بکھرا دیکھ کر بے جی اس کے قریب آئیں اپنے بیٹے کی یہ حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی ارشمیر میری جان حاصلہ کرو وہ آ جائے گی واپس اس کا چہرہ دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا نہیں آئے گی وہ واپس اس کے تنہائی میں ہمیشہ کے لیے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئی ہے وہ طلاق کا بول کر گئی ہے وہ وہ بولا نہیں پھٹ پڑا تھا طلاق کا کیسے بول کر چلی گئی وہ بلکہ ایسے چلی گئی کیسے وہ نہ مجھ سے ملی نہ مجھے بتایا طلاق کی بات سن کر انہیں سچ میں حیرانگی ہوئی تھی ارشمیر کے ٹھیک ہونے کے بعد اتنی بے وکفی کی توقع وہ نہیں کر رہی تھی اسے جانا تھا وہ چلی گئی وہ پری یہاں کی تھی ہی نہیں بے جی وہ تو بادوں میں اڑنے والی تھی اس دم گھٹنے والے محول میں کیسے وہ سانس لے باتی اپنی آنکھوں سے آنسو ساف کرتے وہ بلکل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا بے جی کو وہ ٹھیک نہیں لگا ابھی تو وہ چلا رہا تھا اور اب ایسے پور سکون سا اس کے فیصلے کی تائید کر رہا تھا سبر کرو ارشمیر وہ آئے گی اور دیکھنا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی وہ اسے سمجھا رہی تھی مجھے سبر سکون کچھ بھی نہیں آ رہا بے جی میرا دماغ ماؤک ہو گیا ہے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جگڑے اسے واقعی کچھ سمر نہیں آ رہا تھا ارشمیر اس کے بالوں کو ہاتھوں سے چھڑھاتے انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا وہ گئی ہے تو آ جائے گی عورت پیار سے گندی ہے تم پیار سے اسے مناؤ وہ تو ہے ہی اتنی نرم دے دیکھنا مان جائے گی اس کا اثر اپنی گود میں رکھے وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی مان جائے گی نا ایک آج سے پوچھا گیا ہاں بالکل میری جان ان کی بات پر اس کے چہرے پر اتمنان سا آیا تھا اور وہ آنکھیں مودے لیٹ گیا جو سکون اسے کتنی راتوں سے نہیں آ رہا تھا اب بیجی کی گود میں لیٹ کر مل رہا تھا اس کا ذہن ایسا ایسا بیدار ہو رہا تھا وہ شایعہ اسے یہ ابان کی آواز تھی وہ پہچان سکتی تھی اب اس نے ایسا ایسا آنکھیں کھوڑنی شروع کی پہلے دھن تلاٹ اور پھر اسے صاف نظر آنے لگا اممہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اپنے اوپر پڑتی تھونکوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں اس کی طرف بڑھی ساتھ میں ابان اور نمل کو آواز بھی دے ڈالی دونوں بھاگ کر اندر کی طرف بڑھے کیا ہوا تھا مجھے ان دونوں کو اندر آتے دیکھ اس نے اممہ سے پوچھا اس کی بات پر جہاں اممہ کو چپ لگی وہیں نمل اور ابان کا سر بھی جھپ گیا کیا ہوا ہے کوئی بتا کیوں نہیں رہا کیا ہوا تھا مجھے ان کی چپ سے تنگ آ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی ارے ارے لیٹی رہو نمل کو سب سے پہلے ہوش آیا فران اس کی طرف بڑھی مجھے نہیں لیٹنا مجھے بتائیں کیا ہوا تھا مجھے آپ سب ایسے چپ کیوں ہیں اس کی بات کو نظر انتاز کرتے اس نے بیٹ سے ٹیک لگائی سب کو یوں چپ رہنا اسے کھڑک رہا تھا روشم وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم تم پریگنٹ ہو نمل کی بات اس کے سر پر بوم کی طرح گرے تھی یہ کیسا ظلم تھا قسمت کا جہاں سے اکتا کر بھاگ کر آئی تھی وہیں ایک مضبوط زنجیر اس کے پاؤں سے اٹک گئی تھی جب سے اسے اس خبر کا بتا چلا تھا ایک ننی جان اب اس کے اندر پل رہی ہے تب سے ہی اس کو چپ لگ گئی تھی ابان اور نمل بات کرتے تو وہ چباب دے دیتی ورنہ خاموش رہتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ ہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور اپنے بچے کو اس کے باپ سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی ایک عجیب سی کشمکش کی اندر وہ گھر گئی تھی میں آ جاؤں وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اممہ نے دروازہ ناک کیا ارے اممہ آئیے نا ان کو دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی اور ان کے لیے بیٹ پر جگہ بنائی میں نے سوچا میری بیٹی تو آتی نہیں ہے میرے پاس کیوں نہ میں ہی اس کے پاس جا کر اسے باتیں کر لوں اس کے سر والی سائیڈ پر بیٹھ کر انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ایسی بات نہیں ہے اممہ بس بولنے کو دل نہیں کرتا اب اس کی بات پر اممہ کا دل کٹسا گیا کہاں وہ ایک لمحے کو چھپ نہیں کرتی تھی اور اب کہہ رہی تھی کہ بولنے کو دل نہیں کر رہا کیوں دل نہیں کرتا میرے بچے کا کیا ہوا ہے وہاں ایسا جو تم بالکل ہی چھپ ہو گئی ہو اس کا اترا چہرہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا پہلے تو اس لیے نہ پوچھا کہ وہ خود سنبھل کر سب بتا دے گی اس کی بات پر انہوں نے نظریں چنائیں دیکھتا ہے اس لیے دل دکھتا ہے بتاؤ مجھے وہاں ایسا کیا ہوا کہ تم یہاں آگئی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کے آنسو بہ نکلے میں سب راز کھول آئی ہوں سب کو بتائی ہوں مجرم اور اس کے جرم کا ان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نڑر رہجے میں بولی اممہ کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی انہوں نے مان لیا انہیں حیرت ہوئی ان کی بات پر وہ اس تہزائیہ ہزی انہوں نے ماننا ہوتا تو بہت دیر پہلے مان جاتے میرے اللہ نے منوا لیا اس کی بات پر وہ چپ کرنے اب کہنے کو کیا تھا اب کیا کروگی کیا واپس جاؤگی ایک نیا سوال اب چپ ہونے کی باری روشم کی تھی مجھے کچھ سم نہیں آرہا اممہ ذہن کام کرنا چھوڑ گیا ہے میرا اس وقت صرف ذہنی سکون چاہتی ہوں میں جو مجھے کسی طور نہیں مل رہا دل بے چین ہے تو کہاں سکون آتا ہے کچھ یہی حال اس وقت روشم کا تھا سو جاؤ اس کے بالوں کو سہلاتی وہ پیار سے بولیں روشم نے آنکھیں بند کر لیں بند آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے لیکن ذہن کو وقتی سکون آ گیا تھا اسی وجہ سے تو وہ کچھ دیر بعد سو گئی تھی اممہ نے اس کی پکی نیند کو کنفرم ہو جانے کے بعد اس کا سر سرہانے پر رکھا اور اس کے بالوں پر پیار کر کے کمرے سے باہر نکلیں ٹک 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 وہ نیند میں تھی جب اسے ایک نامعلوم سی آواز سنائی دی نیند اب اس کی کہاں گہری ہوتی تھی اس لیے ہلکی سی آواز پر اٹھ بیٹھی کمرے میں نائٹ بل بھی آن نہ تھا باہر تیز ہوا چڑ رہی تھی اور ٹک ٹک کی آواز اسی کھڑکی سے آ رہی تھی پہلے تو اپنا وہم سمجھ کر لیٹی رہی لیکن اب کی بار ٹک ٹک تیزی سے ہوا روشم کو ایک دفعی خوف نے آن گھیرا سائٹ پر پڑا موبائل اٹھایا ارادہ اس کا عوان کو کال کرنے کا تھا لیکن موبائل شاہد بیٹری لو ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا پہلے دل کیا کہ نیچے بھاگ جائے لیکن پھر کچھ سوچ کر ہمت بان کر خود کھڑکی کی طرح بڑھی ٹک ٹک کی آواز اب تیز ہو چکی تھی تھوک ڈنگل کر کامتے ہاتھوں سے اس نے پردے کو پکڑا اور پھر آنکھیں بند کر کے ایک جھٹکے سے پردہ ہٹا دیا جلدی سے کھڑکی کھولو وہ اپنی آنکھیں نہ جانے کتنی دیر اور بند رکھتی جب ارشمیر کی آواز پر پٹ سے کھول دیں آپ کیاں کیا کر رہے ہیں ارشمیر کو یوں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی یار کھڑکی کھولو پھر ہی بتاؤں گا نا اگر گر گیا تو کیسے بتاؤں گا وہ پائپ پر چڑھا نہ جانے کیسے اوپر آیا تھا اور اب اس کے لیے مزید اسے رہنا محال ہو رہا تھا روشم کھولنا تو نہیں چاہتی تھی پر اس کی حالت دیکھ کر کھڑکی کو کھول دیا جس پر وہ جمپ لگا کر اندر آ گیا اب بتانا پسند فرمائیں گے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہا تھا جب روشم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کڑے تیوروں سے گھورا روشم کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا چاند کی روشنی اس کے موں پر پڑ رہی تھی بالوں کو پونی کا رفض لڑا بنائیں وہ بھی اس کے دل میں اتر رہی تھی اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے میرے سوال کا جواب دیں اس کو یوں اپنی طرف تکتہ پا کر اسے کوفت ہو رہی تھی دیکھ رہا ہوں تم نے پہلے غصہ کیوں نہیں کیا غصے میں تو بڑی پیاری لگتی ہو یار اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے وہ گویا ہوا مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ ہل گیا ہے اس لئے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا بوڑ رہے ہیں اس کی قربت اسے اس وقت اچھی نہیں لگ رہی تھی اسے خود سے دور دھکیلتی وہ بولی میں نے سنائے ہماری محبت کے نشانی آ رہی ہے حنوز اس کو خود سے قریب کیے اس کے دل کے پاس جا کر بولا اس کی بات پر روشم کے دھکیلتے ہاتھ رک گئے ایسا کچھ نہیں ہے خود کو کنٹرول کر کے اس نے اسے پیچھے کیا وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی بھی بات کو جواز بنا کر اسے واپس لے جانے کی بات کرے جھوٹ مت بولو میرے پاس پکی خبر ہے اس کے ہاتھوں کو اس نے اپنی ہونٹوں سے لگایا ہاں ہے پکی خبر لیکن میں اس کو جنم نہیں دینا چاہتا اس کی بات پر عرش میرے ایک لمحے کو تھٹکا آنکھوں میں دکھ کے سائے ابرے روشم اس کا ریاکشن ہی تو دیکھنا چاہتی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو تم روشم یہ ہماری محبت کی نشانی ہے اس کے لہجے میں دکھ تھا محبت کی نشانی یا بدلے کی اس کی بات پر وہ تمسکرانہ ہسی وہ جو سوچ کر آیا تھا کہ دو ہفتے بعد شاید وہ ٹھیک ہو گئی ہو لیکن اس کا لہجہ دیکھ کر اسے لگا کہ وہ غلط تھا چلو بدلے کی ہی سہی لیکن کیا تم میں ذرا رحم نہیں آئے گا اس کو ختم کرتے ہوئے اس کے بازوں کو پکڑ کر اس نے اسے جنجوڑا مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں بس میں ہر اس چیز کو ختم کر دینا چاہتی ہوں جس کا تعلق آپ سے ہے سمجھے آپ اس کو خود سے دور کرتے وہ دبے دبے لہجے بے غرائی اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت وہ چاند کی روشنی میں بھی دیکھ سکتا تھا ایک گہرہ سانس لے کر وہ واپس کھڑکی کی طرف بڑھا اور چھلانگ لگا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا نیچے کچھ گرنے کی آواز پر روشن فوراں کھڑکی کی طرف بڑھی تاکہ نیچے دیکھ سکے لیکن نیچے عرش میر کو اپنی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتا پا کر اس نے کھڑکی اسے سے بند کر دی اس کو چیک کرنے لیے کے لیے وہ جان بھوچ کر گرا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ سن کر آتی ہے یا نہیں لیکن اس کے آ جانے پر اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکرات پھیل گئی تم آوگی واپس اور اس پار تمہیں میری محبت لے کر آئی گی میسیز عرش میر خان کھڑکی کی طرف دیکھ کر وہ مسکر آیا اور پھر وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگا کر باہر جلا گیا وہ عبان کے ساتھ ہسپتال آئی تھی بے جیڈے فور کر کے خاص طور پر اس کو آنے کو کہا تھا ورنہ وہ تو شاید کبھی نہ آتی دروازہ کھل کر وہ جنہی اندر آئی سامنے جھریوں زدہ چہرہ بیٹ پر پڑا تھا ان کو دیکھ کر وہ بلکل شاکٹ ہو گئی تھی یہ تو وہ چہرہ نہ تھا جو رو بھو دب دبا رکھتا تھا یہ تو جھریوں زدہ ایک بے بس چہرہ تھا جس پر لاچاری واضح تھی روشم ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی طرف بڑھی اردگید اس نے دیکھا تھا کہ کون ہے کون نہیں وہ تو بس ان کے پاس روبورٹ کی طرح بڑھی آگئی تم روشم کو دیکھ کر ان کے مردہ چہرے پر رانکسی آگئی ان کی بات پر اس نے سر اسبات میں ہلایا کہا چلی گئی تھی تم مجھے مافی کا موقع دیے بغیر اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ان کی بات پر وہ چپ رہی بولنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں مجھے ماف کر دو روشم میں نے ندرت اور فسیحہ سے بھی مافی مانگ لی اب تم مجھے ماف کر دو مجھے لگتا ہے تمہاری مافی کے انتظار میں ہی میری موت میں بہت تکلیف میں ہوں روشم مجھے ماف کر کے میری تکلیف دور کر دو اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے وہ روپنی تھی بلکہ کمرے میں موجود سب افراد کی ہی آنکھوں میں آنسوں آگئے میں نے آپ کو ماف کیا وڈی اممہ اپنے ہر ظلم کے لئے ماف کیا ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی ایک دفعہ میرے سینے سے لوگو مجھے اپنے افان کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے اپنی باہیں پھیلا کر وہ گویا ہوئی ان کی بات پر وہ فوراں ان کے گلے لگ گئی صرف وہ ہی نہیں روشم بھی اپنے باپ کی خوشبو کو ان سے محسوس کر رہی تھی جن کو کبھی دیکھ بھی نہیں پائی تھی کمرے میں موجود ہر شخص کی ہی آنکھ آپ دیدہ تھی کیا ارادہ ہے پھر تمہارا روشم وڈی اممہ سو گئی تھی جب بے جی اس کا ہاتھ پکڑ کرو سے باہر کو روڈر میں لے آئی تھی پتہ نہیں بے جی مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا چیر پر بیٹھ کر وہ خود چھشو پنج میں مبتلا تھی میں تو تم سے ناراض ہوں مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی تم اور اب ایک ماہ بعد اپنی شکل دکھا رہی ہی ہو اس کا ہاتھ پکڑتے شکوا ان کے لبوں پر آئی ہی گیا آپ سے ملتی تو پھر شاید جا ہی نہ پاتی اور میرا ماہ سے جانا ضروری تھا نظریں فرش پر تھی آواز سے شرملگی واضح چھلک رہی تھی اس ایک ماہ بھی کچھ نہیں سوچ پائی ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تم اب عورت سے ماہ کے عہدے پر فائز ہونے والی ہو روشم اور شاید ہیمت ہار جائے لیکن ماہ ہیمت نہیں ہارتی اس لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے خود کو ماہ سمجھنا عورت نہیں اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر انہوں نے اسے سمجھایا بلکہ سمجھا تو سب ہی رہے تھے لیکن وہ اس سب کو بھولنے ہی پا رہی تھی وہ ساتھ لڑکی کون تھی واپسی پر روشم مسلسل بیجی کی باتیں سن رہی تھی جب ابان کی آواز پر چونکی کون سی لڑکی وہی جو بلی آنکھوں والی تھی جس نے مجھے دیکھتے ہی پردہ کر لیا تھا ابان کے جہن پر تب سے اکس جھل میں آ رہا تھا اس لئے روشم سے پوچھ بیٹھا ہاں وہ تو نترت بھابی ہیں پردے والے سین کا تو نہیں پتا اسے لیکن بلی آنکھوں والی اس نے گیس کیا ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بات سے زیادہ ان کے لہجے سے وہ تھٹکی جس میں پسندگی کا انصر شامل تھا بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا روشم کی زومینی بات کو صحیح سمجھ گیا تھا اس لئے فارن اپنے لہجے کو نارمل کیا مجھے ایسی کچھ نہیں لگ رہا لگتا ہے کچھ کالا ہے دال میں ایک پل کو وہ اپنی ٹنشن بھول گئی اس بات پر اسے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی اور روشم کی بات پر وہ بولا تو کچھ نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پر پھیلی مسکرہت اس کے دل کی بات کر رہی تھی دو ماہ بعد سرکار کچھ کریں نہیں تو وہ روف چودری میری زمینیں ہڑپ کر جائے گا میں قریب بنتا ہوں میری تو روزی روٹی کا ہی ذریعہ ان زمینوں پر اگنے والا آناچ ہے شیدہ ہاتھ جوڑے ارشمیر کے سامنے کھڑا تھا باؤ جی کے بعد اس کو ہی تو اپنے علاقے کے لوگوں کا خیر خواہ بننا تھا اور وہ بنا بھی کتنی بار بولا ہے شیدہ کے ہاتھ مت جوڑا کرو تم لوگوں کے کام آنا میرا فرض ہے اور دوسری بات تم پریشان مت ہو مجھے تمہاری زمینیں بچانے کے لیے جو کرنا پڑا کروں گا تم فکر مت کرو اس کے کتے کو تپ تپا کر اس نے حوصلہ دیا کرمدین کوئی اور سائل تو نہیں ہے شیدہ کے جانے کے بعد اس نے پاس کھڑے کرمدین کو بلوا کر پوچھا نہیں سرکار ابھی اور کوئی نہیں ہے نظریں چکائے وہ ہاتھ باندے مودبانہ انداز میں بولا ٹھیک ہے پھر میں گھر جا رہا ہوں کوئی آئے تو بتا دینا مجھے آنکھوں پر گلاسز لگا کر وہ اپنی جیپ پر بیٹھا اور گاڑی کا روک گھر کی طرف موڑ دیا بند کر دیا دروازہ ندرت باؤ جی کو کھانا دے کر آئی تو بیجی نے پوچھا وڈی امہ کی ڈیتھ کو ڈیڑھ ماں ہو چکا تھا اور تب اسے ہی باؤ جی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی ان کی ماؤں سے پہلے وہ بلکل چھپ ہو گئے تھے روز وڈی امہ کے پاس جاتے تھے پر وڈی امہ ان کو معاف کرنا تو درگنار ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور باؤ جی کے لیے یہی صدمہ کافی تھا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی پہلے تو وہ زود زود سے چلاتے تھے ایک ماہ پہلے انہوں نے ندرت کو جو کہ انہیں کھانا دینے گئی تھی اس پر گلاس اٹھا کر مارا تھا وہ تو خوش قسمتی تھی کہ وہ سائٹ پر ہو گئی اور بچ گئی اس کے بعد سے ان کے کمرے کو بند رکھا جاتا تھا اور کھانا بھی ہلکا سا دروازہ کھل کر ہی دیا جاتا ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ انہیں منٹل ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کروائیں پر ارشمیر کا ضمیر اس بات کو نہ مانا جی بے جی دے تو آئی ہوں پر یہ دیکھیں آج بھی ندرت نے کھانا دینے کے لئے دروازہ کھولا تو باہو جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچنا چاہا وہ فوراں باہر آ تو گئی تھی لیکن اس کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا آج ارشمیر آتا ہے تو بات کرتی ہوں میں یہ سب ایسے تو نہیں چلے گا اس کا سرخہ دیکھ کر وہ ابھی بات کر ہی نہیں تھی کہ کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں دروازہ کھولو تم لو کیسے ایک گدی نشین کو قید کر سکتے ہو میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا وڈی اممہ وڈی اممہ ادھر دیکھیں آپ کے بچے کے ساتھ کیا کرے ہیں یہ ایک گدی نشین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چیخو پکار کے ساتھ توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی بخو بھی آ رہی تھی دروازہ اتنی زور سے وہ بچا رہے تھے کہ لگتا تھا ٹوٹ جائے گا ندرت سیمی سی بیجی کے ساتھ لگ گئی اسی وقت عرشمیر اندر آیا اسے آتا دیکھ کر بیجی اس کی طرف فوراں بڑھی چیخو پکار کی آواز وہ بھی سن سکتا تھا مت جاؤ عرشمیر وہ ایک نظر ان کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا تھا جب بیجی نے اس کا بازو پکڑ لیا انہیں باؤ جی کے اس پاگل پر سے ہی ڈر لگتا تھا آپ فکر مت کریں بیجی میں بس ان کو میڈیسن دینے جا رہا ہوں ان کو وہ تسلیح دے کر آگے بڑھا ہی تھا کہ بیجی نے اسے پھر بازو سے پکڑ لیا نہیں پلیس ابھی نہیں جاؤ یہ دیکھو ندرت کے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے تم ادھر ہی رہو ابھی ان کا دورہ ختم ہوگا پھر چلے جانا اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اندر نہ بھیجنے پر بجت تھی اور کیوں نہ ہوتی اب ان کے پاس عرشمیر کے علاوہ اور ہے ہی کیا تھا اور باو جی کو اپنے پاگلپن کے دوروں میں کسی کی پہچان بھی نہیں رہتی تھی اچھا ٹھیک ہے نہیں جاتا آپ ادھر بیٹھیں میرے ساتھ ندرت بھاوی آپ بھی آ جائے ان کو پیار سے اپنے بازو کے حسار میں لیتا وہ سوفے پہ آیا پیچھے ندرت کو بھی بیٹنے کو کہا عرشمیر تم کیوں بات نہیں سنتے میری کہا بھی ہے ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا او یہاں پر رہے تو ہم تینوں کی جان کو خطرہ رہے گا پاگلپن میں تمہیں پتا بھی ہے کہ ان کو کتا جوش آ جاتا ہے تم بھی گھر نہیں ہوتے ہو میری اور ندرت کی جان چوبیس گھنٹے سلی پر لٹکی رہتی ہے کچھ تو رحم و کرم کرو ہم پہ انہوں نے آج عرشمیر سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس خوف میں ڈیڈ ماں سے وہ رہ رہی تھی اب بس ہو گئی تھی ان کی گھر میں وہ اکیلی عورتیں ہی تو ہوتی تھی آپ ٹھیک ہے رہی ہیں بیجی پر میں کیا کروں میرا دل نے ہی مانتا ان کی پریشانی وہ بخوبی سمجھتا تھا لیکن اپنے زمین کا کیا کرتا جو کسی طور یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا دیکھو میر میں جانتی ہوں تم اپنے باؤ جی سے بہت پیار کرتے ہو لیکن یہ سب ہمارے لئے بہتر ہے اور پھر وہاں ان کا بہتر علاج ہو سکے گا یہاں تو ان کی حالت مزید بگرتی جا رہی ہے دروازہ پیٹنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی اب زور زور سے ہسنے کی آواز دروازے سے آ رہی تھی اور یہ آوازیں تو اکثر رات کو بھی شروع ہو جاتی تھی بیجی اب اس خوف سے نکلنا چاہتی تھی ٹھیک ہے بیجی میں کرتا ہوں کچھ آپ دونوں پریشان نہ ہوں ان کا سر اپنے کندے پر رکھ کر وہ تھپت پا رہا تھا لیکن دروازے سے آنے والی آوازوں پر لگا تھا جس میں وہ افان کو قتل کرنے کا اعتراف بارہا کر چکے تھے ارشمیر نے ایک نظر اب نترت کو دیکھا جو سہمی نظروں سے کبھی دروازے کو اور کبھی بیجی کو دیکھتی اس کی حالت دے کر ارشمیر کو بے پناہ ترس آیا اب اس فیصلے کرنا تھا اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے اور وہ کر چکا تھا یہ کون ہے جو ان کی زمینوں کی مالیت میں آڑے آ رہا ہے فاروق اپنے کالے ہاتھوں سے اپنی موچھوں پڑتاؤ دیتا روف چادری اپنے ملازم سے پوچھ رہا تھا سرکار ساتھ والے گاؤں کا گردی نشین ارشمیر خان ہے جو اس شیدے کی سرپرستی کر رہا ہے سرچکائے وہ موعدہ بنا رپورٹ دے رہا تھا ہم تو اس وجہ سے وہ ایک مکھی کی عقات رکھنے والا اتنا اچھل رہا ہے اس شیدے کا دیدہ دلیری کا انکار اب سمجھ میں آیا ہے جی سرکار تو اب اب تک کیا کر رہے ہو تم فاروق تمہیں نہیں پتا جو ہمارے راستے میں آتا ہے اس کو مٹا دینا ہمارا اصول ہے وہ زمین میرے لیے بہت ضروری ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی مجھے کرنا پڑا میں کروں گا ان زمینوں پر وہ اپنے لیے شراب خانہ بنانا چاہتا تھا اور ان کی مالیہ دینے کو بھی تیار ان وڈیروں کا یہی تو حاق تھا اب سرکار میرے لیے کیا حکم ہے فاروق نے چور نگاہوں سے اپنے مالی کا موڑ دیکھا ٹھوک دے اس ارشمیر خان کو اسے حکم دیتا وہ رکا نہیں دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا روشم کیا فیصلہ کیا ہے تم نے ارشمیر کے بارے میں وہ اس وقت لون میں بیٹھی تھی جب نمل نے روشم سے پوچھا چار ماہ ہو گئے تھے روشم کو وہاں سے آئے ہوئے لیکن اب تک اس کی ناہ ہی تھی آپ جانتی ہیں جواب میرا جواب ایک ہی ہے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا پھر وہی جواب سنکر نمل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے سب اسے سمجھا چکے تھے لیکن نہیں وہی مرگی کی ایک ٹانگ تو پھر تم نے اب آبارٹ کیوں نہیں کروایا بیوی کھلے حیرت سے گویا ہوئی اور نمل نے پوائنٹ پکڑ لیا یہی تو میں کہہ رہی ہوں تم اسے مار نہیں سکتی پر اسے باپ جیسی چھاؤں سے دور رکھ بھی غلط کر رہی ہو روشم نمل نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی پتہ نہیں آپ سب میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے روشم نے اکتا کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا سب ایک ہی بات کر رہے تھے کوئی اسے نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ ہم سب تمہارا بھلا چاہتے ہیں روشم اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے حوصلہ دیا بھلا کیسا بھلا آپ کو پتہ ہے جب وہاں جانے کا سوچتی ہوں کسی برے خواب کی طرح وہاں گزرے دھائی ماں میری آنکھوں کے سامنے گزر جاتے ہیں میں اس منٹل سٹریس پر نہیں رہنا چاہتی بات کرتے روشم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں نمل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا جب تم اپنے بچے کا چہرہ دیکھو گی نا دیکھنا تب تمہارے ماضی کی ساری تلخیاں تمہیں اس کے چہرے میں ماند پڑتی نظر آئیں گی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی وہ پیار سے بولی میں دعا کروں گی تمہارے لیے جو بھی ہو اچھا ہو بس تم بھی فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اناہ کو بیچ میں نہ لانا روشم اس کے سر پر پیار کر کے وہ اسے وہی سوچ کی بھور میں چھوڑ کر چلی گئی روشم نے گہرا سانس لے کر پاس لگے پھولوں کو دیکھا اسے وہ بھی خود کی طرح بری طرح اداس لگے وہ سوئی ہوئی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نرم انگلیوں کا احساس ہوا لیکن اس کا ذہن گھورایا نہیں تھا کیونکہ اس کے روزانہ کھڑکی کے راستے آنے سے وہ بخوبی واقف تھی اور ان انگلیوں کے لمس کو بھی وہ بخوبی پہچانتی تھی اس لئے سکون سے اس نے آنکھیں کھولی اپنے گھر میں آپ کو چین نہیں آتا سامنے ہی وہ کروٹ کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا اس کی بات پر مسکر آیا میری بیوی میرا بچہ انشارٹ میرا پورا خاندام تو ادھر ہیا تو سکون مجھے گھر میں کیسے آئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی ویڈ پر رکھا کچھ دن پہلے اس نے مکمل شیو کی تھی ابھی بھی ہلکی بڑی شیو اس کے چہرے پر اچھی لگ رہی تھی جب وہاں تھی تب بھی سپون نہیں تھا آپ کو اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا پر عرش میر بھلا اسے کھینچنے دے سکتا تھا تمہیں کس نے کہا جب تم تھی تب سکون نہ تھا تب ہی تو سکون تھا یہ الگ بات ہے کہ مجھے شعور باد میں آیا پر جب آیا تب اب تک تمہاری قدر بڑھ گئی ہے میرے لیے کہو تو یقین دلاؤں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے روشم کو خود سے قریب کیا اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ کی بات پر یقین آ گیا ہے ابھی دور رہے مجھ سے دو ماں میں وہ اس کے غصے کے باوجود کوئی نہ کوئی گساخی کر جاتا تھا اس لیے اس کی بات پر وہ گھبراتے ہوئے دور ہوئی میری پیاری بیوی اب یہ مان گئی ہو تو گھر جانے والی بات بھی مان جاؤ دور تو وہ جا چکی تھی اسی وجہ سے اب اس کے ہاتھ چوم لیے مجھے نہیں جانا خدارہ بس کرنے ایک ہی بات کہنا میں تھک گئی ہوں سب کے موہ سے ایک راکھ سن سن کر صبح امہ کا سمجھانا پھر نمل کا اور اب ارشمیر آ گیا تھا وہ سن سن کر تھک گئی تھی ایک ہی بات بے بسی سے آنکھوں سے آنسوں پلکوں کی بار توڑ کر نکل آیا جسے ارشمیر نے گالوں پر آنے سے پہلے ہی اپنے ہونٹوں سے چن لیا آئی ایم ساری میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا لیکن بس اتنا کہوں گا کہ گلے میں آنسوں کا گلہ ارشمیر کو اٹکتے ہوئے محسوس ہوا تھوک نکل کر اس نے پھر سے بات کو وہی سے جوڑا میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر کے میرے زندگی میں آ جاؤ روشم میں اس بیچینی کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا اس کے ماتھے کو چوم کر وہ بیٹ سے اترا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی کھڑکی کے راستے واپس چلا گیا وہ چلا گیا تھا پر روشم اب تک بلکل ویسے ہی لیٹی رہی پہلے بھی وہ ہلکی پھلکی جسارتیں کر جاتا تھا پر آج اپنے ماتھے پر اس کا لمس اسے پہلی بار ایک نئے احساس سے اس کا دل دھڑکا جس کا اندازہ اسے تب ہوا جب اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے روشم نے حیرت سے آنکھوں پر ہاتھ پھر کر انہیں دیکھ یہ کیوں بہ رہے تھے کیا واقعی ارشمیر اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا کیا واقعی روشم کو اس کے مرنے والی بات سن کر فرق پڑا تھا وہ حیران تھی ان سب باتوں پر اور شوق تو تب ہوئی جب دل نے زور زور سے دھڑک کر اس کے سب سوالوں کی تصدیق کر دی روشم کے گھر سے ہو کر وہ یوں ہی سڑکوں پر گھوم رہا تھا گاڑی وہ وہیں چھوڑایا تھا سب جانتے تھے کہ وہ روشم سے ملنے آتا ہے تو اسے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی روشم کے آنسو اس کی بیچین کرنے کو کافی تھے اتنی دیر ہو گئی تھی اس سب کو اسے جو لگتا تھا وہ ایسا 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 اپنی محبت سے اسے پکھلا دے گا وہ غلط تھا اس کی محبت بھی اب تک اس کے غموں اور دکھوں کا مداوہ نہیں کر سکی تھی اب بھی وہ سب یاد کر کے روتی تھی یا اللہ روشم کے سارے غم مجھے دے دے میری خوشیاں اسے دے دے میں مزید اسے غمگین نہیں دیکھ سکتا سر اوپر کیے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے رو پڑا اور شاید وہی قبولیت کا وقت تھا وہ اپنے دھیان میں اوپر آسمان کو دیکھ رہا تھا جب دور کھڑے فاروق نے اس کا نشانہ لیا بے شک اندھیرہ تھا لیکن اسے اندھیروں میں ہی تو قتل کرنے کی عادت ہو چکی تھی تھا فائر چلا اور ارشمیر کے دل کے مقام سے آر پار ہو گئی گولی ارشمیر نے جو حیرہ سے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے خون سے اس کا ہاتھ بھی رنگ چکا تھا درد سے اسے مزید کھڑے رہنا محال تھا وہ وہی بیٹھتا چلا گیا محض ایک گولی اس کا کام تمام کر چکی تھی میں چاہتا ہوں ہمارا بیٹا ہو کہتے ساتھی ارشمیر نے اسے بازوں کی گھرے میں لیا وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی پر اس کی گریفت خاصی مضبوط تھی اور رات کے اس پہر وہ شور مچانا نہیں چاہتی تھی تو آپ کا شمار بھی پھر ان سو کالڈ وڈیروں میں ہی ہوا نا جو بیٹی کی جگہ بیٹا چاہتے ہیں خود کو چھڑوا تو نہ سکی لیکن اپنے موں سے تنس کے تیر تو چلا سکتی تھی اور یہ کام وہ بخوبی کر رہی تھی نہیں نہیں مائی لیڈی غلط سمجھیں ہیں آپ بیٹا میں اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ وہ رکا کیونکہ اس کے زیادہ دیر خاموش ہونے پر روشم نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھی لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو دکھ میں انجانے میں کسی کی بیٹی کو دیئے ہیں وہ مقافات عمل بن کر میری بیٹی کو ملیں انجانے میں ہی سہی مجھے ڈر لگتا ہے روشم اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے اتنی برداشت نہیں ہے کہ مقافات عمل سہے سکوں اپنے سر سے اس کے سر کو ٹکاتا وہ آنکھوں میں آنسو لیے بوڑ رہا تھا اور روشم پرانس کیسی کیفیت میں اس کے آنسوں کو دیکھ رہی تھی جو ناجانے کتنی بار اس کے سامنے بہات چکا تھا مت رو اس کے آنسو روشم نے اپنے ہاتھوں سے ساف کیے کیوں ارشمیر کو اس کے یوں خود آنسو پہنچنے سے انجانی سی خوشی ہوئی مجھے ڈر ہے مجھے تمہارے آنسو پگھلانا دیں دل کا خوف لبوں پر آ ہی گیا اس کی بات پر ارشمیر کا کہکہ لگا یہ تو زبردست بات ہے اپنے بیٹے کو یہی گرس سکھاؤں گا کہ اگر اس کی ماما اسے ناراض ہو جائیں تو اسے بس تھوڑے سے آنسو نکالنے ہیں وہ یوں مان جائیں گی ہاتھ کی چھٹکی بچاتے وہ پھر ہسا دبائی روشم یادوں کے بھون سے نکل آئی لیکن ارشمیر کے کہکے ابھی بھی اس کے کانوں میں گنج رہے تھے اسے یاد کرتے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے گیرے اس کا حساب تو شاید اس کے آنکھوں کو بھی نہ تھا کیوں رو ری یوں مائی لیڈی وہ کھڑکی کے پٹ پر سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی جب اسے ارشمیر کی آواز آئی روشم نے حیرہ سے مڑ کر پیچھے دیکھا وہ بیٹ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا ارشمیر لبو نے بے آواز جنبش کی جی جانے ارش ادھر آو میرے پاس پیار سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا روشم جو مصورائی سو کر اسے دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ پڑھانے پر شوق سی آگے بڑھی آنسو کیا اسے تو لگ رہا تھا وقت بھی تھمسا گیا ہے اسی راہ جب اسے پتا چلا تھا کہ ارشمیر کو گولی لگی ہے تو اس کی آتی جان نکل گئی تھی یہ صرف ارشمیر کی خوش قسمتی تھی کہ گولی دن کے قریب مقام پر ہی لگی تھی اور گولی لگنے کے کچھ دیر بعد ہی اسی روڈ سے روحان کا گزر ہوا تھا اور وہ اسے جلد از جلد ہاسپیٹل لے کر پہنچا اور پھر عبان سے رابطہ کر کے اسے سب بتایا اور پھر کچھ لمحوں بعد ہی وہ سب ہاسپیٹل میں موجود تھے بیجی اور ندرت بھی وہاں ہی موجود تھیں اور پھر کتنی ہی دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر آپریشن کے سکسیسفل ہونے کی خوش قبری سنائی تھی اور تب ہی روشم نے بھی ساری ناراضگی ختم کر کے اسے معاف کر دیا تھا ارشمیر لبوں نے بے آواز جنبش کی جی جانے ارشمیر ادھر آؤ میرے پاس پیار سے کہتے اس نے اپنے ہاتھ آگے کی روشم جو مسمرائز ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس کے قریب جا بیٹھی اور اس نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا اس کے مکمل صحت یاب ہوتے ہی امہ جان نے بیجی سے ابان کی رضا مندی پر ندرت کا رشتہ مانگا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر انہیں ہاں کی صورت میں خوش کر دیا تھا اور نیلم روحان سے سب پتا چلا تو وہ بھی آج روشم کو ملنے اور اپنے اور وجدان کی شادی پر انوائٹ کرنے ان کے گھر وجدان کے ساتھ آئی ہوئی تھی عرشمیر کی نظریں بار بار بھٹک کر روشم کی حسین سراپے میں الہج جاتی ہیں اور روشم عرشمیر کی محبت بھری نظروں کی تابنا لاتے ہوئے نگاہیں جھکا لیتی زندگی آگے بہت خوشگوار ہونے والی تھی اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا